بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیشی خدمت ہے عمران زیرز کا مدفرید ایکشن سسپنس اور ایک نیا خاص نمبر لاسکلی مکمل ناول تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ضرور پریس کر دیں عمران اپنے بیڈروم میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک کال بیل کی تیز آواز سن کر اس کی آنکھ کل گئی کال بیل اس طرح مسلسل بج رہی تھی جیسے بجانے والے نے بٹن پر مستقل انگلی رکھی ہوئی ہو عمران ایک چڑکے سے اٹھ پیٹا اس نے سائیڈ پر پڑے ہوئے لیمپ کا بٹن پریس کیا اس کے ساتھ اس کی نظریں ٹائم پیس پر پڑی تو وہ ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ اس وقت رات کا ڈھیڑ بج رہا تھا کال بیل ابھی تک مسلسل بج رہی تھی پھر سلمان کے دوڑ کر گیلری میں سے گزرنے کی آواز آئی بند کرو کال بیل بجانا گونو کون ہو تم سلمان کی گستے سے چیکتی ہوئی آواز سنائی دی تو کال بیل بجنی بات دوں گی دروازہ کھولو جلدی کھولو باہر سے ایک بھاری اور چیکتی ہوئی آواز سنائی دی عمران ایک سائیڈ پر پڑا ہوا گاؤن اٹھا کر پینا اور پھر دروازہ کھول کر بیٹروم سے باہر آ گیا پہلے بتاؤ کون ہو تم سلمان نے اس طرح گسیلے لہجے میں کہا اسے بھی شاید اس طرح اٹھنے پر غصہ آیا ہوا تھا میں کہتا ہوں دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے باہر سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر اس طرح دماکے شروع ہو گئے جیسے پوری قوت سے اس پر لاکھ ماری جاری ہو دروازہ کھول دو سلمان عمران نے برامدے میں آ کر کہا تو سلمان نے ہاتھ اٹھا کر چھوٹکی کھولی تو دروازہ ایک دماکے سے کھولا اور دوسرے لمحے پانچ مسئلہ آدمی جنہوں نے بقاعدہ یونیفارم پہنی ہوئی تھی دورتے ہوئے اندر داخل ہوئے خبردار اگر کسی نے حرکت کی ان میں سے دو نے سلمان اور عمران کو ریوالوروں سے قبر کرتے ہوئے چیک کر کہا باقی تینوں دورتے ہوئے کمروں میں داخل ہو گئے عمران کے چیرے پر حیرت کے تاثرات تو برائے تھے کیونکہ نہ صرف یونیفارم سرکاری تھی بلکہ ان کے ریوالور بھی سرکاری تھے کون ہو تم عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا اسے واقعی ان لوگوں کی آمد اور خاص طور پر اس انداز میں آمد پر حیرت ہو رہی تھی خاموش رہو ورنہ گولی مار دیں گے عمران کو قبر کرنے والے آدمی نے وسیلہ لہجے میں کہا عمران اس کے انداز سے اتنا سمجھ گیا تھا کہ آنے والے بقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہیں یہاں تو نہیں ہے تم بتاؤ کوئی خفیہ کمرہ بھی ہے ان میں سے ایک نے آواپس آ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا کوئی کون نہیں ہے تمہیں کس کی تلاش ہے عمران نے گراتے ہوئے کہا تمہیں جورت کیسی ہوئی اس لہجے میں بات کرنے کی انٹیکٹیب فورس سے اس آدمی نے جو ان کا انچارج لگ رہا تھا گسے سے چیکتے ہوئے کہا تو تم اینٹی تارتار کوئی ایک فورس کے لوگو کرنل آباد اللہ کی فورس عمران نے گراتے ہوئے کہا تو نہ صرف انچارج جس کا ہچیرہ گسے سے مسکسا ہو رہا تھا بلکہ دوسرے لوگ بھی بے اکتیار چونگ پڑے تم کیسے جانتے ہو چیف کو اس انچارج نے ہونڈ چپتے ہوئے کہا اسے چیف بنایا بھی مہنے آئے لیکن کیا تم واقعی انٹی تار کوئی ایک فورس کے لوگو کیا کرنل آباد اللہ نے واقعی تم جیسے احمق لوگوں کو فورس میں برتی کر رکھا ہے عمران نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا اسے واقعی ان لوگوں کی اس انداز میں آمد اور اس انداز کی کاروائی پر شدید گصہ آ رہا تھا تم نے چیف بنایا ہے تم نے کیا ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے ڈرگ خان ہتھ کڑیاں نکالو اور ان کے ہاتھوں میں پناہ دو پھر یہاں کی ایک ایک چیز اولٹ پولٹ کر چیک کرو سلورنار روزی کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی اس انچارج نے ایک بار پھر اپنے مقصود انداز میں چیکھتے ہوئے کہا لیکن اس لمحے اچانک ایک آدمی دروازے پر رمودار ہوا وہ بھی رات کے لباس میں تھا اور عمران اسے دیکھ کر چونک پڑا اور نہ صرف عمران بلکہ آنے والے بھی اسے دیکھ کر چونکی اور پھر ایک آدمی نے تیزی سے ریوالور اس کی طرف کر دیا خبردار تم بھی سائیڈ میں ہو کر کھڑے ہو جاؤ اس آدمی نے آنے والے کو سائیڈ میں دکیلتے بھی کہا یہ کیا ہو رہا ہے عمران صاحب آنے والے نے انتائی حیرت پر لہجے میں کہا یہ عظمت ہے واسطہ ہی ہے اسے ساتھ والے فلیٹ میں آئے وے چند ماہ ہی ہوئے ہیں وہ سنٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سٹور افیسر تھا اور اس لحاظ سے وہ نہ صرف عمران کو چی طرح جانتا تھا بلکہ صبح کی نماز کے دوران اس سے تقریباً رزانہ ہی عمران کی ملاقات ہوتی تھی اور پھر وہ عمران کے ساتھ ہی باغ میں صبح کی سہر کے لئے بھی جاتا تھا یہ انٹی تار کوئیک فورس کے لوگ ہوئے ہیں کرنل عباد اللہ کی ٹیم عمران نے ہونڈ پیچھتے ہوئے کہا کرنل عباد اللہ کی فورس ہو لیکن یہاں وہ اس انداز میں کیا کر رہے ہیں عظمت واسطی نے حیرت پر لہجے میں کہا تم کون ہو انچارج نے اس بار عظمت واسطی سے کہا میرا نام عظمت واسطی ہے میں سنٹرل انٹیلیجنس بیورو میں چیف سطور افیسر ہوں اور یہ علی عمران صاحب ہیں سنٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈریکٹر جنرل سر عبد الرمان کے ساہزہ دے عظمت واسطی نے اپنے ساتھ ساتھ عمران کا تعرف بھی کھناتے ہوئے کہا اوہ ویری بیر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈاش دیا گیا ہے اس بار انچارج نے حیرت پر لہجے میں کہا عظمت واسطی جا کر کرنل عباد اللہ کو کال کرو اور اسے کہو کہ فوراں میرے فلیٹ پر پہنچے عمران نے اس طرح گسیلے لہجے میں کہا آئی ام سوری ویری سوری آو چلیں اس بار انچارج نے کہا اور دوسرے لمحے وہ جس قدر تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا گیا اور اس کے ساتھ باقی ساتھی بھی تیزی سے دوڑتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکل گئے وہ اس قدر تیزی سے باہر باگے تھے کہ عمران سلمان اور عظمت واسطی تینوں حیرت سے بھت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے دوسرے لمحے نیچے سے جیپ اسٹارڈ ہونے کی آواز سنائی دی اور عمران نے بیک تیارک تہیل سانس لیا میں سویا ہوا تھا کہ اچانک گڑھ بڑھ کی آوازیں سن کر جاگ پڑا ایسی یہ کیا سلسلہ عمران صاحب عظمت واسطی نے کہا شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر آئے تھے یہ لوگ برحال آپ کا شکریہ آپ نے تکلیف کی عمران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہمسائیوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں عظمت واسطی نے کہا بہت شکریہ عمران نے کہا ان کے بارے میں اب کچھ نہیں کریں گے عظمت واسطی نے کہا کیا کرنا ہے برحال صبح کرنا لباد اللہ سے بات ہوگی عمران نے کہا تو عظمت واسطی سر حلاتا و مڑا اور فلیٹ سے باہر چلا گیا دروازہ بند کر دو سلیمان عمران نے سلیمان سے کہا اور سلیمان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا عمران نے بیٹ روم میں جانے کی بجائے سجٹی روم پر کی طرف جانا شروع کر دیا اس نے فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی کافی دیر تک دوسری طرف گھنٹی بچتی رہی پھر رسیور اٹھا لیا گیا رانہ ہاؤس جوزف کی خمار آلود آواز سنائی دی جوزف میں عمران بور رہا ہوں عمران نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا او باس آپ اس وقت جوزف نے اس پار ہشیار لہجے میں کہا میرے فلیٹ کے دائیں طرف ایک فلیٹ ہے اس کے باہر عظمت واسطی کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ عظمت واسطی یہاں اکیلہ رہتا ہے تم آؤ اور اسے اس انداز میں اگوا کرو کہ اس کے آس پاس کسی کو معلوم نہ ہو سکی اور پھر اسے رانہ ہاؤس لے جا کر بلیک روم میں بند کر کے اس سے پوچھو کہ اس نے اس وقت میرے فلیٹ پر انٹی تار کوئی فورس والوں سے ریڈ کیوں کروایا ہے وہ کیا چاہتا تھا عمران نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا آپ کے فلیٹ پر ریڈ کیا مطلب بوس کس نے یہ جورت کی ہے جوزف نے انتائی حیرت پر لہجے میں کہا تو عمران نے اسے کال بجنے سے لے کر ان لوگوں کی آمد اور پھر عظمت واسطی کے آنے پر مقتصر طور پر بتا دیا یس بوس حکم کی تعمیل ہوگی جوزف نے کہا میں صبح تم سے معلوم کرلوں گا لیکن اس عظمت واسطی کو ہر حال میں زندہ رہنا چاہیے اور ہاں اسے بے ہوش کر کے اس کے فلیٹ کی اچھی طرح تلاشی لینا اور اگر کوئی مشکوک چیز ہو تو وہ بھی ساتھ لے جانا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رف دیا صاحب یہ آ کر چکر گیا ہے سلمان نے اس کے سیٹنگ روم سے باہر آنے پر پوچھا وہ گیلری میں ہی کھڑا تھا یہ اسی ہمسائے صاحب کی کرم فرمائی تھی اور یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے اب نیند تو آئے گی نہیں اس لئے تم مجھے چائے بنا کر لا دو عمران نے کہا اور ویڈ روم کی طرف بڑھیا تھوڑی دیر بعد سلمان اندر آیا اور اس نے چائے کے پیالی بیڈ پر ایک ساتھ ہی تپاہی پر رہ دی بیٹھو سلمان عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلمان ساتھ پڑھی ہوئی کلسی پر بیٹھ گیا جی سلمان نے کہا یہ عظمت واسطی میری عدم مجودکی میں بھی فلیڈ پر آتا جاتا رہتا ہے عمران نے پوچھا جی ہاں آج رات کو آپ کے آنے سے پہلے بھی آیا تھا اسے ماچس کی ضرورت تھی پہلے بھی کئی بار چھوٹی موٹی چیزیں لینے آتا رہتا ہے لیکن جی سائب یہ تو بڑے سائب کے آفس میں ملازم ہے پھر اس کا کیا شک کر ہو سکتا ہے سلمان نے حیرت پہلے لہجے میں کہا یہ شخص جس انداز میں آیا تھا واقعی مشبوک تھا اور پھر میں نے اسے اس اینٹی تار کوئی سروس کے انچارج کو مقصود اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا اور اس کے اشارے پر ہی وہ ضب تیزی سے واپس چلے گئے تھے گوہ اس نے اپنی طرف سے اشارہ چھپا کر کیا تھا لیکن برحال یہ میری نظر میں آ گیا تھا عمران نے چائے کا گھونڈ لیتے ہوئے کہا پھر تو یقینا یہ لوگ یہاں کوئی چیز رکھنے آئے ہوں گے سلمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا اوہو جلدی کرو حفاظتی نظام آن کرو جلدی کرو عمران نے چیکتے پہ کہا تو سلمان اٹھ کر چلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا عمران کے نظر دوارے کے اندرونی طرف لگے ہوئے ایک بلب پر جمعی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے سانس بھی روک رکھا ہو چندلہ مباد بلب ایک جماکے سے جل چلا پھر باجو گیا تو عمران نے بے اختیار اتمنان کا اختہیل سانس لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سلمان اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ایک ڈبیا تھی جس کے اوپر سرک رنگ کی ایک چھوٹا سا بلب مسلسل جہر رہا تھا صاحب یہ کچن کے دروازے کی اوٹ میں پڑا تھا حفاظتی نظام آن ہوتے ہی اس کا بلب جلا تو مجھے نظر آ گیا سلمان نے کہا تو عمران نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈبیا لی اور اسے اولٹ کر اس نے انگلی کے ناکھن سے اس کے اکم میں ایک چھوٹے سے پیچ کو پہلے دائیں پھر بائیں طرف گمایا تو بلب میں جماکے سے ہوئے اور پھر بوجھ گیا اور پھر اس نے اس ڈبیا کو سائیڈ میں اس پر رکھ دیا یہ کیا چیز ہے صاحب سلمان نے پوچھا وارلس کنٹرول بم اگر حفاظتی نظام آن نہ ہوتا تو اس کا پتہ ہی نہ چلتا تم نے اس بار کوئی چیز رکھنے کی بات کر کے فلیٹ کا تباہ ہونے سے بچا لیا ہے عمران نے کہا بم اوہ میں تو اسے اٹھا کر لے آیا تھا اگر یہ پھر جاتا تو سلمان نے انتائی خوفصدہ سے لیتجی میں کہا تو کیا تھا تمہارے مزار پر کوالیاں کرانی پڑتی ہیں اور کیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر موجود سنیدگی کے تاثرات اچانک گائب ہوئے تھے لیکن صاحب اگر یہ پھٹ جاتا تو لا محلہ یہ فلیٹ ٹوٹ جاتا اور حضمت وحاسدی کا فلیٹ بھی تم الحقہ ہے وہ کام بچ سکتا تھا سلمان نے کہا یہ ریز بھمب ہے اس سے فلیٹ تباہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی دماغ کا ہوتا بس اس سے ریز نکلتی اور فلیٹ میں موجود تم اور میں دونوں سو بھمورتہ پائے جاتی اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہم دونوں کے اکٹھے ہارڈ فیلز بتائی جاتی عمران نے جواب دیا عجیب بات ہے دو آدمیوں کا ہارڈ ایک ہی وقت میں کیسے فیل ہو سکتا ہے یہ تو مجھے کوئی اور چکر لگتا ہے صاحب سلمان نے علجتے ہوئے لیچے میں کہا ہو سکتا ہے کہ صبح عظمت وحاسدی صاحب اس پوائنٹ کو قابل عمل بنانے کے لیے کوئی اور کاروائی کرتے برحال جوزف خود ہی سب کچھ معلوم کر لے گا تم اب جا کر سو جاؤ عمران نے کہا تو سلمان سرحالاتا وہ اٹھا اور کمرے سے بہر چلا گیا عمران نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر اس نے کہا ہوتا اور کر رکھا اور لائٹ بجانے پر رہی لگا تھا کہ یک لکت پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی یہ سٹنگ روم کی ایکسٹینشن تھی عمران نے چونک کر ریسیور اٹھایا ییس عمران نے کہا جوزف بور رہا ہوں بوس دوسری درستہ جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران جنگ پڑا کیونکہ جوزف کی طرف سے اتنی جلدی فون آنے کی توقع نہیں تھی کہاں سے بور رہی ہو عمران نے حیرت پر لائچے میں پوچھا آپ کے ساتھ والے فلیر سے بوس میں ابھی یہاں پہنچا ہوں یہاں تو ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے دروازہ بھی اندر سے بند نہ تھا اس آدمی کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی ڈبی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے مر گیا ہے لگتا ہے اس کا حال فیل ہو گیا ہے دوسری طرف سے جوزف نے کہا اوہ تم وہی رکھو میں خود آ رہا ہوں عمران نے کہا اور پھر اس نے رسیور رکھائی تھا کہ باہر سے سلمان کی آواز سنائی دی صاحب کون تھا سلمان پوچھ رہا تھا شاید فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ دروازے پر آ گیا تھا لیکن چونکہ دروازہ عمران نے اندر سے بند کر دیا تھا اس لئے وہ باہر ہی کھڑا رہا گیا تھا عمران دروازے کی طرف مڑ گیا اس نے دروازہ کھول دیا حق ہمسائیگی ادا کرنے والا عظمت واسطی ہلاک ہو گیا ہے عمران نے کہا تو سلمان بے اکتیار اچھل پڑا ہلاک ہو گیا ہے کیا مطلب کیسے سلمان نے حران اتے ہوئے کہا اس کا ہارڈ فیل ہو گیا ہے جوزف کا فون تھا وہ ساتھ والے فلیٹ سے بور رہا تھا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دریسنگ روم کی طرف بڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس نے نائٹ گاؤن کی جگہ دوسرا لباس پینا ہوا تھا سائب کیا اس کے ہاں بھی یہی ٹپیا رکھی گئی تھی سلمان نے اس کے باہر آنے پر کہا جوزف نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں سیاہ ڈپیاں موجود ہیں میں اس کے فلیٹ پر جا رہا ہوں عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا عمران سیڑھیاں اتھر کر نیچے سڑک پر آیا اور پھر ساتھ والے فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا سیڑھیوں کے قریب ہی جوزف کی کار موجود تھی عمران سیڑھیاں چڑھ کر اوپر فلیٹ پر پہنچا تو دروازے پر جوزف موجود تھا کہاں ہے اس کی لاش عمران نے کہا اور جوزف واپس مڑ گیا عمران اس کے پیچھے فلیٹ میں داخل ہوا اس فلیٹ کا ڈیزائن بھی بالکل عمران کے فلیٹ کی طرح ہی تھا سیڑنگ روم میں بوز جوزف نے دروازے کے قریب رکھتے ہوئے کہا تو عمران سیڑنگ روم میں داخل ہو گیا کرسی پر عظمت واسطی کا ڈلکا ہوا جسم موجود تھا اس کا ایک ہاتھ گود میں رکھا ہوا تھا جس میں ایسی ہی ڈبیاں موجود تھی جیسے عمران کے فلیٹ سے ملی تھی عمران نے اس کا ہاتھ کھول کر اس میں سے ڈبیاں نکالی اور اسے گور سے دیکھ کر اس نے اسے جیب میں ڈال لیا اسے اٹھا کر اس کے بیٹ روم کے بستر پر ڈال دو میں فلیٹ کی تلاشی لے لوں عمران نے کہا اور پھر وہ زیٹنگ روم سے نکل کر مختلف کمروں میں گومتا رہا اور پھر ایک کونے میں داخل ہوتے ہی عمران کی نظر علماری پر پڑی ڈسکے پٹ کھولے ہوئے تھے اس میں مختلف لباس لٹکے تھے لیکن ان تہہ شدہ لباسوں میں رکھنے کے لئے بنا ہوا کھانا بھی آدھا باہر کو کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر گہر ملکی کرنسی کے چار بندل بڑے صاف دخائی دے رہے تھے عمران نے ایک بندل اٹھایا اور اسے گھوڑ سے دیکھنے لگا اس کے چیرے پر حیرت کے تاثرات تھے کیونکہ کرنسی یورپ کے ایک چھوٹے لیکن عالمی طور پر اہل ملک اسٹارم کی ایک مقامی کرنسی تھی عمران نے بندل واپس رکھا اور اس نے کھانے کو مزید کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر جانروم آبادی اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ موجود تھا کارڈ سفید رنگ کا تھا اس پر تیز سرک رنگ سے لاسکلی لکھا ہوا تھا عمران نے کارڈ کو ادھر پلٹ کر دیکھا اور پھر اسے جیم میں ڈال کر اس نے کھانا بند کیا اور کمرے سے باہر آ گیا جوزفہ براہداری میں موجود تھا بستورٹ پر ڈال دی ہے لاش جا سکتی ہو عمران نے کہا اور پھر وہ دروازے سے باہر آ کر سیڈیاں اترتا ہوا سڑک پر آ گیا جوزف بھی اس کے پیچھے آیا اور پھر عمران تو واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا جبکہ جوزف کار میں بیٹھ کر واپس چلا گیا عمران نے سیٹنگ روم میں آ کر رسیور اٹھایا اور دارنش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ہے اسے معلوم تھا کہ بلیک زیرو ہلکی نیند سوتا تھا اس لئے وہ جلدی بدار ہو جائے گا اور وہی ہوا چند بار گھنٹی بچنے کے بعد دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیایا ایکس ٹو دوسری طرف سے مقصود آواز سنائی دی عمران بور رہا ہوں تائر عمران نے کہا آپ اس وقت کھہریت دوسری طرف سے اس بار بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا اس کے لیجے میں حیرت تھی مجھے معلوم ہے کہ تم نیند میں بھی ہوشار رہتی ہو کیونکہ برحال ذکرہ سروس کے چیف ہو اس لئے فون کی ہے تم ایسا کرو کہ لائبریری میں جا کر کمپیوٹروں سے چیکنگ کرو کہ لاسکلی نام کی کسی تنظیم یا کسی ایجنٹ کا کار لائبریری میں ہے یا نہیں اور اگر نہ ہو تو پھر یورپی ملک اسٹارم کے بارے میں ریکارڈ چیک کرو عمران نے سنجیدہ لائجے میں کہا خیریت ہے یہ آپ کو اس وقت لاسکلی اور اسٹارم کی چیکنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی بلیک زیرو نے حیرت پڑے لائجے میں کہا تو عمران اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری روادات مقتصر طور پر سنا دی ہو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ پر بقاعدہ منظم انداز میں قادلانہ حملہ کیا گیا ہے بلیک زیرو نے پریشان لائجے میں کہا عظمت واسطی کے پاس اسٹارم کی مقامی کرنسی کے بندل مجود تھے اور وہیں سے ایک کارڈ بھی ملے جس پر لاسکلی کا لفظ لکھا ہوئے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کر کے آپ کو فون کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا سلیمان شاید دوبارہ سو گیا تھا اس لئے اب وہ مزید کچھ پوچھنے نہ آیا تھا دس منٹ کے انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا یس عمران نے کہا تائر بول رہا ہوں عمران صاحب میں نے چیکنگ کر لی ہے لاسکلی اسٹارم کی ایک سرکاری تنظیم ہے لیکن اس تنظیم کا دائرہ کار اپنے ملک کے خلاف ہونے والے سلسشیوں سے نمٹنا ہے بس ریکارڈ میں اتنا ہی درجہ ملیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے تم صبح کو جولیا کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ اپنی پوری ٹیم کو اکامات دے دے کہ وہ دارہ لکومت کے ہوتلوں میں اسٹارم سے آنے والے گہر ملکیوں کو چیک کر کے ان کی نگرانی کرے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں اکامات دے دوں گا ملیک زیرو نے کہا اوکے اللہ حافظ عمران نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر وہ اٹھا اور پھر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی میز کے پیچھے اونچی نیپوشت کی ریوالونگ چیر پر بیٹھے ہوئے ایک ادیر عمر آدمی نے سامنے مجود پڑی ہوئی فائل پر نظریں ہٹائیں اور ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا ایس چیف سپیکنگ ادیر عمر آدمی نے بھارے اور قدر توہنگانہ لہجے میں کہا سپیشل ڈیسک کے انچارچ ہنری کی کالا جناب دوسری طرف سے زیکٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی بات کرواؤ چیف نے اسی طرح توہنگانہ لہجے میں کہا سر میں ہنری بول رہا ہوں چند نمہ بعد ایک مودبانہ آواز سنائی دی ییس کیا رپورٹ ہے ہنری چیف نے قدر اشتیاک آمیز لہجے میں پوچھا سر منصوبہ ناکام ہوئی ہے دوسری طرف سے ہنری کے آواز سنائی دی تو چیف بوری طرح اچھل پڑا کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہے چیف نے انتائی حیرت پر لہجے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ہنری کے بات پر یقین نہ آ رہا ہو بظاہر تو اس منصوبے میں کوئی جھول نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے ہنری نے جواب دیا کیسے تفصیل بتاؤ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں کوئی منصوبہ بناوں اور وہ ناکام ہو جائے ضرور کسی نے اس پر دعمل درامت کرتے ہوئے کہیں گلتی کی ہوگی چیف نے اس بار قدر گسیلے لہجے میں کہا سر منصوبے کے مطابق سارا کام ہوا ہے علی عمران کی ملحقہ خلیٹ میں ہرنے والے والے سنٹرل انٹیلیجنس کے سٹور افیسر عظمت واسطی کو جوا کھیلنے کی عادت تھی پہلے سے بھاری کرزے میں جکڑا گیا اور پہلے سے بھاری رقم دے کر اس منصوبے پر عمل درامت کرا لیا گیا انٹی تار کوئیک فورس کے ایک گروب کو بھاری رقم دے کر استعمال کرایا گیا اور اہم مشینوں پر اس ساری کاروائی کو مسلسل واش کر رہے تھے منصوبے کے مطابق آدھی رات کے بعد انٹی تار کوئیک فورس کا گروپ عمران کے فلیٹ میں زبردستی داخل ہوا فلیٹ میں عمران اور اس کا بورچی موجود تھا انہیں کور کر لیا گیا اور تلاشی کی بجائے واسط زیرو بم رکھ دیا گیا پھر عظمت واسطی فلیٹ میں پہنچا اس نے اپنا اور عمران کے والد کا منصوبہ کے مطابق ترائرف کرایا اور ان چار سے معلوم کر لیا کہ زیرو زیرو رکھ دیا گیا ہے تو اس نے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا یہ بتا دو کہ منصوبہ کے مطابق یہ گروپ میکم میں تھا یہ گروپ چلا گیا تو عظمت واسطی کچھ دیر تک فلیٹ میں رہا وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس ریڈ کی سلسلے میں عمران کا رد عمل کیا ہے اس کا رد عمل ناربل تھا پھر عظمت واسطی فلیٹ میں آ گیا اور منصوبہ کے مطابق اس نے پندرہ بیس منٹ تک انتظار کیا اور اس کے بعد زیرو بم کے پاور پیس کو آف کر دیا اس طرح ہم مطمئن ہو گئے کہ منصوبہ مکمل ہو گیا چنانچہ ہم عظمت واسطی کے فلیٹ پر گئے تاکہ اسے بھی ہلاک کر دیا جائے لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ زیرو بم بھی گائب ہے جبکہ عظمت واسطی زیرو بم سے ہلاک ہو چکے اس کی لاش بستر پر پڑی تھی ہم نے اس کے فلیٹ کی تلاشی لی تو اس کے ایک کمرے کی وارڈ ٹریپ میں اسے دی گئی کرنسی بھی ویسی ہی پڑی ہوئی تھی ہم نے وہ کرنسی اٹھا لی اور پھر واپس آ گئے اس کے بعد ہم نے عمران کے فلیٹ کی چینکنگ کرنا چاہی تو فلیٹ پلینک ہو چکا تھا اس نے اندر کوئی حفا خوفیہ حفاظتی نظام موجود کر دیا آن کر دیا تھا ہم نے ٹیلی فون کیا تو اس کے ملازم نے فون اٹھایا ہم نے رونگ نمبر کہہ کر رابطہ ختم کر دیا لیکن اس سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو گئی کہ وہ زندہ تھا اور اس کے بولنے کا انداز نارمل تھا کہ فلیٹ پر حالات معمول ہیں اور ہمارا منصوبہ بھی ختم ہو گیا ہے اور زیرو زیرو کے دونوں سیٹ بھی یقیناً ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں پھر دوسرے روڈ میں ہمیں اطلاع میڑی کہ پورے درالحکومت کے ہوتلوں میں انتائی پورسرار انداز میں اسٹارنگ کے بشندوں کی برطال کی جاری ہے تو ہم پریشان ہو گئے اور ہم نے فوری طور پر تمام سیٹ اپ سمیٹا اور کافرستان شفٹ ہو گئی اور اب ہم کافرستان سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں ہنری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ویری بیڈ اس قدر کامیاب منصوبہ نہ جانے کیسے ناکام ہو گیا چیف نے حیرت پر علاجے میں کہا سر کیا اس سے بہتر نہ تھا کہ ہم عمران کے فلیٹ کو ہی رات کو مزائلوں سے اڑا دیتے اور اب یہ کام زیادہ آسانی سے کیا جا سکتے ہیں ہنری نے کہا نہیں ہم عمران کو تب ہی موت مارنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ اسے ہارڈ فیل کا کیس سمجھا جائے ورنہ گیر تب ہی موت کی صورت میں پاکشیہ سگرٹ سروس لازمان تحقیق شروع کر دے گی اور ایسا ہم نہیں چاہتے کیونکہ پاکشیہ سگرٹ سروس کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ انتائی عجیب و غریب ہے چیف نے کہا ٹھیک ہے مصر سمجھ گیا لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا انری نے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ اس منظوبے میں کہیں بھی ہمارے ملک کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا اس کے باوجود تم بتا رہے ہو کہ صبح کو پورے دارال حکومت میں اسٹارم کے پشندوں کی پرتال شروع ہو گئی اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی نہ کئی کوئی لنک ثابت ہو گیا ہے اور اسے عمران کے سامنے وہی آدمی آیا ہے کیا نام بتایا تھا تم نے آزم کیا بتایا تھا چیف نے کہا اس کا نام عظمت واسطی صاحب ہنری نے جواب دیا ایک تنی لوگوں کے نام بہت مشکل ہوتے ہیں عظمت واسطی تم نے اسے کیا بتایا تھا اپنے مطلق چیف نے پوچھا سر میں نے اسے اسٹارم کا نام نہیں بتایا تھا میں نے البتہ لاسکلی کا نام بتایا تھا اور لاسکلی کا سنگل کارڈ بھی اتد دے دیا تھا تاکہ اس کارڈ کی مدد سے وہ کرنسی حاصل کر سکے کیونکہ اس ملک میں گیر ملکی کرنسی بغیر اجازت کے رکھنا جرم تھا اس لئے میں نے ایک کرنسی چینجر کے ذریعے کرنسی کا انتظام کر دیا اہم اپنے ہاتھ ہر صورت صاف رکھنا چاہتے تھے اور اس ان کارڈ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ سبیت کارڈ پر صرف لاسکلی کا لفظ ہی لکھا ہوتا ہے اور بس ہنڈری نے جواب دیا کرنسی اسٹارم کی سے دی گئی تھی چیف نے پوچھا یا سر ہنڈری نے جواب دیا اور وہ کرنسی واپس حاصل کر لی ہے چیف نے پوچھا یا سر ہنڈری نے جواب دیا اور وہ کارڈ واپس حاصل کیا گیا چیف نے پوچھا نو سر باوجود تلاشی کے وہ کارڈ نہیں مل سکا شاید اس نے اسے ضائع کر دیا ہوگا ہنڈری نے کہا اب بات سمجھ میں آگئی ہنڈری یہ تمہاری ہماکت کی وجہ سے ہوا ہے چیف نے گھراتے ہوئے کہا میری ہماکت سے سر وہ کیسے میں نے تو اسے صرف آپ کی بتائے ہوئے پلان پر حرف بحرف عمل کیا ہے ہنڈری نے حیرت پر علاجی بھی کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسٹارم کا نام کیسے آیا کہ فلیٹ میں کوئی حفاظتی نظام آن کر دیا گیا تھا اور حفاظتی نظام آن ہوتے ہی زیرو زیرو کا سیفٹی بلب جل اٹھا تھا اس طرح حفاظتی نظام آن ہوتے ہی زیرو زیرو کا سیفٹی بلب جل اٹھا ہوگا اور اس طرح انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ زیرو زیرو یہاں موجود ہے ہنڈری نے کہا لیکن سر زیرو زیرو تو انتائی جدید ترین اجاد ہے اور عمران کو تو ظاہر ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا ہنڈری نے کہا ہاں ہمارا خیال تو یہی تھا لیکن اس منصوبے کا جو ریزلٹ نکلے وہ ہماری توقع کے خلاف ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں علم تھا اب یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اس وقت عظمت واسطی نے زیرو زیرو کے لنک سیٹ کو آن کیا تو ان کے فلیٹ میں موجود زیرو زیرو سیٹ آف ہو چکا تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زیرو ریزلنک سیٹ سے آن ہو گئی اور عظمت واسطی حلاق ہو گیا اس کے بعد لازمان یہ عمران عظمت واسطی کے فلیٹ پر گیا ہوگا اسے لازمان اس زیرو زیرو سیٹ دیکھنے کے بعد عظمت واسطی شک پر شک بڑھیا ہوگا پھر وہاں اسے لازکلی کا کارڈ بھی ملیا اور اسٹارم کی کرنسی بھی اسے نظر آگئی ہوگی اس نے زیرو زیرو کا لنک سیٹ بھی اٹھا لیا اور کارڈ بھی اور برحال یہ بات معلوم کرنی مشکل ہے کہ لازکلی اسٹارم کی سرکاری اجنسی ہے چیف نے کہا انتائی حیرت انگیز سر اور اس کی سرکار کارگردگی حیرت انگیز ہے تو آپ کی ذہانت حیرت انگیز یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا اب تو یہ دو چار والا فارمولا لگتے ہیں ہنری نے تحسین آمیز لیجے میں کہا تو چیف کے چہرے پر مسرد کے تحاصلات ابرائے مجھے یقین ہے کہ میرا تجزیہ سو فیصد درست ہے اور تم اقل مندی کی سہی کہ سارا سیٹ اپ سمیٹ کر کافرستان شفٹ ہو گئے ورنہ لوگ لازمان تمہیں ٹریس کر لیتے چیف نے جواب میں ہنری کی اقل مندی کی تعریف کر دی آپ کا شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے اکتام کی تعدید کی ہے لیکن اب کیا کرنا ہوگا ہنری نے مسرد پر علاجے میں کہا تم واپس اسٹارم آ جاؤ اب تمہارا یا تمہارے گروپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اب مجھے نئے سیرے سے پلاننگ کرنی ہوگی اور نئے ارجنٹ بینچنے ہوگے چیف نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے رسیور رکھا اور پھر کرسی کی پوشت سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی چند لمحوں تک اسی پوزیشن میں بیٹھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر کے اس نے دراز میں رکھی اور پھر سامنے رکھے ہوئے سرکرنگ کے فون کا رسیور اٹھا لیا اور تیزے سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس پی اے ٹو چیف سکیرٹی رافتہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی چیف آف لازکلی بول رہا ہوں چیف سیکرٹری صاحب سے بات کراؤں چیف نے تو امکانہ لہجے میں کہا یا سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے موت پانہ لہجے میں کہا گیا ہیلو سائیمن بول رہا ہوں چند لمحوں بعد چیف سیکرٹری بھاری اور باوقار آواز سنائی دی ہربرٹ پول رہا ہوں سر چیف نے موت پانہ نانداز میں کہا کیا بات ہے ہربرٹ کیسے کال کی ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا سر پاکشیاں میشن کے بارے میں آپ سے چند ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہے اگر آپ چند منٹ دے دیں تو میں حاضر ہو جاؤں چیف نے کہا میں تھوڑی دیر کے بعد ایک اے انتہائی اہم ضروری میٹنگ میں جا رہا ہوں میٹنگ نہ جانے کتنے تحیل ہو جائے اس کے بعد بھی دیگر انتہائی اہم مصروفیات ہیں اس لئے اگر کوئی فوری مسئلہ ہو تو فون پر ڈسکس کر لو پرنا پھر کل کا وقت دے سکتا ہوں چیف سیکرٹری نے کہا ٹھیک ہے سر پھر فون پر ہی بات ہو جائے تو بہتر ہے چیف نے کہا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے چیف سیکرٹری نے کہا تو چیف ہربرٹ نے عمران کے خلاف بنائے جانے والے منصوبے کی تفصیل بتانے کے بعد اس کے ناکام ہونے اور پھر اس پر اپنا تجزیہ سب کچھ تفصیل سے بتا دیا منصوبہ تو اچھا تھا لیکن جس انداز میں یہ ناکام ہو گئے اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ عمران ہماری توقع سے زیادہ ذہین اور فعال آدمی ہے چیف سیکرٹری نے کہا یہ سر پر آہ میں نے آپ کو کول اس لئے کیا ہے کہ اس پوائنٹ پر وہ دوبارہ گور نہیں کیا جا سکتا کہ اس آدمی کی تب ہی موت ہی مار جائے اب تو یہ کام برحال بہت مشکل ہوگا چیف نے کہا تو تمہارا خیال ہے کہ اصل مشن اس آدمی کی موت ہے آپ نے تو یہی مشن بتایا تھا سر چیف نے حیرت پر علاجی میں کہا ہاں لیکن یہ اصل مشن کا ابتدائیہ تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ پاکچیاں میں اگر ہم نے اصل مشن میں رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہی شخص عمران ہے جسے ذکر سروز کا سب سے فعال آدمی سمجھا جاتا ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس مشن کے دو حصے کر لیا جائیں پہلے حصے کے طور پر صرف اس عمران کی موت کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کی موت کے بعد اصل مشن پر کام کیا جائے چونکہ پاکچیاں صرف سروز کو انتائی خطرناک سمجھا جاتا ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عمران کو اس انداز میں حلاق کیا جائے کہ اس کی موت کو تبھی موت سمجھا جائے تاکہ پاکچیاں صرف سروز کی موت کے بارے میں کام نہ کر سکے بظاہر یہ کام تو فارن سروز کا تھا لیکن چونکہ تم منصوبی بندی کے حیماہر سمجھتے دیرتے ہو اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی طرح پاکچیاں صرف سروز کو تمہارے بارے میں علم پی ہو جائے تو اس بات کو وزن نہ دے کیونکہ لاسکلی کا دائرہ کار صرف اسٹارم کے اندرون تک ہی مدود ہے لیکن اب جب کہ تمہارا انتائی شاندار منصوبہ نکام رہے اور تمہارے تجزیہ کے مطابق لاسکلی اور اسٹارم کا نام بھی اس عمران اور اس کے ذریعے پاکچیاں صرف سروز کے سامنے آئے گیا ہے تو اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ اب اس عمران کی موت پر کام کرنے کے بجائے اصل میشن پر کام کیا جائے اس طرح یہ عمران اس بات میں ملجا رہا جائے گا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا ہے اور اصل میشن ہم آزانے سے انکمل کر لیں گے اور چونکہ اب تم اس میشن میں کام کر چکے ہو اس لئے اب اصل میشن بھی تمہارے حوالے کر رہا ہوں لیکن یہ بات سن دو کہ یہ میشن ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے میں نکامی کی ریپورٹ نہیں سنوں گا چیف سیکرٹری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن آخر میں آخر اس کا لہجہ انتائج سر دھو گیا تھا آپ نے مجھ پر اعتبار کر کے میری عزت افضائی کی ہے سر اور اب یہ میشن میری لیے چالنگ بن گیا ہے اس لئے میں اسے ہر صورت میں کامیاب کروں گا چیف نے کہا اصل میشن کی فائل تمہارے پاس بجوا دیتا ہوں اس میں زیادہ تفصیلات موجود ہیں چیف سیکرٹری نے کہا اور ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف نے ایک تحیل ساس لیا اور رسیور رہ دیا تو اصل میشن کچھ ہو رہا ہے چیف نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا سر چیف سیکرٹری آفز سے یہ پیکڑ مصول ہوئے اور حکم دیا گیا کہ اسے فوری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے نوجوان نے اندر داخل ہو کر انتائی مولبانہ لہجے میں کہا ییس چیف نے سر حالاتے ہوئے کہا اور لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا نوجوان سلام کر کے چلا گیا تو چیف نے کلم دان میں رکھا ہوا پیپر کٹر اٹھایا اور اس کی مدد سے اس نے یہ سیاہ لفافہ ایک سائر سے کھول لیا اندر ایک سرک رنگ کی فائل تھی اس نے فائل کھولی اور پھر اسے سامنے رکھ کر اسے کھول دیا اور پھر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا فائل میں ٹائپ شدہ سرف شدہ دو صفات تھے جب پوری فائل چیف نے پڑھ لی تو اس نے ایک بار پھر کرسی کی پچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی کافی دیر تک ایسا کرنے کے بعد اس نے یک لکت ایک جھڑکے سے آنکھی کھولی اور پھر سامنے رکھی ہوئی فائل کے نیچے اس نے کلم سے چند لائنیں لکھی اور پھر اپنے دستہت کر کے اس نے فائل ایک طرف رکھ دی اور سفید رنگ کے فون کا رسیور اٹھا کر اس نے اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن رس پریس کیا یا سر دوسری طرف سے سیکٹری کی مہدبانہ ہواد سنائی دی وارٹ جہاں کئی بھی ہو موجود ہو اسے ٹریس کر کے کہو کہ وہ فوراں مجھ سے آ کر ملے چیف نے کہا یا سر دوسری طرف سے کہا گیا اور چیف نے رسیور رکھ دیا یا قریباً دس منٹ بعد سفید رنگ کے فون کی گھنٹی پجھ اٹھی اور چیف نے رسیور اٹھا دیا یا سر چیف نے کہا مسٹر وارٹ کو سٹیس کر کے آپ کا حکم پچھا دیا گیا ہے اور وہ اسے فوری پہنچ رہے سیکٹری کی آواز سنائی دی وہ جیسے ہی پہنچے سفرون میرے آفیس پہ جو چیف نے کہا اور رسیور رکھ دیا پھر تقریباً آرہ گھنٹے بعد دروازے پر دہستہت ہوئی یا سکمین چیف نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور وزرشی جسم کا خوبصورت نوجوان اندر داکل ہوا اس کے انداز میں بے حد پھٹتی تھی اور چہرے موبرے سے وہ خاصا شفاق اور درشتہ دبیت کا آدمی لگتا تھا لیکن ان کی فراغ پرشانی اور آنکھوں میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہیں اس کے جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور جینز کی پتلون تھی اس نے اندر داکل ہو کر سلام کیا آؤ والٹ بیٹھو چیف نے اس کے سلام کے جواب دیتے ہوئے کہا تینکیو چیف نوجوان نے کہا اور میں اس کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا والٹ ایک انتہائی اہم مشن درپیش ہے اور یہ مشن لاس کلی کے لیے حکومتی سطح پر چیلنج کے طور پر پیجا گیا ہے اور میں نے اس چیلنج کے طور پر اس کو حبول کیا ہے اور بہت سوچ بجار کے بعد میں نے اس اہم ترین مشن کے لیے تمہارا انتخاب کی ہے چیف نے کہا یہ آپ کی قدر شناشی ہے چیف میں آپ کے اعتماد پر ہر صورت پورا اتروں گا والٹ نے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا گوڈ مجھے معلوم ہے کہ تم ایکریمیا گریٹ لینڈ کارمن اور فرانس کی خفیہ اجنسیوں میں کام کر چکی ہو اور بین الکوامی سطح پر تمہیں بہترین اجنس سمجھا جاتا ہے کیا تم نے کبھی پہ ایشیائی ملک پاکشیہ کے خلاف کام کی ہے چیف نے کہا تو والٹ بے اختیار چونگ پڑا نو سر کام تو نہیں کیا لیکن مجھے ہمیشہ یہ حسرت رہی ہے کہ میں پاکشیہ سگڑس روز کے خلاف کام کروں لیکن آج تک اس کا موقع نہیں آیا والٹ نے کہا تو اب یہ موقع آگے ہے چیف نے کہا تو والٹ کے چہرے پر اس طرح مسرت کے تاثرات ابر آئے جیسے کسی بچے کو اس کی مانپسند کا کھلونا مل گیا ہو ویری گوڈ چیف میں اس کے لئے یہ آپ کا شکر گزار ہوں گا والٹ نے مسکراتے میں کہا تم پاکشیہ سروز کے یہ کام کرنے والے علی عبران کو جانتے ہو چیف نے کہا یا سر بہت اچھی طرح جانتا ہوں انتائی ذہین اور شاتر آدمی ہے بظاہر مسکرہ بنا رہتا ہے لیکن دراصل وہ انتائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے گو سر اس سے بے براہ راست تو کبھی واسطہ نہیں پڑا لیکن ایکریمیا گریٹ لینڈ کارمن اور ٹرانس جیسی خفیہ ایجنسیوں میں کام کرتے ہیں میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور کئی بار اسے دیکھا بھی ہے لیکن اس سے مقابلہ کبھی نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا چانس ہی کبھی نہیں ملا تھا وارٹ نے جواب دیا میں نے اس امران کے خاتمے کے لئے ایک منصوبہ بنایا تھا لیکن وہ ناکام ہو گیا ہے پہلے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا دوں کہ تاکہ تمہارے سامنے کام کرتے ہوئے پورے پسے منظر کر رہے چیف نے کہا اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا منصوبہ اس کی ناکامی اور اس کے بعد اس بارے میں اپنا تجزیہ سب کچھ بتا دیا چیف اس امران کے لئے یہ منصوبہ انتائی پچکانا تھا وہ ایک لمحے میں ساری بات سمجھ گیا ہوگا آپ نے دیکھا کہ اس نے پورا منصوبہ ہی الڑتیا وارڈ نے کہا ہاں ہم اصل میں اس کی تبعی موت چاہتے تھے اس لئے ہمیں اس قدر پشیدہ منصوبہ پندی کرنی پڑی چیف نے کہا پھر کیا وہ میرا مشن بھی اس امران کی تبعی موت ہے وارڈ نے کہا پہلے یہی مشن تھا لیکن پھر جب میں نے چیف سکرٹ سائیب سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو صرف پیش بندی کے لئے کیا گیا تھا اصل مشن ہو رہا ہے اور اب انہوں نے اصل مشن کی فائل بجوائی ہے لو تم اسے خود پڑھ لو میں نے اس پر لکھ دیا ہے کہ مشن میں تم مکمل کرو گے چیف نے کہا اور سرکھ رنگ کی فائل اٹھا کر وارڈ کے سامنے رکھ دی وارڈ نے فائل اٹھا کر کھولی اور پھر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا چیف خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا وارڈ نے فائل پڑھ کر بند کر دی اور پھر فائل کو میز پر رکھ دیا اس فائل کے مطابق ہم نے کوئی سائنسی پرزہ کاسٹ بلوزر حاصل کرنا ہے جو کمیائی ہتھیاروں کے سلسلہ میں اہم پرزہ ہے اور یہ پرزہ پاکشیہ کی کاسٹ لیبریری میں موجود ہے وارڈ نے کہا ہاں یہی مشن ہے چیف نے کہا لیکن یہ کمیائی ہتھیار تو یہاں یورپ میں بھی اور ایکریمیا کارمن بلکہ گریٹ لینڈ میں بھی خفیہ طور پر بنایا جا رہے ہیں یہ پرزہ بھی ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہوگا پھر اس کے لئے پاکشیہ جیسے دور دراز ملک کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے وارڈ نے حیرت برے لہجے میں کہا گو مجھے اس بارے میں کوئی تفصیل تو نہیں بتائی گئی لیکن یہاں تک میں سمجھاؤں یہ مشن پاکشیہ میں اس لئے مکمل کیا جا رہا ہے کہ باقی بڑے ملکوں سے اس پرزہ کے حصول کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ہم بھی کمیائی ہتھیاروں پر کام کر رہے ہیں جبکہ بین القوامی طور پر اس پر پابان دی ہے اور اگر کسی کو حکم ہو گیا تو اسٹارم پر بین القوامی پابانیاں نافذ ہو جائیں گی اور ہمارا ملک بے حد چھوٹ ہے اس لئے ہم ایسی پابانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے جبکہ پاکشیہ سے اس پرزہ کے حصول کا مطلب کسی نہ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکے گا اور پاکشیہ بھی چونکہ اسے خفیہ طور پر بنا رہا ہے اس لئے ظاہر ہے پاکشیہ بھی کھل کر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس کے ملک سے یہ پرزہ چوری کیا گیا ہے اس طرح معاملات خفیہ رہیں گے چیف نے کہا ایس چیف اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے لیکن اس کاس بلوزر کے بارے میں مجھے تفصیلات چاہیے اور اس کاس لیبارٹری کو بھی ٹریس کرنا ہوگا وال نے کہا تم اس کام کے لئے تیاری کرو پرزے کے بارے میں تفصیلات تمہیں مل جائیں گی جہاں تک کاس لیبارٹری کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کروں گا میں ہنری کو کہہ دیتا ہوں وہ ایسے معلومات حاصل کرنے کا مائر ہے وہ جلدی اس کے بارے میں حتمی رپورٹ دے دے گا چیف نے کہا ٹھیک ہے چیف میں اس مشن پر کام کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح تیزی سے اسے مکمل کرتا ہوں لیکن چیف اس مشن میں پھر مجھے پاکشیہ سگرس رویس سے تو ٹکرانے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ یہ مشن بالا بالا ہی مکمل کرنا ہوگا وارڈ نے کہا اس مشن کی آمیابی کے بعد تمہیں وہ مشن مکمل کرنا ہوگا جو پہلے ناکام ہو گیا ہے مطلب ہے امران کی موت تاکہ اگر پاکشیہ سگرس رویس کو کسی طرح اس بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ اس کے پیچھے نہ آسکیں چیف نے کہا لیکن بوس امران تو مکمل سگرس رویس نہیں ہے صرف امران کی موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکشیہ سگرس رویس ختم ہو جائے گی وارڈ نے کہا زیادہ قدرناک آدمی صرف یہی امران ہے اس کی موت کے بعد پاکشیہ سگرس رویس سے آسانی سے نمٹا جا سکتے ہیں چیف نے کہا چیف کیوں نہ اس پوری سگرس رویس کا ہی خاتمہ کر دیا جائے وارڈ نے کہا یہ بات کا کام ہوگا اگر یہ سرویس یہاں آئی تو پھر ایسا بھی کر لیا جائے گا فیلحال تم اصل مشن پر کام کرو اور پھر اس امران پر چیف نے کہا اوکے چیف وارڈ نے کہا اب تم جا سکتے ہو میں جلدی اس پورزہ کی تفصیل حاصل کر کے تمہیں بجوا دوں گا اور اس کے ساتھ ہی کاس لیورٹری کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کا کام شروع کر دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی جلدی حاصل ہو جائیں گی اس سلسلے میں میرے ذہن میں چند کار آمند پوائنٹس موجود ہیں چیف نے کہا اوکے چیف اب اجازت وارڈ نے کہا وہ روٹ کھڑا ہوا لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ناکامی کی رپورٹ کا مطلب تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا چیف نے کہا ناکامی کا لفظ میری ڈکشنری میں موجود نہیں ہے چیف وارڈ نے انتائی اعتماد برے لہجے میں کہا اور اسلام کر کے مڑا پر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران دھانچ منزل کی لیورٹری میں اس جدید ساکت کے ریز بمبوں کے سائسی تجزیہ میں مسروف تھا جن میں سے ایک اس کے فلیٹ میں ڈراما کر کے رکھا گیا تھا اور دوسرا اس نے ملحق کا فلیٹ میں عظمت واسطی کی لاش کے ہاتھ سے نکالا تھا اسے یہ تو معلوم تھا کہ یہ ریز بمب ہے جسے زیرو زیرو کہا جاتا ہے اور یہ بھی حال میں ہی اجاد ہوئے ان سے نکلنے والی مقصود ساکت کی ریز ایک محدود ایریے میں ہر جاندار کا سانس روک دیتی تھی جس سے طبی طور پر اسے ہارڈ فیور ہی سمجھا جاتا تھا لیکن اصل بات جو وہ چیک کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ دونوں بمبوں کے درمیان کیا لنک ہے کیونکہ دونوں کی ساکت ایک سی اور یوں لگتا تھا جیسے عظمت واسطی کے ہاتھ سے نکلنے والا بمب بھی وہی ہے جو عمران کے فلیٹ میں رکھا گیا تھا اور عظمت واسطی کے ہاتھ سے ملنے والا اس بمب کا ڈی جارجر بھی ہے جو اس کے فلیٹ میں رکھا گیا اور اسی بات کے تجزیے کے لیے وہ کافی دیر سے لیبارٹری میں موجود تھا پھر ایک تجزیے کے بعد جب اس کے نتائج سامنے آئے تو عمران بے اکتیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدر اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ اب اس کی ذہنی الجن دور ہو گئی تھی دونوں ریس بمب بھی تھے اور ڈی چارجر بھی تھے جیسے ہی ایک بمب کو ڈی چارج کیا جاتا دوسرا بمب بھی ڈی چارج ہو جاتا اور وہ بمب جسے ڈی چارج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی اپنے اندر موجود ریس کو ڈی چارج کر دیتا تھا اس کا مطلب تھا کہ جن لوگوں نے یہ سب ڈراما کیا تھا وہ عمران کے ساتھ ساتھ عظمت واسطی کو بھی ہلاک کرنا چاہتے تھے چونکہ عمران پہلے اپنے والے بمب کو نکارہ کر دیا تھا اس لئے عظمت واسطی نے جیسے ہی اپنے والے بمب کو ڈی چارج کیا وہ خود ہلاک ہو گیا اور عمران بچیا ورنہ اگر عمران اپنے فلیٹ میں موجود بمب کو پہلے نکارہ نہ کر چکا ہوتا تو پھر عظمت واسطی کے ساتھ ساتھ عمران اور سلمان دونے ہی ہلاک ہو جاتے اور اس سے یہ بات بھی سامنے آگئی تھی کہ جن لوگوں نے یہ کھیل کھیل ہے وہ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی رزق نہ لینا چاہتے تھے اس نے مشین آف کی اور پھر ان دونوں بمبوں کو جواب جو اب نکارہ ہو چکے تھے ویسٹ سائیڈ میں ٹائل کر اس اٹھا اور لیپارٹری سے نکل کر وہ آپریشن روم میں آگیا جب بلیک زیرو موجود تھا عمران کو آتا دیکھ کر بلیک زیرو احترامن اٹھ کھڑا ہوا ارے بیٹھو تمہیں ہزار بار کہا ہے کہ یہ کلاس ٹینڈ اور کلاس ٹیٹ والا معاملہ نہ کیا کرو ورنہ جس روز مجھے گصہ آگیا میں آتا رہا ہوں گا اور آتا جہا ہوتا رہا ہوں گا اور تمہاری ٹانگیں جواب دے جائیں گی عمران نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور آپ کی آنے جانے کا آپ کی ٹانگوں پر کیا اثر پڑے گا بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مذکرا کر کہا کھانا حضم ہو جائے گا بشرت یہ کہ سلیمان نے ازرا کرم اتنا کھانا کھلا دیا جسے حضم کر کی ضرورت ہوئی تو عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار حض پڑا عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جولیا سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آوات سنوئے دی ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا یا سر دوسری طرف سے جولیا نے انتائی موت بانا لہجے میں کہا اسٹارم کے باشیندوں کے بارے میں کوئی رپورٹ ملی عمران نے مقصود لہجے میں کہا ابھی تک کوئی مشکوک آدمی تو سامنے نہیں آیا البتہ سفدر نے رپورٹ دیئی ہے کہ چار اسٹارمی کافرستان گئے ہیں اور انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے ٹکٹ اوکے کروایا تھے جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں عمران نے پوچھا وہ سیاہ تھے اور ایک ہفتہ قبل اسٹارم سے پاکشی آئے تھے لیکن وہ کسی ہوتل میں نہیں ٹھہرے اب سفدر اسی پوائنٹ پر کام کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پرائیویٹ رہائش کا حیصل کی تھی تو اس کی تفصیل معلوم کر سکی ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نے ملی جولیا نے کہا ان کا ریکارڈ ائرپورٹ پر موجود ہوگا سب در سے کہو کہ وہ ریکارڈ کی گھاپیاں حاصل کرکی دانش منزل پھنچا دے عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رہ دیا اسی لمحے بلیک زیرو واپس آ گیا اس نے دونوں ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں پکڑی ہوئی تھی اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری لے کر اب اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا مطلب ہے کہ تم میرے کاندے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہو عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اکتیار چنگ پڑا آپ کے کاندے پر رکھ کر بندوق چلاتا ہوں کیا مطلب بلیک زیرو نے حران ہو کر کہا چاہے تم نے خود پینی ہوتی ہے اور بناتے میرے لئے بلیک زیرو بے اکتیار ہنس پڑا میں تو صرف چاہے اس وقت پیتا ہوں جب آپ یہاں ہوتے ہیں بلیک زیرو نے کہا اور جب میں نہیں ہوتا تو پھر کیا پیتے ہو عمران نے حران ہو کر پوچھا سادہ پھانی بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران بے اکتیار ہنس پڑا یعنی پانی پی پی کر لوستے رہتے ہو عمران نے ایک اور محابرہ بولتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اکتیار کے لاک لاکر ہنس پڑا آج آپ کو محابرہ زیادہ آ رہے ہیں حیریت ہے بلیک زیرو نے ہستے بے کہا لیکن اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا فون کی گھنٹی بچ اٹھی اور عمران نے ہاتھ پڑا کر رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مقصود سلیجے میں کہا جولیا بور رہی ہوں سر میں نے سبتر کو کال کیا تھا اس نے جواب دیا ہے کہ وہ ریکارڈ پہلے ہی اصل کر چکا ہے اور اس کے ساتھ اس نے وہ پرائیویٹ رہیش کا بھی تلاش کر لی ہے جس میں یہ سیاہ رہتے تھے یہ دانش کالونی کی کوٹی نبر بارہ بی بلوک ہے جس پرائیویٹ ڈیلر کے ذریعے یہ کوٹی حاصل کی گئی اس نے بتایا کہ کوٹی اچانک خالی کر دی گئی حالانکہ انہوں نے پورے مہینے کا قرائے اڈوانس میں دیا تھا اور ان لوگوں نے سیکیورٹی کے طور پر بھی رقم جمع کرائی تھی وہ بھی انہوں نے واپس نہیں لی صرف فون کر دیا تھا کہ وہ ایک امرجنسی کے سلسلے میں کوٹی خالی کر رہے ہیں میں نے سفدر کو کہہ دیا کہ وہ گارد دانش منزل پہنچا دے جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا اس کوٹی کی تلاشی لی گئی ہے عمران نے پوچھا یس سر سفدر نے بتایا کہ وہاں کوئی چیز نہیں ملی جولیا نے جواب دیا اوکی برحال دوسرے اکامات تک مشکوک آسٹامیوں کی تلاش جاری رکھو عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ کون لوگ ہے عمران صاحب جن کے پارے میں جولیا رپورٹ دے رہی تھی بلیک زیرو نے پوچھا کیونکہ جب عمران کی پہلے جولیا سے بات ہوئی تھی اس وقت بلیک زیرو کیچن میں تمدھا سفدر نے رپورٹ دی ہے کہ چار اسٹامریوں کا گروپ امرجنسی میں کافرستان گیا ہے عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر حالا دیا پھر تقریباً بیس منٹ بعد کمرے میں تیز سیٹی کی ایک آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی تو بلیک زیرو نے میز کی نیچلی دراز کھولی اور ایک لفافہ نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ لیا سیٹی کی مقصود آواز بتا رہی تھی کہ کوئی چیز دانش منزل کی گیٹ کے ساتھ بنے مقصود کھانے میں ڈالی گئی ہے اور سسٹم کے تیعت وہ چیز خود بخود میز کی نیچے کھانے میں پہنچ جاتی تھی اور دونوں ہی سمجھ گئے کہ سفدر نے کاغذات ڈالے ہیں عمران نے لفافہ کھولا تو اس میں فوٹو اسٹیٹ کاغذات تھے عمران انہیں دیکھتا رہا پھر اس نے کاغذات واپس رکھے اور رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے تائران سپریکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی کافرستان میں سیگرٹ سروز کے فارن اجنڈ تائران کی آواز سنائی دی ایکس دو عمران نے کہا یس سر تائران کا لہجہ یک لکھت مدبانہ ہو گیا اسٹارم کے شہریت چار سیا پاک شیعہ سے کافرستان شفٹ ہوئے ہیں ان کی تفصیلات نوٹ کر لو عمران نے کہا یس سر تائران نے جواب دیا تو عمران نے کاغذات پر درج ان کے بارے میں تفصیلات تائران کو لکھوا دیں سر یہ لوگ کب کافرستان پہنچے ہیں تائران نے پوچھا تو عمران نے کاغذات پر درج تاریخ اور فلائٹ نمبر وغیرہ بھی لکھوا دیے ٹھیک ہے سر میں انہیں ٹریس کرتا ہوں تائران نے کہا ان کے بارے میں معلومات کرو اگر یہ کافرستان میں مجود ہوں تو ان میں سے کسی کو اگوا کر کے اس سے پوچھ کچھ کرو کہ کیا اس کا تعلق اسٹارم کے سرکاری اجنسی لاسکلی سے ہے یا نہیں اور اگر ہو تو پھر اس سے معلومات حاصل کرنی ہے کہ انہوں نے عمران پر قاتلانہ حملہ کیوں کرایا اس کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا تھا عمران نے کہا سر عمران سر پر قاتلانہ حملہ ہوئے تائران نے چونکر کہا ہاں بقاعدہ ایک ٹراما کر کے اس کے فلائٹ پر انتائی جدید ریز بم رکھا گیا تھا لیکن عمران نے بروقت پتہ چلنے پر اسے آف کر دیا لیکن اس ٹرامے کا کردار جو عمران کے فلائٹ سے ملاحقہ فلائٹ میں رہتا تھا وہ عمران کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا البتہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس قاتلانہ حملے کا تعلق اسٹارم کی سرکاری اجنسی لاسکلی سے ہے برحال جن چار افراد کی تفصیلات تمہیں لخواہی کی ہیں یہ ہنگامی حالات میں پاکشیہ سے کافرستان شیفٹ ہوئے ہیں اس لئے انہیں مشکوک سمجھا جا رہا ہے عمران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا یا سر تائران نے جواب دیا کہ عمران نے رسیب رکھ دیا آپ نے تائرات کو معمل تفصیلات بتا دی ہیں بلیک زیرو نے کہا ہاں تاکہ اگر یہ لوگ مل جائیں تو پوچھ کچھ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں پورا پس سے منظر ہو عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سرحلا دیا اس لاسکلی کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم ہونے چاہئے عمران صاحب چند لب میں خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے کہا ہاں وہ صورت چل دے والی ڈائری نکالو شاید کوئی کام کا آدمی سامنے آ جائے ایسے آج تک تو اس ڈائرم سے کوئی لنک نہیں رہا عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی اوپر والی دراز کھولی اور زہیگ دائری نکال کر عمران کی طرف پڑھا دی عمران نے ڈائری کھولی اور اس کے ورگ گردانی میں مصروف ہو گیا کافی دیر تک صفحے پلتنے کے بعد وہ ایک صفحے پر رک گیا پھر اس نے ڈائری بند کی اور رسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی انکواری پلیس رابطہ قائم ہوتے ہیں انکواری اپریٹر کی مقصود آواز سنائی دی اسٹارم کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت گینہ کا رابطہ نمبر دیں عمران نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران سمجھ گیا کہ انکواری اپریٹر کمپیوٹر سے نمبر معلوم کرے گا ہیلو سر چند لمباد انکواری اپریٹر کی آواز سنائی دی یس عمران نے کہا تو اپریٹر نے دونوں کے نمبر رب دے دیئے عمران اس کا شکریہ دا کر کے کریڑل دبایا اور پھر فون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے گیانا کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں باکشیہ سے بور رہا ہوں علی عمران کلپ کے مالک مورس سے بات کرائیں عمران نے کہا مورس تو یہ کلپ فروت کر گئے ہیں جناب اب انہوں نے علیہ دا مورس کلپ کھولا گیا آپ وہاں فون کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا وہاں کا نمبر بتا دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے اس کا شکریہ دا کر کے رسیور رکھا اور پھر پہلے ڈائری اٹھا کر اس نے اس میں اندر راہ چاہت کیے اور پھر ڈائری رکھ کر اس نے ایک بر پھر رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دئے مورس کلپ ربطہ قائم ہوتے ہی کہ نسوانی آواز سنائی دی میں پاکشیہ سے بول رہا ہوں علی عمران مورس سے بات کرائیں عمران نے کہا یہ سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے چونکر کہا گیا میں سے بولنے والی کی لہجے میں حیرت کے تاثرات لمایا تھے شاید پاکشیہ جیسے دور دراز علاقے سے کال آنے کی وجہ سے وہ حران ہو رہی تھی ہیلو مورس بول رہا ہوں چند نموں بعد ایک باری آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں پاکشیہ سے عمران نے کہا علی عمران لیکن اوہ ایک منٹ اوہ عمران صاحب آپ آپ نے اتنے تحیل عرصے بات کال کی ہے اوہو سوری میں فوری طور پر پچان نہ سکا تھا فرمائیے فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں دوسری طرف سے مورس نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا ایک بار ملاقات کے دوران تم نے بتایا تھا کہ تم لاسکلی میں کام کرتے رہو کیا یہ بات بھی یاد کا ہے یہ یاد کرانی پڑے گی عمران نے کہا تو دوسری طرف سے مورس بے اختیار ہنس پڑا اچھی طرح یاد ہے پرنس لیکن آپ کو لاسکلی سے کیا کام پڑ گیا ہے مورس نے ہنستے ہوئے کہا اسے مجھ سے کام پڑ گیا ہے عمران نے کہا آپ سے کام پڑ گیا ہے لاسکلی کو یہ کیسے ممکن ہے لاسکلی کا دارہ کار تو صرف اسٹارم تک محدود ہے ملک سے باہر تو اس نے کبھی کام ہی نہیں کیا اور نہ اس کا ایسا سیٹ اپ ہے مورس نے حران ہوتے ہوئے کہا مجھ پر یہاں قاتلانہ حملہ کرائے گئے اور اس حملے سے بال بال بچاؤں اور یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ اس حملے میں اسٹارم کی اجنسی لاسکلی کا ہاتھ ہے اور میں یہی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ لاسکلی نے اپنی حدود سے باہر نکل کر اور یہ کام کیوں کی ہے اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتے ہیں اگر تم یہ معلومات مہیہ کر دو تو تمہیں تمہارا مو مانگا معوضہ بھی مل سکتے ہیں اور میرا وعدہ ہے کہ تمہارا نام بھی سامنے نہیں آئے گا عمران نے کہا اگر آپ ایک لاکھ ڈالر ادا کر سکتے ہیں تو میں اس کام میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں کیونکہ اگر لاسکلی کے چیف ہربرٹ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر میں اپنے کلپ سمیت مزائلوں سے اڑا دیا جاؤں گا مورس نے اس بار انتائی سنجیدہ لائجے میں کہا معلومات فوری اور حتمی ہونی چاہیں گے عمران نے کہا بلکل حتمی ہوں گی اور فوری کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ کم مز کم دو گھنٹے برحل لگ کی جائیں گے لازکلی کے ہیڈ آفس میں ایک آدمی ایسا ہے جسے پچاس ہزار ڈالر دے کر حتمی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں مورس نے کہا ٹھیک ہے اپنا اکاؤنف نمبر اور بینک کا نام بغیرہ بتا دو میں رکم بجواتوں گا عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا پھر تقریباً اڑائی گھنٹے عمران اور بلیک زیرو نے ہلکی پھلکی گپ شب میں گزار دیئے اس کے بعد عمران نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے مورس کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی پاکشے سے علی عمران بور رہا ہوں مورس سے بات کرو عمران نے کہا یا سر ہولڈ آن کرے دوسری طرف سے کہا گیا ایلو مورس بور رہا ہوں چند علمہ بال مورس کی آواز سنائی دی علی عمران بور رہا ہوں عمران نے کہا عمران صاحب ایک اور نمبر بتا رہا ہوں اس پر مجھے کال کریں کیا یہ نمبر محفوظ ہے مورس نے کہا اور اس کے ذاتھ یہ ایک نمبر بتا دیا عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے رابطہ نمبروں کے بال مورس کا بتایا وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا لے رابطہ قائم ہوتے ہی مورس کی آواز سنائی دی عمران بور رہا ہوں عمران نے کہا عمران صاحب میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں لیکن معلومات اس قسم کی ہیں کہ آدمی کو ایک لاکھ ڈالر ادا کرنے پڑے ہیں تب اس نے آمادگی ظاہر کی ہے آپ سے چونکہ ایک لاکھ ڈالر کی بات ہوئی ہے اس لئے اب میں مزید آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا دوسری طرف سے کہا گیا مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم مجھے بلیک میل نہیں کر رہے اس لئے میں دس ہزار ڈالر مزید بجوا دوں گا عمران نے جواب دیا بہت شکریہ انتائی حیرت انگیز معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق چیف سیکرٹری سائمن نے لاسکلی کے چیف ہربرٹ کو آپ کو اس انداز میں حلاق کرنے کے لئے کہا ہے کہ آپ کی تب موت تب ہی موت سمجھی جائے ہربرٹ منصوبہ بندی کا مائر سمجھے جاتا ہے اور سنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی آج تک کبھی ناکام نہیں ہوئی ہربرٹ نے کوئی منصوبہ بنایا اور لاسکلی کے ایک گروپ انچارج ہنری کو اس کی گروپ سمیت پاکشیہ بجوا دیا لیکن پھر ہنری نے رپورٹ دی کہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور وہ فوری طور پر پاکشیہ سے کافرستان شفٹ ہو گیا جس کے بعد ہربرٹ نے چیف سیکٹری سے دوبارہ رابطہ کیا تو چیف سیکٹری نے کہا کہ اصل منصوبہ اور تھا پہلا منصوبہ صرف پیش بندی کے طور پر کیا گیا تھا چنانچہ اب اس نے لاسکلی کو اصل منصوبے پر کام کرنے کا حکم دیا ہے اصل منصوبے کے بارے میں تفسیرات کا تو علم نہیں ہو سکا صرف اتنا معلوم ہوئے ہیں کہ پاکشیہ کی کوئی لیبارٹری ہے جسے کاسٹ لیبارٹری کہا جاتا ہے اس سے کوئی اہم پرزہ حاصل کرنا ہے اور اس مشن کے لئے لاسکلی نے اسٹارم کے سب سے بہترین ایجنٹ والڈ کو یہ مسن سوپ دیا ہے والڈ ایکریمیا اور جورپ کے دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں میں کام کر چکے اور انتائی خدرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے بس یہی باتیں معلوم ہو سکی ہیں مورس نے جواب دیتے بھی کہا اس والڈ کا ہلکیا اہلیہ بتا سکتے ہو عمران نے کہا اور جواب میں مورس نے والڈ کا ہلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی کیا یہ والڈ اکیلا کام کرتے ہیں یا اس کا بھی کوئی گروپ ہے عمران نے پوچھا مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں مورس نے جواب دیتے ہو کہا یہ معلوم کر سکتے ہو کہ والڈ پاکشیہ روانہ ہو گیا یا نہیں عمران نے کہا نہیں میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے مورس نے صاف صاف جواب دیتے ہو کہا لیکن پاکشیہ ہمیں میشن لاسکلی کے ذمہ کیوں لگایا گیا ہے جبکہ لاسکلی کا دائرہ کارسی رف اسٹارم تک کی محدود ہے عمران نے کہا مجھے حتمی طور پر تو معلوم نہیں ہے البتہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ایسا آپ سے چھپانے کیلئے کیا گا ہو مورس نے کہا پہلے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے برحال بے ہاتھ شکریہ بے فکر رہو رقم پہنچ جائے گی گوڑ بائی عمران نے کہا اور رسی میں رکھ دیا مورس کو رقم بجوا دینا اس سے انتائی قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں عمران نے کہا تارک فارن ایجنٹ کے ذریعے رقم اسٹارم تک بجوا دوں گا وہاں کے اکاؤنٹ میں آپ نے کافی رقم جمع کرار رکھی ہے بلیک سیرو نے مسکراتے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سرحلا دیا یہ کاسٹ لی بارٹری کہاں میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں عمران نے کہا پھر اس نے رسیور کی طرف ہاتھ پڑھائے تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا تائران سے بور رہا ہوں سر دوسری طرف سے ناران کی بودبانہ آواز سنائے دی یس کیا رپورٹ ہے عمران نے اسی طرح مقصود لہجے میں کہا سر جن چار آدمیوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا وہ اسٹارم جا چکی ہیں وہ صرف یہاں چند گھنٹے رہے ہیں ناران نے جواب دیا ٹھیک ہے بس یہی معلوم کرنا تھا عمران نے کہا اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے جولیا بور رہیوں رات تا قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کے آواز سنائے دی ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا یس سر جولیا نے جواب دیا اس کا لہجہ ریک لکت انتائی موت پانا ہو گیا اسٹارم کے افراد کی چیکنگ بند کرا دو یہ وہی چار افراد تھے جو پاکشیہ سے کافرستان شیفٹ ہوئے تھے اور اب وہاں سے ہواپس اسٹارم چلے گئے ہیں البتہ اسٹارم کے ایک اور آدمی کا ہلیہ نوٹ کر لو عمران نے کہا یس سر جولیا نے کہا اور عمران اسے مورس کر بتایا ہوا والٹ کا ہلیہ اور قدو کامت کی تفصیل بتا دی اس کا نام والٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اصل ہلیہ میں ہو وہاں کیونکہ یہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہاں اسے کون جانتا ہوگا ویسے یہ قدرناک سیکرٹ ہجنٹ ہیں اور پاکشیہ میں کوئی اہم سائسی پرزہ چورانے کے لیے آ رہے ہیں اس کے مقصود قدو کامت اور انداز سے بھی اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک یہاں پہنچ چکا ہو اس لیے ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ ہوتلوں میں بھی اس کو چیک کراؤ اور اگر یہ مل جائے تو اس کی رپورٹ فورم مجھے دو اور اس کی نگرانے کراؤ عمران نے جولیا کو تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا یا سر جولیا نے جواب دیا اور عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس میں نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے سردعور بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی سردعور کی مقصود سوات سنائی دی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی اکسن بول رہا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تم نے واقعی یہ ڈگرییاں حاصل کی ہوئی ہیں تو پھر ڈی ایس سی کی ڈگری لے کر لحاظ سے تم ڈاکٹر آف سائنس ہوئے اور اس لحاظ سے تمہیں ڈاکٹر علی عمران کہنا چاہیے سردعور کی مسکراتی ہوئے آواز سنائی دی میں نے کوشش کی تھی لیکن پھر مجبوراں مجھے اپنی ڈگرییاں بتانے پر ایک تحفہ کرنا پڑا تھا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب کیوں سردعور نے حران ہو کر کہا لوگ مجھے اپنے پھالتو جانوروں کی تکالیف بتا کر علاج پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فلیٹ کے سامنے گدھوں گھوڑوں بھینسوں اور بکریوں کو بقاعدہ استبل بننا شروع ہو گیا تھا عمران نے جواب دیا تو سردعور بے ایک تیار کھل کھلا کر ہنس پڑا اوکے اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے میں نے واقعی بہت سا کام نمٹانا ہے سردعور نے اس بار قدر منت بر علاجے میں کہا کاس لیپارٹری کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے عمران نے آخر کار اصل بات بتائی دی کاس لیپارٹری کیوں اس کے بارے میں تم کیوں پوچھ رہے ہو سردعور نے حران ہوتوے کہا کیوں اس کے بارے میں پوچھنا جرم ہے عمران نے حران ہو کر کہا ہاں تمہاری بات درست ہے اس کا نام زبان پر لانا جرم ہے اور اگر تم بات نہ کر رہے ہوتے تو میرا جواب ہوتا کس نام کی کوئی لیپارٹری سیرے سے ہے ہی نہیں سردعور نے انتائی سنجیدہ علاجے میں کہا کہ عمران کے چیرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے یہی کفیت بلیک زیرو کے چیرے پر بھی ابر آئی تھی کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات عمران نے کہا کاس لیپارٹری کیمیائی ہتھیار بنانے کے لئے قائم کی گئی ہے اور تم برحال اتنی بات تو جانتی ہو کہ کیمیائی ہتھیاروں پر بہن الکوامی طور پر اس قدر سخت بہن ہے کہ اگر گیر ممالک کو اس کی بھنگ بھی پڑ جائے پاکشیہ کے خلاف پوری دنیا کے ممالک کو اٹھ کھڑے ہوں گے حالانکہ سارے بڑے ملک یہ ہتھیار بنا رہے ہیں لیکن اقرار کوئی بھی نہیں کرتا سردعور نے کہا اوہ تو یہ بات ہے لیکن بنائی گئی یہ لیپارٹری عمران نے کہا پانچ سالے پہلے بنائی گئی تھی اور اب تو خاصا کام آگے نکل جا چکا ہے کسی یورپی ملک کا کوئی سیکرٹ ایجنٹ کاس لیپارٹری سے کوئی اہم پرزہ چوری کرنا چاہتا ہے اور اس نے یہ میشن میرے سپورٹ کر دی ہے اب تو مجھے سرے سے ہی معلوم نہ تھا کہ کاس لیپارٹری کہاں ہیں اور مجھے سیئی یا نہیں اور چیف سے پوچھنے کی حمد بھی نہیں تھی اس نے مجبوراً آپ کو فون کیے عمران نے بات بناتے ہوئے کہا تظامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اکتیار مسکرہ دیا ہاں تمہارے چیف کو تبارہ علم ہو گئی لیکن اس قدر کفیہ لیپارٹری جس کا نام قومی سطح پر لینا بھی جرم ہے اس کا علم کسی دوسرے ملک کے ایجنٹ کو کیسے ہو سکتا ہے سردائور نے انتائی حیرت پر علاجے میں کہا جس چیز کو جتنا چھپایا جائے اس کا علم اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے اب آپ دیکھئے ہم نے کاس لیپارٹری کو کفیہ رکھا اور گہروں کو اس کا علم ہو گیا اور گہروں نے اپنے اس میشن کو خفیہ رکھا اور چیف کو اطلاع میر گئی عمران نے کہا بات تھا تمہاری دروستیں ہیں ورحال تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کاس لیپارٹری پاکشہ کے شمال مشرقی تحیل پہاڑی سلسلے اکش کے اندر بنائی گئی ہے سردائور نے جواب دیا کیا آپ بانگ کبھی گئی ہیں عمران نے پوچھا ہاں دو تین بار مجھے جانا پڑا ہے کیونکہ لیپارٹری کے انچارچ ڈاکٹر کازی کو کسی مسئلے پر الجن تھی جس سلسلے میں وہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے لیکن اس بارے میں میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتا سکتا سردائور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیوں کیا آپ کو مجھ پر اعتباد نہیں ہے عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا مجھے تم پر اپنے آپ سے بھی زیادہ اعتماد ہے عمران لیکن جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے اس لیپارٹری کوئی اس قدر کفیہ رکھا گیا ہے کہ شاید تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے مجھے جب بھی جانا پڑتا تھا تو ایک ریڈیو کنٹرولر ہیلیکاپٹر پر مجھے پنچا دیا جاتا تھا اور پھر باہر سے اس ہیلیکاپٹر کو کنٹرول کر کے اڑھا جاتا تھا اس کے تمام شیشوں پر سیاہ کاغذ چڑھا ہوتا تھا یہ ہیلیکاپٹر پرواز کرتا رہتا پھر وہ نیچے اتر جاتا اس کے بعد ہیلیکاپٹر کا دروازہ جہب باہر کھولا جاتا تو میں لیپارٹری کے اندر موجود ہوتا تھا اس لئے مجھے معلوم نہیں کہ لیپارٹری کا حد درچہ کیا ہے سردعور نے جواب دیا پھر آپ نے کیسے اس کا محل وقوع بتا دیا عمران نے حیرت پر علاجے میں پوچھا یہ بات مجھے ڈاکٹر قاضی نہیں بتائی تھی اور یہ سمجھ کر بتائی تھی کہ میں اسے کسی طور پر لیک اٹھنا کروں گا سردعور نے جواب دیا آخر اس لیپارٹری کو بناتے ہوئے وہاں مشینری گئی ہوگی مزدور بغیرہ کام کرتے رہے ہوں گے اس کے علاوہ اب بھی وہاں سائیسی کام مال جاتا رہتا ہوگا وہاں رہنے والے لوگ وہاں آتے جاتے رہتے ہوں گے ان کے لئے کھراک جاتی ہوگی اور دوسری ضروریات کی چیز جاتی ہوں گی اس اب کام صرف کوئی ریو کنٹرولر ہیلیکاپٹر سے تو نہیں ہو سکتا عمران نے کہا یہ لیپارٹری مکمل طور پر خودکار ہے ڈاکٹر کازی سمیت صرف چھیں افراد وہاں رہتے ہیں اور یہ افراد مستقل طور پر وہاں رہتے ہیں اگر کبھی آتے جاتے ہوں گے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی باقی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب ہے البتہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے ایک بار میں نے ڈاکٹر کازی سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو کھانا مجھے دییا ہے وہ تازہ پکا ہوا ہے جبکہ تازہ چیزیں تو آپ کو روز سپلائی نہیں ہوتی اس پر ڈاکٹر کازی نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں چونکہ علم ہے کہ ٹبے میں بند کراک مجھے تکلیف دیتی ہے اس لئے میرے لئے انہوں نے خصوصی طور پر آدمی بیچ کر نزدیکی شہر ساکی سے تازہ سبزیاں اور گوشت مگوایا تھا یہ بات بھی انہوں نے بے خیالی میں بتا دی پرنہ شاید وہ یہ بھی نہ بتاتے بہرحال مجھے اب یاد آگیا ہے کہ شہر ساکی انہوں نے بتایا تھا ویسے بھی ساکی شمالی سہم مشرقی پہاڑی علاقے کا خاصہ معروف ترین پہاڑی شہر ہے سرداور نے جواب دیا انڈکٹر کازی صاحب سے کیسے رابطہ ہو سکتے ہیں عمران نے پوچھا مجھے تو معلوم نہیں بہرحال وہاں فون موجود ہے کیونکہ ان کی کال آ جاتی تھی اور یہ بات ہو جاتی تھی سرداور نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ عمران نے کہا اور رسیور رکھ لیا میرا خیال ہے سیکسٹری ڈیفینس کو فون کیا جائے انہیں معلوم ہوگا بلیک زیرو نے کہا نہیں جس انداز میں اسے کفیہ رکھا گیا ہے میرے خیال میں یہ سارا سیٹ اپ صدر کے تحت ہوگا بہرحال سر سلطان معروف کر لیں گے عمران نے کہا اور پھر سامنے والے وال کلاک میں وقت دیکھ کر اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے چورو کر دئیے پی اے ٹو سیکیورٹی وزارتیں کھار جا رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی مقصوص آواز سنائی دی ایکس ٹو سر سلطان سے بات کرائیں عمران نے مقصوص لہجے میں کہا یس سر یس سر پی اے کی بخلائی ہوئی آواز سنائی دی سیاس سلطان بور رہا ہوں سر چند نمہ بعد سر سلطان کی مطبعہ آواز سنائی دی سر سلطان مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکشیہ کی کیمیائی ہتھیاروں کے لیے بنہائی کی ٹاپ سیکرٹ کاسٹ لیبارٹری سے کوئی اہم برزہ چوری کرنے کے لیے ایک یورپی ملک چند میں اجنٹ بھیج بار آئے لیکن کاسٹ لیبارٹری کی فائل مجھے نہیں بجھوائی گئی اس لئے آپ اس کی فائل جس کے پاس بھی ہو حاصل کر کے فوری مجھے بجھوائیں عمران نے سر دلاجی میں کہا سر مجھے تو خود اس بارے میں معلوم نہیں ہے برحال فائل آپ تک پہنچ جائے گی سر سلطان نے کہا جس قدر ممکن ہو سکے یہ کام ہو جانا چاہیے عمران نے اسی طرح سر دلاجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ وہ فائل کس انداز میں بھیجیں گے لیہ زیرو نے کہا یہ انتائی اہم فائل ہے اس لئے میں نے جان پوچھ کر کچھ نہیں بتایا اور سر سلطان سمجھتے ہیں جیسے ہی وہ فائل حاصل کر لیں گے وہ مجھے یا تو تمہیں خود پھون کر کے معلوم کریں گے کہ اسے کس انداز میں بجھانا ہے پھر میں خود جا کر ان سے فائل لے ہوں گا عمران نے کہا اور بلیک سیرو نے اس بات میں سرحلا دیا والڈ اپنے پرائیویٹ آفیس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالب میں مصروف تھا اس نے ایک کمرشل پلازا میں بقاعدہ مشینری ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا آفیس بنایا ہوا تھا جا پاقائدہ کاروبار ہوتا تھا اور والڈ کو جب سرکاری کام نہ ہوتا تو وہ اس کاروبار پر توجہ دیتا تھا اس طرح اس کی شناکت صرف تاجر کے طور پر تھی بیسے وہ اپنے سرکاری کاموں کے لیے بھی اسی آفیس کو استعمال کرتا تھا اس وقت بھی وہ اپنے مقصود آفیس میں بیٹھا پاکشیہ میں نئے مشین کی سلسنے میں ایک اہم فائل کے مطالب میں مصروف تھا یہ فائل اسے لاسکلی کلے چیف کی طرف سے بجھوائی گئی تھی اس فائل میں پاکشیہ کی خاص لیبارٹری کے بارے میں اشارات موجود تھے گو فائل میں اس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات تو موجود نہ تھی لیکن یہ بات ضرور درج تھی کہ یہ لیبارٹری پاکشیہ کے شمال مشرقی پہاڑی علاقے میں واقعہ ایک مشہور پہاڑی شہر ساکی کے قریب موجود ہے لیبارٹری مکمل طور پر زیر زمین ہے اس بات کا علم بھی ایکریمیہ کے ایک سائنسی تحقیشاتی خلائی سیارے کی ذریعے ہوا تھا اور اس سیارے نے اس بات کا بھی کھوچ لگا لیا تھا کہ اس لیبارٹری میں کمیائی ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں جس پر ایکریمیہ نے کفیہ طور پر حکومت پاکشیہ سے اتحار چارج کیا جس پر حکومت پاکشیہ نے ایکریمیہ کی اس رپورٹ پر یہ تو تسلیم کر لیا کہ اس علاقے میں ان کی لیبارٹری موجود ہے جسے کاس لیبارٹری کا جاتا ہے لیکن یہ نہ تسلیم کیا کہ اس لیبارٹری میں کمیائی ہتھیار تیار کیا جاتی ہیں لیکن جب ایکریمیہ نے مزید دباؤ ڈالا تو ایکریمیہ کے سائنسی ماہرین کو اس لیبارٹری میں لے جایا گیا انہوں نے وہاں چیکنگ کی اور پھر ایکریمیہ کو رپورٹ دی کہ اس لیبارٹری میں کوئی کمیائی ہتھیار تیار نہیں کیا جا رہے بلکہ اس لیبارٹری میں عام سے مزائلوں پر کام ہو رہا ہے جس کے بعد ایکریمیا نے اپنا احتجاج واپس لے لیا سائنسی ماہرین کی چوٹی پاکشیا گئی تھی اس میں ایک ماہر کا تعلق ایکریمیا سے تھا لیکن وہ اسٹارم نزاد تھا اور اپنی سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس اسٹارم آ کر سیٹل ہو گیا چونکہ اس ماہر کا تعلق کمیائی ہتھیاروں سے تھا اس لیے جب اسٹارم حکومت نے خوبیہ طور پر کمیائی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا تو اس ماہر جس کا نام ڈاکٹر اسکار تھا اس کی سر پرستی میں کام شروع کریا لیبارٹری بنائی گئی کام شروع کر دیا گیا لیکن معاملات ایک خاص پوائنٹ پر آگر رک گئے کمیائی ہتھیاروں کے لیے ایک خاص فرصہ جسے کاسٹ بلوزر کہا جاتا ہے انتائی اہم ہوتا ہے اور کاسٹ بلوزر کی ٹکنالوجی کا تو سب کو علم ہے لیکن یہ ٹکنالوجی جنرل ہوتی ہے وہ مقصود کاسٹ بلوزر جس سے کمیائی ہتھیار تیار ہوتے ہیں اس کی ٹکنالوجی تخلیف ہوتی ہے اور ہر ملک اس پرزے کو اپنے طور پر بناتا ہے کیونکہ اس ٹکنالوجی پر تیاری یا کوئی بھی ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جس ملک کے سائنسدان اسے تیار کر لینے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں صرف وہی ملک ہی کمیائی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسٹارم کے سائنسدان ڈاکٹر اسکارٹ کی سرپرستی میں بارہا کوشش کے باوجود مقصود کاسٹ بلوزر بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی ملک سے کاسٹ بلوزر کو چوری کیا جائے اور پھر اس سے اس کی مقصود ٹکنالوجی چیک کر کے کاسٹ بلوزر تیار کیا جائے لیکن ظاہر ہے سپر پاورز کی لیبارٹری سے اسے چرانا ناممکن تھا پھر ڈاکٹر اسکارٹ نے جب حکومت اسٹارم کو یہ ارپورٹ دی کہ انہوں نے جب حکومت ایکریمیا کی طرف سے پاکشیا کاسٹ لیبارٹری کا دورہ کیا تھا تو واقعی وہاں مزائل بنانے کی مشنیری کام کر رہی تھی لیکن ان کے مطابق پاکشیا نے ڈبل گیم کھیلی تھی اس لیبارٹری کے یقیناً دو حصے تھے ایک حصے میں مزائل تیار کیے جا رہے تھے جبکہ دوسرے حصے میں کمیائی ہتھیار اور انہیں صرف وہی حصہ دکھایا گیا تھا جس میں مزائل تیار کیے جا رہے تھے جبکہ دوسرے حصے وہ خفیہ رکھا گیا اور انہیں اس کا اندازہ اس پاس سے ہوا تھا کہ انہوں نے وہاں ایک ایسا قصوصی فرزہ دیکھ لیا تھا جسے کمیائی ہتھاروں کے لیے بنائے جانے والے کاسٹ بلوزر میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تر نہیں تھا اس لئے انہوں نے مجبورا حکومت ایکریمیہ کو یہ رپورٹ دی تھی کہ کاسٹ لیبارٹری میں عام ہتھیار تیار ہوئے تھے اس رپورٹ کے بعد اس بات کی پرتال کی گئی کہ کیا واقعی پاکشیہ کمیائی ہتھیار بنا رہا ہے یا نہیں اور پھر شگران سے انہیں اس بات کا یقینی ثبوت مل گیا شگران کے کمیائی سائنسدان ڈاکٹر ٹانگ کی پاکشیہی سائنسدان لاکٹر قاضی سے ہونے والے بات چیت کا ڈہب مل گیا تھا جس پہ یہ بات یقینی طور پر دیع ہو گئی تھی کہ پاکشیہ کاسٹ لیبارٹری میں کمیائی ہتھیار تیار کر رہا ہے اور پاکشیہ میں مقصود کاسٹ بلوزر تیار کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے چنانچہ اسٹارم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے کسی سوپر پاور کے رجوع کرنے کے انہیں پاکشیہ سے ہی کاسٹ بلوزر حاصل کرنی چاہئے چنانچہ پاکشیہ کی فعال اجنسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تو یہ معلوم ہوا کہ پاکشیہ سگر سروس انتائی فعال اور خطرناک سیور سروس ہے اور خاص طور پر علی عمران سب سے زیادہ مشہور ہے اور اگر اس علی عمران کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر پاکشیہ سگر سروس کی کارگردے کا مقابلہ کیا جا سکتے ہیں اس پر یہ کام لاسکلی کے ذمہ لگایا گیا لیکن اس کا مشن نقام ہو گیا تو پھر اس ابتتائی مشن پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل مشن پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس اہم پرزے کے بغیر اسٹارم کی لبارٹری کا سارا کام مطل ہو چکا تھا اور لاسکلی کو یہ مشن اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کو پوری دنیا جانتی تھی کہ لاسکلی صرف اندرونے ملک کام کرتی ہے اس لیے کسی کو بھی لاسکلی پر شک نہ پڑے گا اور پھر لاسکلی کے چیف نے یہ مشن وارڈ کے سپرد کر دیا تھا اس فائل میں پاکشیہ کے مشمال مشرقی علاقے کا نہ صرف تفصیلی نقشہ موجود تھا بلکہ ساکھی کے بارے میں بھی تفصیلات موجود تھیں ساکھی شہر کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسا مقام بھی موجود تھا جہاں سخت گرمی میں بھی برف جمعی رہتی تھی اور سخت سردیوں میں وہاں خاصی تیز گرمی ہوتی تھی اس لئے اس مقام کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر کے سیاہ سے حق کی جاتے رہتے تھے حکومت پاکشیہ نے بھی ذرہ مفادلہ کمانے کے لئے اس مقام کا نہ صرف بین اور قوامی سطح پر خوب زور و شور سے پروپکینڈا کیا تھا بلکہ وہاں گیر ملکی سیاہوں کی سہولت کے لئے انتظامات بھی کیے گئے تھے وہاں ائرپورٹ بھی بنایا گیا تھا اور ہوتل اور کلب بھی اور پھر اس مقام کی شہرت واقعی بہت پھیل گئی تو سیاہوں کی کسرت نے اس عجیب و کریم مقام کا رکھ کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساکی شہر جو پہلے ایک چھوٹا سا پہاڑی اور انتائی گہر اہم قصبہ تھا اب خاصا بڑا شہر بن گیا تھا اور وہاں سیاہوں کے لئے ہوتل اور رہائش گائیں تعمیر ہو گئیں کلب پر ایسے ہی دوسرے سپورٹ بھی بن گئی ساکی تک جانے والی سڑک کو بھی جو پہاڑوں میں گومتی ہوئی جاتی ہے زیر کسیر کھرج کر کے وسیع پکتہ اور محفوظ بنایا گیا تھا اور چونکہ اس سڑک کے اردگرد بھی انتائی حسین مناظر پھیلے ہوئے تھے اس لئے زیادہ تر سے ہاں اس سڑک کے ذریعے ہی ساکی جانے کو ترجیح دیتے تھے اور دارالہ حکومت سے سڑک کے ذریعے ساکی پہنچنے کے لئے آٹھ گھنٹے لگتے تھے فائل میں ساکی میں ایک گروپ کی بھی نشاندہی کی گئی تھی جس کا نام الفریڈ گروپ تھا اس کا چیف الفریڈ اکریمی تھا اور اس نے بقاعدہ حکومت پاکشہ کی اجازت سے سیاہوں کے لئے انتائی جدید کلپ تیار کیا تھا جس کا نام این بو کلپ تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ ہر قسم کے جرائم میں بھی بھلابست تھا اور منشیات اور گیر ملکی شراب کیا سمگلنگ کا وہ ساکی میں گنگ سمجھا جاتا تھا اور اس کے تعلقات مقامی سرداروں سے بھی بہت گہرے تھے الفریڈ کا دعلق ایکریمیا کے ایک بہت بڑے سینڈیکیٹ سے تھا اور لاسکلی نے اس سینڈیکیٹ کے چیف کے ذریعے الفریڈ کو پیغام بجوایا دیا تھا کہ وہ ایجنٹوں کی ہر ممکن مدد کرے گا اس لئے وارڈ ضرور در پننے پر الفریڈ کی جدمات حاصل کر سکتے ہیں اس وائل میں کاسٹ پلوزر کے بارے میں معلومات موجود تھی اور اس کے ساتھ اس کی تصاویر بھی موجود تھی اور اکمیائی ہتھیاروں کی تیاری کی اس مشین کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات درجت تھی جس میں یہ پرزہ فٹ ہوتا تھا اور اس کے کھونے پیک کرنے اور لے آنے کے بارے میں بھی تفصیلات درجت تھی وارڈ کافی دیر سے بار بار یہ فائل پڑھنے میں مصروف تھا ظاہر ہے وہ یہ فائل ساتھ نہ لجا سکتا تھا اس لئے اس میں موجود تمام معلومات کو وہ اپنے زہن میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ سب کچھ اس کے زہن میں محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور اٹھ کر اس نے دوار میں نصب ایک سیف میں رکھ کر اس کو بند کر دیا پھر اس نے دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر میز پر موجود مختلف رنگوں کے فونز میں سے سفید رنگ کے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی جارج بورلوں رابطہ قائم ہوتی ہی مندانہ واس سنائی دی جارج وولڈ کے خصوصی دیکشن کا انچارج تھا سٹیشن آفیس دلائدہ بناوا تھا اور وہاں کا مکمل انچارج جارج ہی تھا وارڈ سوائی اشت ضرورت کے وانا جاتا تھا اور صرف فون پر یہ اکامات دیا کرتا تھا اور رپورٹیں لیا کرتا تھا وارڈ پورلوں وارڈ نے کہا ایس بوس دوسری طرف جارج نے مہدبانہ نیجم کی کہا مورین کہا ہے وارڈ نے پوچھا آفیس میں موجود ہے بوس دوسری طرف سے جواب دیا گیا اس سے بات کرو وارڈ نے کہا ہیلو مورین بور رہی ہوں بوس چند نمو بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی لیکن نیجہ مہدبانہ تھا مورین میرے کمرشل آفیس میں آ جاؤ ابھی وارڈ نے کہا ایس بوس دوسری طرف سے کہا گیا رسیور جارج کو دو وارڈ نے کہا جارج بور رہم بوس چند نمو بعد دوبارہ جارج کی آواز سنائی دی جارج میرے اور مورین کے لیے ایکریمی سیاہوں کے متبادل ناموں کے کاغذہ تریار کروا ہو اور کافرستان دارالحکمت کے لیے ہماری سیٹیں بک کروا لو اور کافرستان کے کسی بڑے ہوتل میں بکنگ کرا لو وارڈ نے کہا یس بوس لیکن کیا آپ اور مورین ہی جائیں گے یہ سیکشن علیدہ ہو جائے گا جارج نے کہا نہیں میں اور مورین ہی جائیں گے وارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ایک ریڈل دماؤ لیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ پیس کرنے شروع کر دیے جاسم کلم رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی رابرٹ سے بات کرو میں وارڈ بور رہا ہوں وارڈ نے کہا یا سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو رابرٹ بور رہا ہوں چند نمو بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی رابرٹ میں وارڈ بور رہا ہوں کیا تمہارے ایسے گروپ کے ساتھ لنک ہیں جو کافرستانوں اور پاکشہ کے درمیان اسمگلنگ کرتے ہوں مجھے ایسے ہی گروپ کی خدمات کی ضرورت ہے وارڈ نے کہا کام کیا کرنا ہوگا رابرٹ نے پوچھا کیا یہ بتانا ضروری ہے وارڈ نے مسکراتے پوچھا ہاں تاکہ میں اس کام کو متنظر رکھ کر گروپ کا انتخاب کروں رابرٹ نے جواب دیا کیا تم اندازہ نہیں کر سکتے وارڈ نے کہا کیوں نہیں کر سکتا ظاہر ہے تمہارا وہاں اسمگلنگ کے دندے سے تو کوئی دلک نہیں ہوگا تم کوئی نہ کوئی چیز کفیہ طور پر اسمگل کرنا نہ چاہتے ہو لیکن ظاہر ہے چیز کی نویت کا علم ہونا ضروری ہے رابرٹ نے کہا میں اور مارین بساتے خود اسمگل ہونا چاہتے ہیں وارڈ نے کہا لیکن اس کے لئے اسمگل ہونے کی کیا ضرورت ہے ہماری جہاز کے ذریعے آسانی سے جا سکتے ہو رابرٹ نے حرت تو برے لاجے میں کہا وہاں کسی گرسروس بے حد فعال ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی طرح میرے وہاں جانے کا علم ہو چکا ہو اس لئے میں بڑا راست نہیں جانا چاہتا ورنہ تو میک اپ اور نئے ناموں کے ساتھ بھی وہاں جہاز کے ذریعے جا سکتا ہوں وہاں نے جواب دیا وہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے اس کے لئے کافرستان کا ایک گروپ تمہارے لئے انتائی کار آمد رہے گا اس گروپ کا نام باس ارجن داس ہے جو بظاہر کافرستان دارالحکومت کا ایک مشہور معروفی سماجی تاجر ہے اور بظاہر کھلونوں کے بزنس کے مطلق ہے اس فرم کا نام ارجن داس ٹوہے کارپوریشن ہے اس کا آفیس دارالحکومت کے مشہور کاربواری روڈ نگینہ روڈ پر واقع ہے اور جس کمرشل پلازہ میں اس کا آفیس ہے اس کا نام بھی نگینہ کمرشل پلازہ ہے اور اس کا مالک بھی ارجن داس ہی ہے ویسے اس کا دندہ پاکشیہ اور کافرستان کے درمیان ہر قسم کے سامان اور آدمیوں کی سمگلنگ کرتے ہیں اس کے رابطے اس قدر مضبوط ہیں کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی رابر نے جواب دیتے ہو کہا ٹھیک ہے تم اسے اطلاع کر دو میں اسے اصل نام ہی لوں گا اور یہی کوڑ ہوگا وارڈ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا تم فکر مت کرو رابر نے جواب دیتے ہو کہا اب یہ بھی بتا دو کہ پاکشیہ دارالحکومت میں بھی کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو وہاں کے سائل کے سلسلے میں مدد کر سکے وارڈ نے کہا کس قسم کے مسائل رابر نے کہا کسی قسم کے بھی مسائل مثلاً خصوصی ٹائپ کا سلح اور کوئی جہاز بغیرہ اور ایسے ہی مسائل جو عام حالات میں وہاں مشکل ثابت ہوتے ہیں وارڈ نے کہا ہاں پاکشیہ دارالحکومت میں ایک مشہور کلپ ہے جس کا نام رینبو ہے رینبو کلپ کا منیجر ایک اکریمی الفریڈ ہے یہ الفریڈ تمہارے لئے بہت مفید ثابت ہوگا اور یہ انتہائی باعتماد آدمی ہے البتہ تمہیں دولت خرچ کرنا پڑے گی پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی رابر نے جواب دیتے ہو کہا ٹھیک ہے وہاں بھی تم نے میرا اصلی نام بتانا ہے لیکن اس سے میرے بارے میں مزید کچھ نہ بتانا وارڈ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا رابر نے کہا اور تمہارے اکانٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا یہ بات بھی یقینی سمجھو وارڈ نے کہا تو دوسری طرف سے رابر بے اکتیار ہنس پڑا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے وارڈ مجھے معلوم ہے کہ تم ان معاملات میں کس قدر دوسروں کا خیال رکھتے ہو رابر نے کہا اور وارڈ نے گھڑ پائے کہہ کر رسیبر رکھ دیا چند ناموں بعد ہی دروازے پر دستخط کی آواز سنائی دی یا اس کا مین وارڈ نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داکھل ہوئی اس کے جسم پر تیز سرک رنگ کا اسکرٹ تھا اور اس نے سر پر پھولدار کپڑے کا اسکارف باندھا ہوا تھا یہ مہرین تھی جو لاسکلی کی انتائی فعال اور دیز درین اجنٹ سمجھی جاتی تھی یہ جس قدر نرم و نازک نظر آتی تھی حقیقت میں اس سے بہت مختلف تھی مارشل آرٹ اور نجانہ بازی میں مہر تھی اور اسے وارڈ کا دستے راست سمجھا جاتا تھا ویسے وہ وارڈ کے سیکشن میں ہی کام کرتی تھی اور آفیس مین میں وہ وارڈ کو بطور بہت سی ٹریٹ کرتی تھی لیکن دراصل وہ انتائی گہرے دوست تھے اور اکثر اکٹھے ہی اہم مشنز مکمل کرتے تھے یہ عام طور پر مشہور تھا کہ اگر وارڈ کبھی شادی کا فیصلہ کرے گا تو مارین سے ہی کرے گا ویسے وارڈ اسے ذاتی طور پر بہت پسند کرتا تھا اور یہی حال مارین کا بھی تھا کیا ہوا وارڈ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں مجھے یہاں کمرشل آفیس میں بلانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے مارین نے مسکراتے ہوئے انتائی بیتکل فانا لہجے میں کہا تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلائیا ہے وارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا کسی ایسے مشن پر کام کرنا ہوگا جس کے بارے میں تم کسی اپن جگہ پر بات کرنا نہیں چاہتے ہوگے مارین نے جواب دیا تو وارڈ بے اکتیار ہنس دیا عام طور پر مرد عقل مند عورتوں کو پسند نہیں کرتے لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں عقل مندی کی وجہ سے ہی پسند کرتا ہوں وارڈ نے ہنس دے ہوئے کہا اگر میں اپنے چیرے پر تضاب ڈال لوں پھر میں دیکھوں کہ تم مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتے ہو یا عقل مندی کی وجہ سے مارین نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ارے خوبصورت تو بارحال پسندیدگی کی اضافی جگہ ہوتی ہے وارڈ نے کہا اور مارین اس بار بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑی بارحال کیا مشن ہے بتاؤ کافی عرصے سے بکار رہ کر میں مرچانے کی حد تک بور ہو چکی ہوں اور اب تو دل چاہتا ہے کہ بس شہر میں کھلے عام قتل و بارح شروع کر دوں مارین نے کہا کہتے ہیں شہرنی کے موں کو خون ڈک جائے تب اپنے شہر کو بھی بھار بھانگانے پر امادہ ہو جاتی ہے اس لئے خیال رکھنا کہیں میں تمہاری زد میں نہ آ جاؤں وارڈ نے ہستے میں کہا اگر تم نے کوئی مشن بک نہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے کیسا بھی ہو جائے مارین نے کہا اس بارے کیسا مشن سامنے آیا ہے کہ تمہیں بھی لطف آ جائے گا اور تمہیں تمہاری تمام ہر سرطے میں پوری ہو جائیں گی وارڈ نے کہا تو مارین بے اختیار چونک پڑی سرکاری مشن ہے یا گیر سرکاری مارین نے چونک کر پوچھا سرکاری مشن ہے وارڈ نے جواب دیا اوہ پھر تو اسٹارم کے اندر کا یہ ہوگا مارین نے موں بناتے ہو کہا کیوں پہلے تو تم نے پاہر جا کر مشن مل کرنے میں کبھی دلچسپی ظاہر نہیں کی وارڈ نے کہا تو ہیل عرصے سے ملک میں رہ رہ کر میں اب کافی بور ہو چکی ہوں اس لئے میرا عدیل چاہتا ہے کہ اکریمیا کی سیر کی جائے لیکن سرکاری خرچے پر اس لئے ظاہر ریمیشن باہر کا ہونا چاہیے مارین نے جواب دیا بریعظم ایشیا کی سیر کے مطلق کیا خیال ہے وارڈ نے مسکراتے کہا تو مارین کے چیرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے بریعظم ایشیا اوہ ویری گوڈ میں آج تک وہاں نہیں گئی کہاں جانا ہے اور ہاں لازکلی کا دارہ کار تو صرف اسٹارم تک کی مدود ہے بریعظم ایشیا کا سفر سرکاری کیسے ہو سکتے ہیں مارین نے کہا یہ خصوصی مشن ہے اور مشن پاکشیہ میں مکمل کرنا ہے وارڈ نے کہا پاکشیہ میں اوہ وہ تو انتائی چھوٹا سا ملک ہے اس سے ظاہر ہے خاص سا پسماندہ بھی ہوگا وہاں لازکلی کو کیا مشن درپیش ہو سکتا ہے مارین نے مو بناتے کہا وہ چھوٹا ملک ضرور ہے مگر اتنا بھی پسماندہ نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو کبھی پاکشیہ سگر سروز کے بارے میں سننا ہے تم نے وارڈ نے کہا نہیں کیوں کیا کوئی خاص امیت ہے اس کی مارین نے کہا اور جواب میں وارڈ نے اسے پاکشیہ سگر سروز اور خاص طور پر علی عمران کے بارے میں تفصیل بتائی تو مارین کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اس کے چیرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے وارڈ کی باتوں پر یقین نہ آرہو تم مزاق کر رہے ہو مارین نے پوچھا نہیں یہ مزاق نہیں ہے ٹھوس حقیقت ہے اور یقین کو نو مارین میری تحیل عرصے سے شدید پوائش تھی کہ میں عمران اور پاکشیہ سگر سروز کے خلاف کام کروں کیونکہ وہ ہر لحاظ سے میرا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح ان کچھ قسط دے کر مجھے دلی اتمنان ہو جائے گا وارڈ نے کہا بس تمہاری یہی بہادری قابل اداد ہے کہ تم کسی سے مرعوب نہیں ہوتے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور دیکھوں گی کہ اس عمران اور پاکشیہ سگر سروز میں کتنا دم کام ہے مارین نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن ہمارے میشن کے دو حصے ہیں پہلا اور اہم میشن باقیہ کہ ایک خفیہ لیبارٹی سے ایک اہم پرزہ چرا کر پر اسٹارم پہنچان ہے اور اس کے بعد دوسرا میشن عمران اور پاکشیہ سگر سروز کا خاتم ہے اس لئے پہلے ہم نے انتائی خموشی سے اپنا اصل میشن مکمل کرنا ہے وارڈ نے جواب دیا کوئی بات نہیں ایسے ہی سہی مارین نے جواب دیتے ہو کہا البتہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پہلے میشن کے دورانی ہمارا ٹھکراؤ پاکشیہ سگر سروز سے ہو جائے پھر ہمارے دونوں میشن بھی بیعہ کے وقت مکمل ہو سکتے ہیں وارڈ نے کہا تو مارین نے اسبات میں سر ہلا دیا عمران اس وقت دانش منزل میں مجود تھا سر سلطان نے فائل حاصل کر کے اسے اطلاع دی دی اور پھر عمران خود جا کر سر عمران سے وہ فائل لے آئے تھا اور فائل کے مطالعے سے اس لیبارٹری کے محلو وقوع اس کے نقشے اور اس کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوری تفصیل کا علم ہو چکا تھا اور اس فائل کے مطالعے کے بعد عمران کو کم مزگم یہ اتمنان ہو گیا تھا کہ وارڈ یا اس کے ساتھی فوری طور پر اس لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وارڈ کے بارے میں اسے کوئی اطلاع نہ مل رہی تھی پاکشیہ سگرس روز میں سلسل اسے تلاش کر رہی تھی لیکن اب تک اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی عمران نے احتیاطاً سفدر اور تنویر کو ساکھی بجوا دیا تھا تاکہ اگر وارڈ کسی طرح بھی وہاں پہنچ جائے تو اسے چیک کیا جا سکے عمران صاحب جس طرح آپ نے وارڈ کے بارے میں مورس سے معلومات حاصل کی ہیں کیا یہ معلومات اس سے نہیں مل سکتی کہ وارڈ اب کہاں ہیں کیا وہ پاکشیہ پہنچ چکے ہیں یا نہیں بلیک زیرو نے کہا تمہارے سامنے تو بات کی تھی اور مورس نے بتایا تھا کہ اس کا وارڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے پھر اس سے کیا پوچھا جا سکتا ہے عمران نے کہا وہاں کوئی نہ کوئی تو ایسا آدمی ہوگا جس کو اس بارے میں معلومات حاصل ہوں گی اور مورس اس کا انتظام کر سکتا ہے بلیک زیرو نے کہا تم نے اس کے اکانٹ میں رقم بجوا دی تھی عمران نے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سرحل آ دیا عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائر کرنے شروع کر دی گئے چونکہ رابطہ نمبر اور مورس کلپ کے نمبر عمران کے ذہن میں محفوظ تھے اس لئے اس ڈائری کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی تھی مورس کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی پاکشیہ سے علی عمران بول رہا ہوں مورس سے بات کراؤ عمران نے کہا ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو مورس بول رہا ہوں چند نمبر بعد مورس کی آواز سنائی دی اب تو تمہارے اکانٹ میں رقم پونچ چکی ہے اب تو تمہاری یاداشت کمزور نہ رہی ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ عمران صاحب آپ ظاہر ہے اب یاداشت کی کمزوری کا کیا سوال مورس نے ہنستے ہوئے جواب دیا میں نے تمہیں اس لئے کول کیا ہے کہ مجھے ہر قیمت پر وولڈ کے بارے میں یہ معلوم کرنے کہ کیا وہ پاکشیہ روانہ ہو چکے یا نہیں اگر تمہارا اس سے برائے راست رابطہ نہیں ہے تو تم کسی اور کے ذریعے سے تو معلومات حاصل کر سکتے ہو عمران نے کہا ٹھیک ہے کوشش تو برحل کی جا سکتی ہے مورس نے کہا پھر میں کتنی دیر بعد فون کروں عمران نے پوچھا دو گھنٹے بعد مورس نے جواب دیا کیا بات ہے تمہار کام دو گھنٹوں میں کرتے ہو عمران نے مسکراتے ہو کہا کام تو ظاہر ہے فون پر ہی ہوتا ہے لیکن بعض حقات کہیں آنا جانا بھی پڑ جاتا ہے اس لئے دو گھنٹوں کا مارجن لینا ضروری ہے مورس نے جواب دیتے ہو کہا اوکے میں دو گھنٹوں بعد فون کروں گا اس نمبر پر کروں یا پہلے تم نے جو دوسرا نمبر بتایا تھا اس پر کروں عمران نے کہا دوسرے نمبر پر مورس نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا چند لگوں بعد یہ فون کی گھنٹی پر جوٹھی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں پر اکتیار چونک پڑے کیونکہ کارل کا مطلب تھا کہ جولیا والد کے سلسلے میں ہی کوئی رپورٹ دینا چاہتی ہوگی اس لئے عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا ناٹران بور رہا ہوں پاس دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں چونک پڑے ییس عمران نے کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر سرد لہجے میں کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں کا ایک قادمی ارجنداز کافرستان اور پاکشیہ کے درمیان سمگلنگ کے دھنتے میں ملوث ہے اور اس کا گروپ خاصا مضبوط اور فعال ہے اس ارجنداز کو اسٹارم سے کسی عبرٹ نے کال کر کے کہا ہے کہ اسٹارم سے ایک مرد اور ایک عورت ایکریمی محکم میں کافرستان پہنچ رہے ہیں انہیں اس نے پاکشیہ مسمگل کرنا نا ہے اور اس سلسلے میں کورڈ والٹ نام کا بتایا گیا کیسے اطلاع ملی تھی عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا حالانکہ والٹ کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک ابر آئی تھی ارجنداز نے اس سلسلے میں اپنے جس آدمی کو ہدایات دی ہیں وہ فیصل جان کا دوست ہے اور فیصل جان کی اس سے کسی دوسرے سلسلے میں ملاقات تیہ تھی لیکن وہ آدمی وقت پر نہ پہنچا تو فیصل جان نے اس سے شکایت کی اس پر اس نے بتایا کہ وہ ارجنداز کے ایک انتائی اہم کام کی سلسلے میں انتظامات میں مصروف تھا وہ آدمیوں کو انتائی خفیہ اور محفوظ انداز میں پاکشیہ سمگل کراتا ہے اور دونوں گہر ملکی ہیں گہر ملکیوں کے پاکشیہ سمگل ہونے کا سن کر فیصل جان بے اکتیار چونگ پڑا اور پھر اس نے اس آدمی سے مزید پوچھ کچھ گئی اور اس پر یہ اطلاع سامنے آگئی اور فیصل جان نے مجھے اطلاع دے دی ناٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا یہ لوگ کافرستان پہنچ چکے ہیں عمران نے پوچھا مجھے تو ابھی اطلاع ملی ہے آپ حکم دے دوں تو اس بارے میں مزید معلومات حاصل کروں ناٹران نے پوچھا ہاں یہ ہمارے مطلوبہ آدمی ہیں ان کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرو اور مجھے فوری اطلاع دو اور خاص طور پر یہ معلوم کراؤ کہ ان دونوں کے ہلیے اور پاکشیہ میں انہیں کام پچھایا جائے گا عمران نے کہا اے سر دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا بعض وقت ایسے اتفاق ہو جاتے ہیں کہ آدمی ہران رہ جاتا ہے بلیک زیور نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں قدرت جب کسی کی مدد کرتی ہے تو پھر ایسے ہی اتفاقات سامنے آتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اب تو میرا خیال ہے کہ اس مہورس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی بلیک زیور نے کہا اس سے بات ہو جائے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ کیا واقعی یہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں والٹ عام سا نام ہے اور اسٹارم میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں والٹ بارحل ہوں گے عمران نے جواب دیا اور بلیک زیور نے اس بات میں سرحلا دیا پھر دو گھنٹے گزرنے کے بعد عمران نے مورس سے رابطہ قائم کیا عمران صحیح میں نے معلوم کر لیا ہے والٹ اپنی ساتھی لڑکی مورین کے ساتھ کافرستان جا چکے ہے بس اتنا ہی معلوم ہو سکے مورس نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اتنا ہی کافی ہے شکریہ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تقریبا ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی وجہ اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے کہا ناٹران بول رہا ہوں بوز دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی ییس کیا رپورٹ ہے عمران نے مقصود لہجے میں کہا بوز انہیں پاکشیہ سمگل کیا جا چکے ہیں فیصل جان کا دوست اسے روانہ کرنے کے بعد ہی اس سے ملا تھا اس سے ہلیے بھی معلوم نہیں ہو سکے کیونکہ اس نے آگے کسی آدمی کے ذمہ کام لگایا تھا لانچ کے ذریعے انہیں سمگل کیا گیا اور انہیں پاکشیہ دارالحکومت کے کسی سنسان سہل پر پہنچایا جانا تھا اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ناٹران نے جواب دیا اس لانچ کے بارے میں تفصیلات جس میں انہیں یہاں سمگل کیا گیا اور اس کے کپتان کے بارے میں کچھ معلوم کیا ہے تم نے عمران نے سکت لہجے میں کہا سوری سر مجھے اس کا خیال نہ رہا تھا ناٹران نے قدر شرمندہ سلہجے میں کہا یہ لاپروائی ہے لاپروائی ہے لاپروائی اور تم جانتے ہو کہ میں لاپروائی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں عمران نے گراتے ہو کہا سوری بوس اندہ ایسا نہیں ہوگا ناٹران نے سیمیوے لہجے میں کہا جو کام کیا کرو اس کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کیا کرو اب کتنی دیر لگاؤ گے معلومات حاصل کرنے میں عمران نے اسی طرح سکت لہجے میں کہا زیادہ نہیں بوس بہت جلد میں کال کروں گا عمران نے بغیر کچھ گئے رسیور رکھ دیا بولٹ کی اس انداز میں آمد بتا رہی ہے کسے معلوم ہو چکے کس کے بارے میں ہمیں معلومات مل گئی ہیں بلیک زیرو نے کہا وہ خاصہ منجہ ہوا اور تیز ایجنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب کام کچھ تحفظ کے طور پر کیا ہو عمران نے جواب دیتے بھی کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر پندرہ منٹ بعد فون کی ایک گھنٹی پھر بجھوٹی تو عمران نے رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا ناٹران بور رہا ہوں جناب میں نے معلوم کر لیا ہے اس لانچ کا نام ریشم ہے اور لانچ کے کپتان کا نام ماسٹر ہے اور یہ ماسٹر دو روز تک پاکشیا میں رہے گا اس کے بعد وہاں سے مال لے کر واپس آئے گا اس ماسٹر کا پاکشیا میں ٹھکانا لائٹ ہاؤس ہوتل ہے وہاں اس کے لئے مستقیل کمرہ بک رہتا ہے ناٹران نے جواب دیا بڑ اب تم نے کام کیا ہے عمران نے اس بار تحسین امیز لہجے میں کہا اور رسیور رکھ کر اس نے ٹرانس میٹر اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر فرکنسی اڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو عمران علی کالنگ اوور عمران نے فرکنسی اڈجسٹ کرنے کے بعد بار بار کال دیتے ہوئے کہا ٹائگر اٹیننگ یو بوس اوور تھوڑی دیر بعد ٹائگر کی آواز سنائی دی کہاں سے بول رہے ہو اوور عمران نے پوچھا گرین وڈ کلپ سے بوس اوور دوسری صرف سے ٹائگر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا سائل پر کوئی لائٹ ہاؤس رو ہوتل دیکھا ہوا تم نے اوور عمران نے پوچھا یس بوس دیکھا تو آئے لیکن میں کبھی اندر نہیں گیا کیونکہ انتائی تھرڈ کلاس ہوتل ہے اوور ٹائگر نے جواب دیا تم وہاں پہنچو میں بھی وہیں آ رہا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے معلوم کرو کہ وہاں ایک آدمی ماسٹر نامی اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں یہ ماسٹر نامی آدمی اسمگلن میں مسلوث ہے اور اس سلسلے میں ایک ریمشم نامی لونچ کا کپتان ہے یہ لونچ کافرستان اور پاکشیہ کے درمیان اسمگلن میں استعمال ہوتی ہے اور ماسٹر کے لیے اس ہوتل میں مستقل طور پر کمرہ بک رہتا ہے اوور عمران نے کہا یس بوس اوور دوسری طرف سے کہا کیا تو عمران نے اوور اینڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا والٹ اور مورین پاکشیہ کے درحل حکومت کے ایک ہوتل کے ڈائننگ رو میں بیٹھے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھے انہیں یہاں آئے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کافرستان سے انہیں ایک لونچ کے ذریعے پاکشیہ درحل حکومت کے ایک سنسان سائل پر اتار دیا گیا تھا گو لونچ کے کپتان نے انہیں اوفر کی تھی کہ وہ شہر سے کار منگوا کر انہیں ڈراؤپ کرا سکتا ہے لیکن والٹ نے انکار کر دیا اور پھر وہ پیدل جلتے ہوئے عبادی کی طرف آئے اور اس کے بعد والٹ نے وہیں سائل پر ایک ہوتل میں کمرہ بک کرا لیا اس کے بعد اس نے نہ صرف اپنا اور میرین کا نیا میک اپ کیا بلکہ انہوں نے لباس بھی تبدیل کر لیے کافرستان سے آتے ہوئے والٹ اپنے ساتھ پہلے سے لباس اور میک اپ وغیرہ کا سمان لے آیا تھا اور پھر کھاموشی سے اس ہوتل سے نکل کر ٹیکسی کے ذریعے شہر پہنچے اور یہاں اس متوسط طبقے کے ہوتل میں انہوں نے کمرے بک کرائے اور اب وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مسروف تھے اس نئے میکم میں وہ ایکریمی کے بجائے کارمن نزاد لگ رہے تھے والٹ نے کاغذات دو مختلف قومیتوں کے بنوا کر سامنے رکھ لئے تھے ان میں سے ایک کے لحاظ سے وہ ایکریمی اور دوسرے کے لحاظ سے کارمن نزاد تھے اسٹارم سے کافرستان اور پھر کافرستان سے پاکشیا کے سائلی ہوتل میں وہ ایکریمی میکم میں تھے اور اب وہ کارمن نزاد بنے ہوئے تھے تم بے حد احتیاط سے کام لے رہے ہو کلارڈ مورین نے اسے مجودہ کاغذات کے نام سے پکرتے ہوئے کہا ہمارے پیشے میں احتیاط سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اور پھر جبکہ مقابلہ برابر کا ہو تو احتیاط تحفظ دیتی ہے والٹ نے مسکراتے ہوئے کہا میرا تو خیال ہے کہ یہاں کسی کو بھی کسی صورت معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہم کون ہیں برحال ٹھیک ہے اب آئندہ کا کیا پروگرام ہے مورین نے کہا کمرے میں چل کر بات ہوگی والٹ نے کہا اور مورین سار ہلا کر کھاموش ہو گئی کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شراب پی اور پھر بل ادا کر کے اٹھے اور اپنے کمرے پہ پہنچ گئی ہاں اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو والٹ نے مورین سے مخاطب ہو کر کہا تم جس طرح متات ہو اس سے اب مجھے الجن ہونے لگی ہے مجھے یوں محسوس ہونے لگ گیا جیسے تم اندر سے خوفزدہ ہو مورین نے مو بناتے ہو کہا تو والٹ بے اکتیار ہنس دیا تمہاری بات درست ہے میں واقعی اندر سے خوفزدہ ہوں والٹ نے کہا تو مورین بے اکتیار اچھل پڑی کیوں پہلے تھا تم کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے مورین نے انتائی حیرت پر لہجے میں کہا دیکھو مورین اصل بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مشن انتائی اہم ہے ہم نے اسٹارم کی ترقی کے لیے یہ اہم پرزہ حاصل کرنا ہے اور یہ اہم پرزہ کسی دکان سے نہیں ملے گا اس کے لئے ہمیں اس لئے باتری کو تلاش کرنے اور اس میں داخل ہو کر وہاں سے پرزہ حاصل کرنے کے لئے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بھیلنے پڑیں گے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اس پرزہ کے حصول سے پہلے ہم پاکشہ سگرس سروز یا کسی بھی اجنسی سے ٹکرائیں کیونکہ پھر ہم علج جائیں گے اور ہمارا اصل مشن ہم سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا یہ ساری احتیاطیں اسی مقصد کے لئے ہیں کیونکہ امران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتائی باخبر رہتے ہیں اور اس سے ایسی ایسی باتوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے جس کے بارے میں دوسرا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جبکہ پہلے جب لاسکلی کے ہنری نے امران پر قاتلانہ حملہ کیا تو چیف کے تحضیح کے مطابق لاسکلی کے کارڈ اور اسٹارم کی مقامی کرنسی کا علم اس امران کو ہو چکا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد امران آرام سے تو نہ بیٹھا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس نے اسٹارم میں اپنے کسی منیجر کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا ہو کہ اس قاتلانہ حملے کے پچھلے اصل مقصد کیا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو کہ ہمارا اصل مشن کیا ہے اور ہم دونوں اس مشن کے لئے پاکشہ پہنچ رہے ہیں ایسی صورت میں ظاہر ہے ہماری ذرا سی بے احتیاطی سے ہم ٹریس ہو سکتے ہیں اور ٹریس ہونے کے بعد برحال وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم کاس لیبارٹری کے قریب بھی پہنچ چکیں وارڈ نے اس پار انتائی سنجیدہ لاجے میں کہا تمہاری بات دروست ہے واقعی تمہاری احتیاط ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح خوفزدہ چونوں کی طرح مشن مکمل کریں کیوں نہ کھل کر کام کریں اور ان کا خاتمہ کر کے اتمنان سے مشن مکمل کریں مورین نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ میں عمران کو کھل پون کر کے دھلا دوں وارڈ نے مو بناتے ہو کہا نہیں میرا یہ ہرگز مطلب نہیں لیکن اس قدر احتیاط بھی مت کرو کہ ملجے الجن ہونے لگے مورین نے کہا اوکے اب ایسا نہیں ہوگا وارڈ نے کہا اور مرین کا چیرہ بے اکتیار کھل اٹھا اب یہ بتاؤ کہ کیا پروگرام بنایا ہے تم نے مشن کو مکمل کرنے کا مورین نے کہا ہم دونوں پہلے آکی جائیں گے وہاں اس لیپورٹری کا محلو وقوع معلوم کرنا ہے پھر اس کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے کر اندر داخل ہونے کے بارے میں سوچنا ہے یہ ساری باتیں ظاہر ہیں یہاں بیٹھ کر معلوم نہیں ہو سکتی جب یہ تمام معلومات مل جائیں گے تو پھر ہم واپس آئیں گے اور یہاں سے اسی انداز کا اصلح حاصل کر کے دوبارہ وہاں جائیں گے اور پھر مشن مکمل کریں گے وارڈ نے جواب دیتے ہو کہا ٹھیک ہے اچھا پروگرام ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جا کر جائزہ لے لو میں ذرا گھوم پھر لوں پھر جب تم واپس آؤ تو ہم اکٹھے وہاں جا کر مشن کو مکمل کریں مورین نے کہا کیوں تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی والد نے حیرت پر علاجے میں کہا تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہ وران پہاڑی علاقہ ہے اور سوائے اس مقام کی جہاں سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی پڑتی ہے اور کوئی چیز دیکھنے کی نہیں ہے جبکہ دارالحکومت خاصی خوبصورت جگہ ہیں اور پھر تم نے بات جا کر صرف معلومات ہی اصل کرنی ہے کام تو نہیں کرنا اس لئے میں کیوں ساتھ پور ہوتی رہوں مورین نے جواب دیتے ہو کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن مورین اصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں سیاحت کے لئے نہیں آئے ایک اہم مشن مکمل کرنی آئے اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کسی بھی ایجنسی سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے اس لئے یہ درست نہیں ہے کہ تم اور میں علیدہ رہیں ہو سکتا ہے کہ میری آدم مجودگی میں وہ تم سے ٹکراؤ جائیں اور مجھے اس کا علم ہی نہ ہو سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ٹکراؤ وہاں اس سے ہو جائے اور میں کسی ایسے چکر میں پڑ جاؤں کہ تم میں اس کا علم نہ ہو سکے اس لئے اگر تم ساکھی نہیں جانا چاہتی تو پھر اس کی یہی صورت ہے کہ تم واپس اسٹارم چلی جاؤ اس طرح مجھے کم از کم تمہاری طرف سے تو اتمنان رہے گا وہاں نے انتائیس انجیدہ لائجے میں کہا اوہ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے اور تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی مورین نے جواب دیتے ہو کہا ہوکہ پھر اٹھو تیاری کرو ہمیں ساکھی پہنچنا ہے وہاں نے کہا تمہارے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی کے ذریعے ائرپورٹ پہنچ گئی چونکہ ساکھی جانے کے لیے چھوٹے تیارے پرواز کرتے تھے اور سیاہوں کی کافی تعداد مسلسل دارالحکومت اور ساکھی جاتی رہتی تھی اس لئے ہر دو گھنٹے بعد پرواز دارالحکومت سے ساکھی جاتی تھی چنانچہ انہیں فارنل ہونے کی وجہ سے آئندہ پرواز کی ٹکٹیں مل گئیں اور پھر وہ دو گھنٹے بعد وہ تیارے میں بیٹھے ساکھی کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے چونکہ تیارہ ملک ملک کے سیاہوں سے بھرا ہوا تھا اس لئے والٹ اور مہرین دونوں بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں بھی دوسرے سیاہوں کی طرح محکمہ سیاہات کی طرف سے چھپے ہوئے رنگین کا تاکچی تھے جن میں ساکھی اور اس کے ارت گرت کے بارے میں تفصیلات درج تھیں اور وہ دونوں اس کے مطالعے میں مصروف تھے عمران نے سائل پر پہنچ کر لائٹ ہاؤس ہوتل کو تلاش کیا یہ ہوتل سائل کے عباد علاقے سے قدرے ہٹ کر تھا پروز درجہ کا تھا ہوتل پر موجود سائن بورک کافی پرانا نظر آ رہا تھا اس کے آدھے سے زیادہ حروب بھی مٹے ہوئے تھے ہوتل سڑک پر ہی تھا اور اس کے علاہدہ کوئی پارکنگ نہیں تھی عمران نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار کو لاک کیا اور ہوتل کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ہوتل کے مین گیٹ سے ٹائگر نکل کر عمران کی طرف آنے لگا کیا رپورٹ ہے اس ماسٹر کے بارے میں عمران نے دعا سلام کے بات کہا بوس میں نے معلوم کر لیا ہے وہ حال میں ایک مقامی لڑکی کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے ٹائگر نے مودبان علاجے میں جواب دیتے ہو کہا ٹھیک ہے آؤ عمران نے کہا اور تیزے سے آگے بڑھنے لگا ٹائگر اس کے پیچھے تھا ہوتل کا حال خاصا بڑا تھا لیکن اس میں موجود افراد انتائی گھٹیا طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس پر دو پہلوان نما مرد سروس میں مرد صروف تھے وہ آخری کتار کی تیسری میز پر ماسٹر بیٹھا ہوئے ٹائگر نے کہا تو عمران نے دیکھا کہ اس میز پر ایک لڑکی کے ساتھ بکتہ عمر کا آدمی موجود تھا جس کا جسم خاصا جاندار اور وردسشی تھا اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ تحیل سے مندری تجربہ رکھنے والا شخص ہے چیرے پر سکتی اور صفاقی کا تاثر بھی گھہ رہا تھا اوہ عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس میز کی طرف پڑ گیا ٹائگر خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا لڑکی تم جاؤ ہم نے ماسٹر سے کاروباری بات کرنی ہے عمران نے میز کی قریب پہنچ کر انتائی سرد لہجے میں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا جو چونکر عمران رو ٹائگر کو دیکھ رہی تھی کیا کیا مطلب کون ہو تم ماسٹر نے چونکر کہا میں نے کیا کہا ہے تمہیں جاؤ ورنہ عمران نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا اس کے لہجے میں ایسی گھرار تھی کہ لڑکی بخلائے ہوئے انداز میں اٹھی اور پھر تیزی سے ایک سائیڈ پر بڑھتی چلی گئی ماسٹر بھی ایک چڑکے سے کھڑا ہوا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ گصے کے تاظرات نمائی تھے کون ہو تم اور یہ کیا حرکت ہے ماسٹر نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا اتمنان سے بیٹھ جاؤ ماسٹر ہم نے تم سے چند ایسی باتیں ہانی ہے جو اس لڑکی تک نہیں پہنچنی شائعی تھی عمران نے کہا اور وہ پھر انتمنان سے کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا ٹائگر بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو ماسٹر ہون پیچے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کی نظروں میں اب بھی ان کے لئے تندی موجود تھی کیا باتیں کرنی ہیں پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون ماسٹر نے گسیلے لہجے میں کہا سنو کیا تم دس لاکھ رپے ندد گھمانا چاہتے ہو عمران نے کہا تو ماسٹر بھی ایک تیار اچھل پڑا دس لاکھ کیا مطلب وہ کس طرح ماسٹر نے انتائی حیرت پرے لہجے میں پوچھا تمہاری لانچ ریشم کو ہم صرف چند گھنٹوں کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ استعمال بھی ہم خود نہیں کریں گے بلکہ تم کرو بھی لیکن اس کا مافضہ تمہیں دس لاکھ مل سکتے ہیں اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا بولو کیا تم کو تیار ہو عمران نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میری لانچ ہے جس کا نام ریشم ہے ماسٹر کا ذہن ابھی تک کل جاوا تھا کیوں میں امکان نہ باتیں کر رہے ہو اس فیلڈ میں کام کرنے والوں کو کس بات کا علم نہیں ہے اور یہاں پھر بیچ مار لوگ ہیں جو صرف ایک لاکھ رفے میں یہ کام کر سکتے ہیں لیکن تمہاری لانچ ہمارے کام کے لئے زیادہ موضوع ہے اور پھر تمہاری لانچ کا تعلق بہرحال پاکشہ سے نہیں کافرستان سے ہے اس لئے ہم نے تمہارا منتخیب کیا ہے عمران نے انتائیت منانبر لہجے میں کہا تو ماسٹر نے ایک بار پھر چونک پڑا پہلے تم اپنا تعرف کراؤ پھر تم سے بات ہو سکتی ہے ماسٹر نے ہونٹ چباتے ہو کہا ہمارا تعلق ایک مقامی تنظیم سے ہے اور سنو ہم نے تمہاری لانچ کو یہاں سے قریب بین الگوامی سمندر میں واقعہ ایک چھوٹے سے جزیرے تک بجوانا ہے وہاں سے ایک خاص پیکٹ تم نے لانا ہے جو چھوٹا سا پیکٹ ہے زیادہ بڑا نہیں ہے اس سارے کام میں صرف چھے گھنٹے لگیں گے اور تم اکیلے یہ کام کر سکتے ہو اور یہ بھی بتا دوں کہ اس پیکٹ میں چند اہم دستی وزات ہیں اور بس لیکن یہ دستی وزات ہمارے لئے اس قدر رہم ہیں کہ ہم اسے خموچی سے اور محفوظ طریقے سے لے کر آنے والے پر دس لاکھ رپے نگت دے سکتے ہیں جن میں سے پانچ لاکھ پہلے اور پانچ لاکھ پیکٹ لے آنے پر ملیں گے بولو تیار ہو یا نہیں دو ٹوک الفاظ میں جواب دو کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے عمران نے انتائی سنجیدہ لائجے میں کہا لیکن تم نے اس کام کے لئے میرا اور میری لانچ کا انتقاب کیوں کی ہے ماسٹر نے کہا پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ تمہاری لانچ ہمارے نزدیک اس کام کے لئے موضوع ہے وجہ بھی بتا دی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ تم نے واپس کا فرطان چلے جانا ہے اس لئے ہماری مخالف تنظیم جس سے ہم اس پیکڑ کو چھپانا چاہتے ہیں وہ تمہیں کسی صورت بھی واپس نہ کر سکے گی عمران نے جواب دیا لیکن کیا تم مجھے کوئی زمانت دے سکتے ہو کہ تمہارا تعلق کسی تنظیم سے نہیں ہے ماسٹر نے نیم رضا مند ہوتے ہوئے کہا ہاں اس کے لئے تمہیں اپنے کمرے میں چلنا ہوگا میں تمہاری بات فون پر ایسے عدمے سے گرا دوں گا جس سے تمہاری الجن دور ہو جائے گی اور یہ رقم بھی تمہیں وہیں کمرے میں دی دی جائے گی عمران نے کہا ٹھیکے آؤ ماسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر بغیر بلد ادا کیے ایک سائٹ پر بنی ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ اس کا کمرہ یا مستقل طور پر بک رہتا تھا اس لئے ظاہر ہے اسے سب جانتے تھے اور بلد پر اکٹھا ادا کر دیا جاتا ہوگا پہلے منظر پر کمرہ نمبر چھے کے دروازے پر پہنچ کر ماسٹر نے اس کا دروازہ تالہ کھولا اور دروازے کو دکیل کرو اندر داخل ہو گیا اور عمران اور ٹائگر بھی داخل اندر ہو گئے کمرہ اس درجے کا تھا ہاں اب بتاؤ کس کی زمانت دو گے ماسٹر نے کہا زمانت دینے سے پہلے مزید چند باتیں ہو جائیں تو زیادہ ٹھیک ہے عمران نے مسکراتے ہو کہا تو ماسٹر اس کے بدلے والہجے پر بے اکتیار چونک پڑا کیسی باتیں ماسٹر نے کہا سنو ماسٹر تم نے ایک اکریمی مرد اور ایک عورت کو اپنی لانچ میں کافرستان سے پاکشیہ مسمگل کیا ہے ان کے بارے میں ہمیں معلومات چاہیے اور یہی ہمارا کام ہے تمہارے سامنے دو صورتیں رکھ رہا ہوں ایک تو یہ کہ درست معلومات دے کر دس ہزار روپے خموشی سے وصول کر لو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکیا دوسری صورت میں تمہارے جسم کی ایک ایک ہڑی توڑ کر بھی ہم معلومات حاصل کر لیں گے اور تمہاری لاش یہاں کمرے میں پڑی سڑتی رہے گی بلو کون سی صورت منظور ہے تمہیں عمران کا لہجہ یک لکت سخت ہو گیا لیکن تم نے پہلے تو کچھ اور کہا تھا وہ ماسٹر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ہمیں معلوم ہیں کہ وہاں حال میں تمہاری لانچ پر کام کرنے والے تمہارے ساتھی بھی مجود ہیں اور جو کچھ ہم نے معلوم کرنا ہے وہ وہاں حال میں معلوم نہیں کیا جا سکتا اور تمہیں زبردستی وہاں سے کمرے میں نالا جا سکتا تھا اس طرح تمہارے ساتھی مداخلت کرتی اور اگر تمہیں حال سے اغوا کر کے وہیں اور جایا جاتا تو اس وقت سے ہمارا وقت زین ہوتا اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے سب کچھ میں نے اس لیت بتا دیا ہے کہ تمہارے ذہن سے ساری الجنے ختم ہو جائیں ہمیں صرف معمولی سی معلومات چاہیے اور اس کا علم کسی کو بھی نہ ہو سکے گا اس لیے اب آخری فیصلے کا اعلان کر دو امران نے کہا ٹھیک ہے میں نے معصوم کر لیا ہے کہ تم میری توقع سے زیادہ تیز اور زیادہ لوگ ہو اور جس انداز میں تم نے یہ سب کاروائی کی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم باز نہیں آوگے اور مجھے خواہ مخال لڑنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے اس لیے بس تم رقم میں اضافہ کر دو تو میں تمہیں معلومات مہیا کر دوں گا ماسٹر نے کہا ٹھیک ہے بیس ہزار مل جائیں گے اور بس یہ آخری بات ہے امران نے کہا اوکی نکالو ماسٹر نے کہا تو امران نے کورٹ کی اندرونی جیب سے ہزار ہزار رپے والے نوکٹوں کی گھٹھی نکال کر ان میں سے بیس نوٹ علیدہ کی اور انہیں میز پر رکھ دیا نہیں ابھی تم نہیں اٹھاؤگے یہ اس صورت میں تمہیں مل سکتے ہیں کہ تم معلومات مہیا کرنے کے بعد انہیں کنفرم بھی کروا دو امران نے اس کے نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھتے ہوئے ہاتھ کو رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا باقی نوٹ اس نے سائر جیب میں ڈال لیے تھے ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ماسٹر نے اکتہیل سانس لیتے ہوئے کہا ان دونوں کی ہلیے اور قدو کامت کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو اور ساتھ ہی انہوں نے جو لباس پہنے ہوئے تھے اس کی تفصیل بھی چاہیے امران نے کہا تو ماسٹر نے تفصیل بتانے شروع کر دی ہلیہ تو ظاہر ہے مورس کے بتائے ہوئے ہلیے سے مختلف ہی ہونا تھا لیکن قدو کامت کے بارے میں جو کچھ ماسٹر نے بتایا تھا اس سے امران کو کنفرم ہو گیا کہ یہی والٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ بتا دو کہ وہ یہاں پاکشیہ میں کام گئے ہیں امران نے کہا مجھے نئی معلوم میں نے انہیں سنسان ساحل پر اتارا تھا البتہ میں نے انہیں آفر کی تھی کہ اگر وہ چائیں تو میں کار شہر سے مغوا کر انہیں کار میں بجوا سکتا ہوں لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے ماسٹر نے جواب دیا اور امران اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے درست کہہ رہے راستے میں انہوں نے کوئی بات کی تھی کوئی اشارہ کوئی ٹپ امران نے پوچھا نہیں وہ سارے راستے اسی طرح خاموش رہے تھے جیسے گھنگیوں ماسٹر نے جواب دیتے ہو کہا تم کس وقت یہاں پہنچے تھے امران نے کہا تو ماسٹر نے اسے اس کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی اوکے چونکہ تم نے آدھی معلومات دی ہیں اس لئے آدھی رقم ملے گی امران نے کہا اور سامنے رکھے نوٹوں سے اس نے دس نوٹ میز پر رکھے اور باقی نوٹ میز پر ڈال کر وہ تیزی سے بھرونی دروازہ کی جانب مڑ گیا اور ماسٹر جو شاید کچھ کہنے کے لئے موں کھولی رہا تھا ویسے ہی موں کھولے رکھے گیا تم اقل مند آدمی ہو ماسٹر تو انہیں اپنی جان بھی بچا لی اور رقم بھی حاصل کر لی ٹائگر نے اس سے کہا اور وہ پھر امران کے پیچھے بھرونی دروازہ کی طرف بڑھ گیا ٹائگر میں واپس شہر جا رہا ہوں تم نے اب یہاں ٹیکسی اسٹینڈ سے معلوم کرنا ہے کیونکہ اس ٹیکسی پر گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں اور پھر انہیں ہاں چیک کر کے مجھے ٹرانس میٹر پر اطلاع دینی ہے اور ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہنچتے ہی دوبارہ ہلیے بدل لیے ہوں اس لئے قدو کامت اور لاز کی تفصیلات اٹھا کر معلومات حاصل کرو امران نے ہوتل سے باہر آنے کے بعد ٹائگر سے کہا یس بوس میں معلوم کر لوں گا ٹائگر نے جواب دکھا تو امران اپنی کار کے طرف بڑھ گیا چند رہو بعد اس کی کار تیزی سے شہر کی طرف واپس پڑھی چلی جا رہی تھی اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمائی تھی کیونکہ وال کو یہاں پہنچے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا اب جب تک اس کے بارے میں کوئی حتمی معلومات حاصل نہ ہوتی اسے تلاش کرنا خاصا مشکل ثابت ہو سکتا تھا تھوڑی دیر بعد امران دانش منزل کی آپریشن روم میں موجود تھا امران نے سلام دعا کے بعد بیٹھتے ہی پرانس میٹر اٹھایا اور اس پر فرکنسی اڈجیسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو امران کالنگ اوبر امران نے بار بار کال دیتے بھی کہا ییس سفدر بول رہا ہوں اوبر چند لوگوں بعد سفدر کی آواز دنائی دی سفدر اسٹارم ایجنٹ والد پاکشیہ کے دارہل حکومت پہنچ چکا ہے لیکن ابھی وہ ٹریس نہیں ہو رہا یہ انتہائی تربیت ہی آفتہ ایجنٹ ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں زیادہ دیر رکے بغیر ساکی پہنچ جائے اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے وارڈ کے خدو کامت کے بارے میں تمہیں معلوم ہے اس کے علاوہ تربیت ہی آفتہ افراد کی خاص انداز سے بھی تم اسے پچان سکتے ہو اس عورت کے بارے میں تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں امران نے کہا پھر اس عورت کے خدو کامت کے بارے میں جو کچھ ماسٹر نے بتایا تھا وہ بتا کر امران نے اوبر کہہ دیا ٹھیک ہے امران صاحب لیکن کیا بقاعدہ مشن کا اگال ہو چکا ہے کیا آپ نکال کی ہے اوبر سفدر نے کہا وارڈ کے پاکشیہ پہنچ جانے کے باوجود بھی تم پوچھ رہے ہو امران نے کہا میں صرف اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اب رپورٹ چولیا کو دینی ہے یا براہ راستہ آپ کو اوبر سفدر نے کہا جب دک یہ وارڈ ٹریس نہیں ہو جاتا اس وقت دک تم نے رپورٹ چولیا کو ہی دینی ہے مشن کا بقاعدہ آگاز برحال اس کے ٹریس ہونے کے بعد ہی ہوگا اوبر اینڈ ڈال امران نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا کیا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وارڈ کیا پوچھ چکا ہے لیکس زیرو نے کہا لیکس زیرو نے کہا لیکس زیرو نے کہا اس سے ہونے والی باتچیت کے بارے میں بتا دیا لیکن امران صاحب کیا اس قدر کفیہ لیبارٹری کو وہ آسانی سے ٹریس کر سکر لے گا اور اس لبارٹری میں گھز کر واردات بھی کر لے گا وہ جیدہ اس بات پر یقین نہیں آ رہا لیکس زیرو نے کہا اگر وارڈ کو یہاں بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لبارٹری کے بارے میں انہیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکا ہوگا وارڈ جیسے ایجنٹ صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجے جاتے مشن کی تکمیل کے لیے بھیجے جاتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن فیلحال اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی ہاں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ وارڈ ساکھی پہنچ گیا ہے تو پھر یہ بات حتمی ہو جائے گی کسی لبارٹری کے بارے میں معلوم ہے عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سرحلا دیا ہو سکتا ہے کہ ٹائگر کی کال آ جائے اس لئے میں ٹرانس میٹر پر اپنی فرکنسی اڈجیسٹ کر دوں عمران نے اچانک چونکر کہا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر پر اپنی ذاتی فرکنسی اڈجیسٹ کر دی پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ٹرانس میٹر سے کال آنا چورو ہو گئی تو عمران نے چونکر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو ٹائگر کائلنگ ٹرانس میٹر آن ہوتے ہی ٹائگر کی آواز سنائی دی ییس عمران اٹینڈنگ یو کیا رپورٹ ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا بہوز میں نے ان دونوں کا سراغ لگا لیا ہے انہوں نے پہلے ساحل کے ایک ہوتل میں ایک ریمین میک اپ میں کمرہ بک کروایا اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہاں نئے میک اپ کر لیے بلکہ لباس بھی تبدیل کر لیے اور خاموشی سے نکل گئے البتہ چونکہ ان کے پاس بیگ ہوئی تھا جو پہلے ان کے ساتھ تھا ایک ویٹر نے انہیں کمرے کی رہ داری میں جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس وقت وہ پچان نہ سکا لیکن میرے پوچھنے پر اسے یاد آ گیا اور پھر میں نے اس سے ان دونوں کے نئے ہلیے اور لباس کی تفصیل معلوم کر لی پھر ایک ٹیکسی والے نے بتایا کس نے ان دونوں ہلیوں کے جوڑوں کو یہاں سے پک کر کے شہر کے لارڈ ہوتل میں ڈراب کیا ہے لارڈ ہوتل سے معلومات ملی ہے کہ انہوں نے یہاں گلارڈ اور مصز گلارڈ کے نام سے کمرے بک کرائے تھے انہوں نے یہاں ڈائننگ ڈھال میں کھانا کھایا پھر کمرے میں گئے اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلے گئے میں نے کمرے کی تلاشی لی ہے وہاں کوئی زمان وغیرہ مجود نہیں ہے ہوتل کے باہر ایک مستقیل سروس کرنے والے ایک رپورٹر سے پوچھ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں یہاں سے ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور پھر ائرپورٹ سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ساکھی جا چکے ہیں ٹائگر نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا کب گئے ہیں اور ان کے نئے ہلیوں کی تفصیل بتاؤ اور امران نے کہا تو ٹائگر نے وقت اور نئے ہلیوں کی تفصیل بتا دی ٹھیک ہے اب تم میری طرف سے فارغ ہو امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر کے اس پر سبتر کی فرکنسی ارجسٹ کرنا شروع کر دی اور پھر فرکنسی ارجسٹ کرنے کے بعد اس نے سبتر سے رابطہ ہونے پر اسے ٹائگر کے بتائے ہوئے ہلیوں کی تفصیل بتائی اور پھر ٹرانس میٹر آف کر کے اس پر دانش منزل کی فرکنسی ارجسٹ کر دی ان کے اس طرح ساکھی پہنچنے سے تو واقعی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان لیبارٹری کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں بلیک زیرو نے کہا ہاں اور اب مجھے ساکھی جانا ہوگا کیونکہ اب اصل کھیل شروع ہونے والا ہے امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کیا آپ اکیلے جائیں گے بلیک زور نبی اعتراماً اٹھتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ وہاں سبتر اور تنویر موجود ہیں اگر ضرورت پڑی تو باقی ٹیم کو بھی کال کر لوں گا تم جولیا اور کیپٹن شکیل کو کہہ دو کہ وہ بارحال تیار رہیں امران نے کہا اور تیزے سے مڑ کر برونی دروازہ کی طرف بڑھ گیا والٹ اور مانین رینبو کلب میں داخل ہوئے تو یہاں کا محول دیکھ کر حران رہ گئے کہ حال تقریباً کھالی پڑھا ہوا تھا البتہ کہیں کہیں چند پورے سے ہاں بیٹھے ہوئے تھے ہاں البتہ انتائیس نفاس سے سجا ہوا تھا لیکن حال کی برانی بتا رہی تھی کہ یہاں سیہاؤں کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے ایک طرف ایک کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک نوجوان اتمنان سے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا یا سر نوجوان نے ان دونوں کے کاؤنٹر کے قریب پہنچنے پر کھڑے ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا اس کلب کے مالک الفریڈ سے ملنا ہے مجھے ایک آدمی وارڈ نے ان کی ٹپ دیا ہے وارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا میں بات کرتا ہوں جناب نوجوان نے کہا اور سامنے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دے کر کئی بٹن پریس کر دیئے کاؤنٹر سے جن میں بول رہا ہوں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں وہ بگ بوس سے ملنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی وارڈ نے ٹپ دیا ہے نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں اس نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور رسیور رکھ دیا اور اس کے ساتھ اس نے سائٹ پر پڑے ہوئے کھڑے ہوئے ویٹر کو اشارے سے بلایا جی صاحب ویٹر نے قریب آخر کہا ان کو بھی بوس کے سپیشل آفیس تک پہنچا دو جیمی نے کہا آئیے جناب ویٹر نے اسبات میں سرحلاتے ہوئے کہا اور ایک سائٹ پر بنی ہوئی رہداری کی طرف مڑ گیا یہ قلب میں برانے کیوں چھائی ہوئی ہے ویٹر سے نہ رہ سکا تو اس نے ویٹر سے پوچھا بس جناب گاکوں کا مہوڑ ہے کبھی تو یہاں اس کا درش ہوتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں بچتی اور کبھی یہاں الو بھولتے ہیں ویٹر نے جواب دیا اور ویٹر نے اسبات میں سرحلا دیا رہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا اس ویٹر نے دروازے پر دستہت دی اور پھر دروازے کا دھپا کر کھول دیا یہ ایک کمرہ تھا جسی آفیس کی انداز میں سجایا گیا تھا تشریف لے آئیے ویٹر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو وارڈ آفیس کے پیچھے مورین داخل ہو گئے آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک گہر ملکی نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ جو انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا آہا کیا آپ کا نام الفریڈ ہے وارڈ نے حران ہوتے ہوئے کہا جی نہیں میں تو اسیسٹینڈ مینیجر ہوں آئیے میرے ساتھ اس نوجوان نے کہا اور پھر میز کے پیچھے سے نکل کر اکبی دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازہ کھول دیا اس کے بعد رہداری نظر آ رہی تھی آگے رہداری کی اقتدام پر بگ بوس کا غمرہ ہے اسیسٹینڈ مینیجر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور وہ وارڈ سرحلاتا ہوا دروازہ کراس کر کے آگے بڑھ گیا مورین اس کے پیچھے تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ رہداری کی اقتدام پر مجود ایک بند دروازے پر پہنچ گئے وارڈ نے دروازہ دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور وارڈ اندر داخل ہوا یہ ایک انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا آفیس تھا جس میں ایک بڑی سی آفیس ٹیبل کے بیچے ایک ادیڑ عمر ایکریمی بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا خوش آمدید جناب آئیے میرا نام الفریڈ ہے آپ کے بارے میں مجھے ایکریمین سینڈیکیٹ کے چیف سے ہدایات مل چکی ہیں میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کروں گا اس ادیڑ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا پھر مسافے اور رسمی گفتگو کے بعد وارڈ اور مورین میز کی دوسری طرف بیٹھ گئے تو الفریڈ نے میز کی دراز سے انتہائی قیمتی شراب کی ایک بوتل نکالی اور ساتھ تین گلاس نکالے اور پھر اس نے خود ہی بوتل کھول کر گلاسوں میں شراب ڈالی لیجئے الفریڈ نے کہا شکریہ وارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اور مورین نے ایک ایک گلاس اٹھا لیا ہاں اب بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں الفریڈ نے شراب کا ایک گھونڈ لیتے ہوئے کہا یہاں ایک خفیہ لباٹھ رہی ہے ہم نے اسے ٹریس کرنا ہے کیا تم اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو وارڈ نے لگی اپٹیک رکھے بغیر کہا اوہ تو یہ بات ہے ہاں یا صرف میں ہی تمہارا یہ کام کر سکتا ہوں اور شاید کوئی دوسرا نہ کر سکے الفریڈ نے کہا تو وارڈ کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابرے پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بجھ اٹھی اور الفریڈ نے چونک کر رسیور اٹھا لیا یس الفریڈ کا لہجہ بہت سکت تھا جناب کاؤنٹر سے جمی نے اطلاع دی ہے کہ دو مقامی آدمی آپ کے مہمانوں کے بارے میں پوچھنے آئے تھے انہوں نے ہلیے اور لباز کی تفصیل بتائی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق سپیشل فلیس سے ہے لیکن جمی نے صاف انکار کر دیا جس کے بعد وہ چلے گئے جمی نے مجھے اس لیے بتایا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں دوسری طرف سے موتبانہ لہجے میں کہا جیری سے کہہ کر ان کی نگرانی کراؤ انتائی احتیاط سے مزید ہدایات میں پھر دوں گا الفریڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا آپ دونوں کو سپیشل فلیس تلاش کر رہی ہے الفریڈ نے کہا تو وارڈ اور مورین دونوں ہی اس کی یہ بات سن کر بے اکتیار اچھل پڑے ہمیں کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہے وارڈ نے کہا تو الفریڈ نے اپنے اسیسٹنٹ مینیجر سے ملنے والی ریپورٹ دھرا دی تو آپ ان دونوں کی نگرانی کی بات کر رہے تھے وارڈ نے کہا تو الفریڈ نے اس بات میں سرحلا دیا اور پھر اس نے لبارڈ کے محل و وقوع کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دی وارڈ کے جہرے پر حیرت کے تاثرات اوبر آئے یہ اس قدر تفصیل کا آپ کو کیسے علم ہو گیا ہے جبکہ اس لبارڈ کو انتائی خفیہ رکھا گیا ہے وارڈ نے کہا تو الفریڈ بے اکتیار ہنس پڑا میں نے آپ کو بتایا ہے کس آقی میں صرف میں ہی اس بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور وہ اس لیے کہ اس لبارڈ میں کام کرنے والا ایک سائنس دان جس کا نام حاشم ہے انتائی رنگین مزاج حدوی ہے وہ یہاں کے ایک مقامی سردار کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور اس سردار سے ہی میرے انتہائی قریبی تعلقات ہیں کیونکہ اس سردار کو شراب اور دگر احیاشی کا سامان ہمارا کلب ہی سپلائی کرتے ہیں اس ڈاکٹر حاشم نے سردار سے بات کی تو سردار میرے پاس لے آیا میں نے اسے اس کی خواش کے مطابق ماحول اور سمان سپلائی کر دیا وہ یہاں ایک رہت رکھ کر واپس چلا گیا پھر وہ ہر ماہ یہاں آنے لگا ایک دو راتیں رہ کر چلا جاتا میرے اس سے تعلقات ہو گئی مجھے اس کے بارے میں خاصا تجسس تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سائنس دان بتایا تھا لیکن یہاں کسی سائنس دان کی اس طرح موجود کی پر مجھے حیرت تھی اس سردار سے بھی میں نے پوچھا تھا لیکن اسے خود کچھ معلوم نہ تھا آپ گر وہ منظوم ہیں کہ ہم لوگوں میں تجسس کا معادہ عام افراد سے کئی زیادہ آئی ہوتا ہے اس لئے ایک روز میں نے اسے ایک خصوصی شراب پلائی اس سراب نوشی کے بعد جب میں نے اس سے پوچھ کچھ کی تو میری توقع کے مطابق جواب ملا اس نے بتایا کہ یہاں حکومت کی انتائی خفیہ مزائل بنانے والی لبارٹری ہے اور وہ اس لبارٹری میں کام کرتے ہیں البتہ اس کا سیکشن الادہ ہے اور اسے ہر ماہ ضروری سائنسی سامان کے حصول کے لیے دارالحکومت جانا پڑتے ہیں کیونکہ یہ سامان اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لاسکتا درمیان میں ایک رات وہ یہاں گزارتا ہے کیونکہ اس سامان کی وجہ سے وہ دارالحکومت میں نہیں ٹھہر سکتا اس طرح مجھے اس کے بارے میں تفصیل کا علم ہوا مدہوشی سے مہو ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گیا لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ اس کا راز میرا راز ہے تو وہ نہ صرف مطمئن ہو گیا بلکہ اور بھی میرے قریب آیا اس طرح وقت گزرتا رہا پھر ایک بار اس کا یہاں فون آیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک اہم ترین کام میں مصروف ہونے کے وجہ سے لیپاٹری سے باہر نہیں آسکتا اور جو شراب وہ خفیہ طور پر اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس لئے میں کسی طرح اس لیپاٹری میں شراب سپلائی کر دوں لیکن ساتھ اس نے شرط لگا دی کہ یہ کام میں خود کروں چونکہ اس سردار سے تعلقات قائم رکھنا میری مجبوری تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر ڈاکٹر حاشم نے سردار سے شکائد کر دی تو سردار مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور پھر میرا یہاں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہاں کے مقامی قبائلی سرداران میں ان معاملات میں بے حد حساس ہوتے ہیں وہ معمولی سی بات کو مقنیانا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ان کے پاس قبائلیوں کا پورا لشکر ہوتا ہے اور یہ قبائلی شراب اور اس قسم کی چیزوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اس لئے اگر سردار نے ان قبائلیوں کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ لوگ مجھ سمیت میرے پورے کلب کو مزائلوں سے اڑا کر رکھ دیں گے اور میں ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکوں گا اس لئے میں مجبور ہو گیا اور ہمیں بڑھ لی ڈاکٹر حاشم نے مجھے لبارٹری کے ایک خفیہ راستے کے بارے میں بتایا میں شراب سمیت خاموشی سے وہاں پہنچ گیا وہاں ڈاکٹر حاشم نے مجھ سے شراب لے لی اور میں واپس آ گیا الفریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا یہاں راستہ باہر سے بھی کھل سکتا ہے وارڈ نے پوچھا نہیں اسے اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے کیوں الفریڈ نے چونکر پوچھا میرا اصل مقصد اس لبارٹری میں داکل ہو کر ایک پروڈپٹ حاصل کرنا ہے اور یہ کام اگر انتہائی خاموشی سے ہو سکے تو بہتر ہے وارڈ نے کہا لیکن باہر سے تو اسے راستے کے کھولنے کا کوئی طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے الفریڈ نے جواب دیا کیا کسی طرح اس ڈاکٹر حاشم سے رابطہ ہو سکتا ہے وارڈ نے پوچھا نہیں وہاں فون یا ٹرانس میٹر پر کال نہیں ہو سکتی البتہ وہاں سے آ سکتی ہے ڈاکٹر حاشم کے آنے میں ابھی دو ہفتے باقی ہیں اس سے پہلے تو اس سے کبھی بھی کسی طرح سے رابطہ نہیں ہو سکتا الفریڈ نے جواب دیا اس مقام کے بارے میں تفصیل بتاؤ جہاں سے خفیہ راستہ نکلتا ہے اور اس راستے کے بارے میں تفصیل بھی مجھے چاہیے اور اس کے ذاتی اس ڈاکٹر حاشم کا قد و قامت وغیرہ الوارڈ نے کہا تو الفریڈ نے اسے پوری تفصیل بتا دی اوکے اب ہم خود ہی کوشش کر لیں گے لیکن کیا آپ ہمارے لئے میک اپ کے سامان اور نئے لباس مہیا کر سکتے ہیں والڈ نے کہا ہاں لیکن کیوں الفریڈ نے چونکر پوچھا ہم نے اس سپیشل فلیس سے بچ کر کام کرنے اور پھر جو علاقہ آپ نے بتایا ہے وہاں سے ہبھی نہیں جاتے اس لئے ہمیں مقامی بن کر وہاں پہنچنا ہوگا والڈ نے کہا لیکن کیا آپ مقامی زبان بول لیتے ہیں الفریڈ نے چونکر پوچھا نہیں کیوں والڈ نے پوچھا اس لئے کہ وہاں تک آپ بغیر کسی مقامی آدمی کی مدد کے پہنچ نہیں سکتے یہ جگہ انتائی ویران پہاڑی لاکھے میں ہے اور وہاں نہ سڑک ہے اور نہ آئی جانے کا کوئی راستہ الفریڈ نے کہا تو پھر وہاں کفیہ راستہ کیوں بنائے گیا ہے والڈ نے پوچھا یہی بات میں نے ڈاکٹر حاشم سے پوچھی تھی اس نے بتایا کہ لیبارٹری کو کفیہ رکھنا مقصود تھا اس لئے پہلے پہلی یہ راستہ بنایا گیا تھا یہاں سے لیبر اور مشینری کفیہ طور پر لباشری پنچائی گئی تھی بعد میں یہ راستہ بند کر دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر حاشم نے صرف اسے میرے لئے کھولا تھا ورنہ یہ راستہ مستقیل طور پر بند رہتا ہے الفریڈ نے جواب دیا کیا آپ کوئی ایسا آدمی ہمارے ساتھ بجوا سکتے ہیں جو ہمیں خاموشی سے وہاں پہنچا دے والڈ نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن آپ کب جائیں گے الفریڈ نے پوچھا ابھی اور اسی وقت ان حالات میں میں وقت ضائع کرنے کا رسک نہیں لے سکتا اور ہمیں کچھ مقصود اسلحہ بھی چاہیے ہوگا اس کی لسٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں والڈ نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سارا بندوبست ابھی ہو جاتا ہے الفریڈ نے کہا اور انڈرکام کا رسیور اٹھا لیا ہماری نگرانی ہو رہی ہے تنویر اچانک تنویر کے ساتھ چلتے سفتر نے کہا ایک ہوتل سے باہر نکل کر سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے کہ سفتر نے کہا ہاں مجھے بھی اس ہوتل میں جانے سے پہلے شک پڑا تھا لیکن کنفرم نہ تھا یہ شاید رین بو کلپ کے بعد آنے لگا ہے دنویر نے کہا ہاں یہ رین بو کلپ کے بعد پیچھے لگا ہے ایک ہی آدمی ہے گنڈا سا لگ رہا ہے ہمارے پیچھے کچھ فاصلے پر آ رہا ہے اس نے چمڑے کی جیکٹ اور چینز کی پتلون پہنی ہوئی ہے گہر ملکی ہے سفتر نے کہا ٹھیک ہے اب اسے پہلے گھیرنا ہوگا نگرانی کا مطلب ہے کہ ہم صحیح جگہ پہنچ رہے تھے جس پر وہ لوگ چونک پڑے انہوں نے یقیناً یاں کسی گہر ملکی گروپ کا تعاون حاصل کر رکھا ہوگا تنویر نے کہا ہاں آؤ ادھر گھلی میں سفتر نے کہا اور اس کے ساتھ یہ تیزی سے دائیں ہاتھ پر مجود گلی میں مڑ گیا تنویر بھی اس کے پیچھے تھا تنگ سی گلی تھی جو مارتوں کے اکم میں گزرتی ہوئی آگے جا کر کسی اور گلی میں مل جاتی تھی اور یہاں کورے کے دو بڑے بڑے ڈرام بھی مجود تھے وہ دونوں بجلی کیسی تیزی سے ان ڈراموں کی اوٹ میں ہو گئے اسی علمے سفتر نے اس آدمی کو تیزی سے گلی میں مڑتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا اس کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات مجود تھے لیکن جیسے ہی وہ ڈراموں کے قریب آیا تنویر یک لکھر ڈرام کی اوٹ سے نکل کر اس پر جبٹ پڑا اور دوسرے لمحے وہ اس کے بازووں میں جکڑا ڈرام کی اوٹ میں پہنچ چکا تھا تنویر نے اس کے مو پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تم اسے جکڑے رکھو میں دیکھتا ہوں یہاں قریب ہی کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اس سے پوچھ کچھ ہو سکے کیونکہ گلی میں تو کسی بھی وقت کوئی آ سکتے ہیں سبتر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سرحلا دیا وہ آدمی مسلسل جد و جید کر رہا تھا لیکن تنویر نے اسے اس انداز میں جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں چھڑا نہ پا رہا تھا سبتر ڈرام کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھ گیا چندنوں بعد وہ واپس آگیا یہاں قریب ہی ایک سٹور نوہ کمرہ ہے اور اس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اسے لے کر آؤ جلدی سبتر نے کہا تو تنویر اسے اسی طرح جکڑے ہوئے ڈرام کی اوٹ سے نکلا اور پھر اسے اس انداز میں تیزی سے دکھلتا اور گسیڑتا ہوا سبتر کے پیچھے چل پڑا چندنوں بعد وہ اس سٹور نوہ کمرے میں پہنچ چکے تھے تنویر چاہتا تو اسے چھوڑ سکتا تھا لیکن وہ اس کے مو سے ہاتھ نہ ٹھانا چاہتا تھا کیونکہ ڈرام والی جگہ سڑک کے بلکل قریب تھی اور وہاں لوگ آ جا رہے تھے اس لئے اگر اس کے مو سے چیک نکل جاتی تو لا محلہ سڑک پر سنائی دے سکتی تھی اس طرح لوگ معاملے کی نویت معلوم کرنے کے لیے گلی کے اندر بھی آ سکتے تھے تم بھائے ٹھہرو سفدر میں اس سے پوچھتا ہوں تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اسے آگے دکھیل دیا پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا تنویر کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور پھر وہ آدمی چیکتا وہ اچھل کر نیچے گرائی تھا کہ تنویر کی لات حرکت میں آئی اور اس حتمی کے الگ سے ایک چیک نکل گئی لیکن اب تنویر کو اتمنان تھا کہ یہاں سے اس کی آواز سڑک تک نہیں پہنچ سکتی تھی اس لئے اس نے ایک اور لات جمع دی اور پھر تو جیسے اس کی دونوں ٹانگیں کسی مشین کی طرح چل پڑی اور چند لمحے بعد ہی اس حتمی کا جسم بے حص و حرکت ہو گیا تو تنویر نے جھک کر اس کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگے تو تنویر نے ہاتھ اٹھا لیے اور اسے اٹھا کر دوار کے ساتھ اس کی پوچھت لگا کر بٹھا دیا چند لمحے بعد ہی وہ آدمی قراتا واہوش میں آیا تنویر نے اس کی شاہ رکھ پر انگوٹھا رکھ کر اسے دبا دیا سنو ایک لمحے میں ہلاک کر دوں گا ورنہ بتا دو کہ کس کے کہنے پر ہمارا تاکب کر رہے تھے تنویر نے گراتے ہوئے کہا چونکہ وہ پہلے اسے بے تہاشہ مار چکا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ اب اس آدمی کی قوت مطافت خاصی حد تک ختم ہو چکی ہوگی اور مزید مار کے خوف سے وہ اب اس سب کچھ آسانے سے بتا دے گا ججج جہری باس کے حکم پر اس آدمی نے جواب دیا کہا ہوتا ہے یہ جہری بتاؤ ورنہ تنویر نے گراتے ہوئے کہا وہ وہ ہاک راک کلپ کا مینجر ہے اسی زردت پر کلپ ہے اس آدمی نے جواب دیا تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا تنویر نے پوچھا بوس جہری نے مجھے تم دونوں کے ہلیے بتا کر کہا تھا کہ میں نگرانی کروں پھر میں کلپ سے باہر آیا تو میں نے تمہیں پہچان لیا اور تمہاری نگرانی شروع کر دی اس آدمی نے جواب دیا تو تنویر نے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ کر مقصود انداز میں چھٹکا دیا تو کڑک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کی گردن ٹوٹ گئی اس کے جسم نے ایک زور تہر چھٹکا کھایا لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھیں بہنور ہوتی چلی گئیں تنویر تیزی سے مڑ کر سٹور سے باہر آ گیا کیا معلوم ہوا سفتر نے پوچھا تو جو کچھ اس آدمی نے بتایا تھا وہ تنویر نے سفتر کو بتا دیا اب پہلے اس جیری کو پکڑنا ہوگا پھر آگے معلومات حاصل ہوں گی سفتر نے کہا ہاں آو چلے تنویر نے کہا ٹھہرو ہمارے ہلیے انہیں معلوم ہیں اس لئے ہمیں ماسک میک اپ کر لینا چاہیے میرے پاس ماسک کا ڈبا مجود ہے سفتر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر علا دیا جب تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں گلی سے نکل کر سڑک پر آئے تو ماسک کی وجہ سے ان کے چہرے اور سر کے بال یک سر تبدیل ہو چکے تھے وہ بڑے اتمنان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ان کی نظریں ہاک راک کلب کے بورڈ کو تلاش کر رہی تھی اور پھر کافی آگے جانے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا کلب نظر آ گیا جس پر ہاک راک کا بورڈ لکھا ہوا تھا وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو کلب کا چھوٹا سا لیکن انتائی خوبصورت سے سجا ہوا حال مختلف قومیت کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا ایک سائیڈ پر کونٹر تھا جس کے پیچھے دو نوجوان مجود تھے وہ دونوں اس کونٹر کی طرف بڑھتے چلے گئی یا سر کونٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا جیری سے ملنا ہے ہمارا تعلق ایکریمیا کے بلیک ہاؤنڈ سے ہے سفدر نے بڑے واوکار لہجے میں کہا بلیک ہاؤنڈ نوجوان نے ہیچوں کر عیرت بڑے لہجے میں کہا تم نہیں جانتے لیکن جیری یقیناً جانتا ہوگا سفدر نے کہا یا سر نوجوان نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے کونٹر کے نیچے کھانے میں رکھے ہوئے انٹرکام کو اٹھا کر میز پر رکھا اور اس کا ریسیور اٹھا کر اس کے ایک کے بعد دیگرے تین مختلف بٹن پریس کر دی کونٹر سے بور رہا ہوں جناب دو ایکریمیا تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ایکریمیا کے بلیک ہاؤنڈ سے ہے نوجوان نے انتائی مودبانہ لہجے میں کہا اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جیری سے بات کر رہا ہے یا سر چند نمہ تک دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا بائیں ہاتھ پر رہا داری ہے جناب اس کے آخر میں سیڑھیوں اوپر جا رہی ہیں سیڑھیوں کے اختتام پر دائیں ہاتھ پر مینیجر سائب کا آفیس ہے وہ آپ کے منتظر ہیں کونٹر بوائے نے کہا اور سبتہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے رہا داری کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ مینیجر کی آفیس کے سامنے موجود تھے دروازہ بند تھا اور باہر ایک مسئلہ آدمی موجود تھا جس نے انہیں دیکھتے ہی دروازے کو دبا کر کھول دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا تنویر اور سفتر دونوں اندر داخل ہوئے دروازے کی ساکت بتا رہی تھی کہ کمرہ سونڈ پروف ہے اندر ایک بڑی سی آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک اکریمی بیٹھا ہوا تھا اس کا جسم سمارٹ اور وردشی تھا اس کے جسم پر نہایت قیمتی سوٹ موجود تھا لیکن چہرے مورے سے ہی اور زیر زمین دنیا کا آدمی لگتا تھا اس کی آنکھوں میں تھیز چمک تھی اس نے اپنے سر کے بال کسی ہیرو کے طرح بنائے ہوئے تھے تشریف لائیے میرا نام جہری ہے بلیک ہونڈ تو ایکریمیہ کی انتائی طاقتور تنظیم ہے جناب جہری نے اٹھتے ہوئے اور میس سے باہر آ کر صفدر کی طرف مسائفے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسائفے اور رسمی جملوں کے بعد وہ صوفوں پر بھی بیٹھ گئے ایک صوفے پر صفدر اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ سامنے والے صوفے پر جہری بیٹھا ہوا تھا آپ کیا پین اپس ہند کریں گے جہری نے اس طرح اٹھتے ہوئے کہا جیسے اسے اچانک کھال آ گیا ہو کچھ نہیں بیٹھو ہم نے تم سے صرف چند باتیں ہی کرنی ہے صفدر نے اس بار قدر سرد علاجے میں کہا مجھ سے باتیں کیا مطلب جہری نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا لیکن اس کے علاجے میں حیرت کا تاثر ابر آیا تھا تمہارا ایک آدمی تمہارے کہنے پر دو مقامی مقاہ افراد کا تاقب کر رہا تھا کیوں صفدر نے کہا تو جہری بے اکتیار اچھل پڑا اس کے چیرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات موجود تھے کیا مطلب آپ کو کیسے معلوم ہوا کیا مطلب جہری نے بکھلائے ہوئے لیچے میں کہا اس لے کہ ہم ہی وہ دونوں ہیں جن کا تاقب ہو رہا تھا صفدر نے جواب دیا تو جہری بے اکتیار اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا اوہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے اس نے تیزے سے جیب میں ہاتھ ڈالتے بھی کہا اچمنان سے بیٹھ جاؤ جہری ہم یہاں تم سے لڑنے نہیں آئے تم صرف اتنا بتا دو کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ تاقب کر رہا ہے صفدر نے کہا وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہ تھا ایسے ہی بیٹھا رہا تھا اور شاید اس کی وجہ سے تنویر بھی بیٹھا رہا لیکن اس کے ہونٹ پنچ گئے خبردار اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کی طرف مو کر لو چلو ورنہ میں فائر کھول دوں گا چہری نے چہب سے پسٹل نکال کر اس کا رکھ ان دونوں کی طرف کرتے ہوئے کہا گوڈ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی تیز آدمی ہو ویری گوڈ صفدر نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر اور تحسین آمیس لحظے میں کہا مو دوسری طرف کر لو جلدی جہری نے ایک لمحہ خموش رہنے کے بعد کہا لیکن دوسرے لہیں لمحے جیسے بچلی گوئی تھی ہے اس طرح صفدر کا بازو گھوما اور جہری کے ہاتھ میں موجود پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا دیوار سے جاہ ٹھکرایا اور پھر اس سے پہلے کہ جہری سنبھلتا تنویر بھوکے چیتے کی طرح اس پر جھپڑ پھرا اور دوسرے لمحے کمرہ جہری کے حلق سے نکلنے والی چیک اور اس کے فضاء میں گھوم کر نیچے فرش پر گھرنے کے دھوانکے سے گھونج اٹھا جبکہ صفدر تیزی سے ورونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازے کو اندر سے لاکھ کر دیا تھا جبکہ اس دوران تنویر نے فرش پر گر کر بحث و حرکت ہو جانے والے جہری کے سر اڑکاندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں مقصود سنداز میں جھٹکہ سے گھما دیا تو جہری کا تیزی سے مسکھ ہوتا ہوا چیرہ دوبارہ ناربن ہونے لگ گیا لیکن وہ بدستور بے ہوش پڑھا ہوا تھا اس کا کوٹ پشت کی طرف سے نیچے کر دو صفدر نے واپس مرتے ہوئے کہا تو تنویر نے جھک کر اسے اٹھایا اور پھر اسے صوفے کی سنگل کرسی پر اس طرح بٹھا دیا کہ وہ گر نہ سکے اور پھر اس نے اس کا کوٹ اس کی پوشت سے کافی نیچے کر دیا اب اسے ہوش میں لے آؤ صفدر نے کہا تو تنویر نے اس کی ناک اور مو کو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا پھر جب اس کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگے تو تنویر پیچھے ہٹ گیا اب تم خاموش رہنا صفدر میں اس سے پوچھ کچھ کروں گا تنویر نے صفدر کی طرف مرتے ہوئے کہا اور صفدر نے اس گراتے ہوئے اس بات میں سر علا دیا تنویر نے جیب سے کھنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اس کے ساتھ ہی جیری کراتا وہاں ہوش میں آ گیا ہوش میں آتے ہی اس نے بے اکتہار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کوٹ پوشت کی طرف سے کافی نیچے ہونے کی وجہ سے اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہاں اب بتاؤ فوراں بتاؤ کہ کس نے تمہارے تاپ کب کا کہا تھا ایک لمحے میں جواب دو ورنہ دوسرے لمحے تمہاری ایک آنکھ کا ڈیلہ فرش پر جا گرے گا بولو تنویر نے گراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے کھنجر کی نوک اس کے دائیں آنکھ کے سامنے کر دی وہ 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 رین کلپ کے بک باؤس الفریر نے جیری نے بکلائے والاج میں کہا کیا اس نے تمہیں براہ راست حکم دیا تھا تنویر کے بولنے سے پہلے سفدر نے پوچھا نہیں بگ باؤس براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا اس کا صرف حکم ہوتا ہے رین بو کلپ کے اسسسٹنٹ مینیجر نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ بگ باؤس کا حکم ہے کہ ان دونوں آدمیوں کی نگران نہیں کراؤ جو ابھی رین بو کلپ سے باہر نکلے ہیں اور پھر اس نے مجھے خلیے تفصیل سے بتا دیے میں نے ریجر کی ڈیوٹی لگا دی جیری نے کہا لیکن یہ کام رین بو کلپ کے آدمی بھی تو کر سکتے تھے خصوصی طور پر تمہیں کیوں حکم دیا گیا سفدر نے کہا اسسٹنٹ مینیجر نے بتایا تھا کہ ان دونوں کا تعلق سپیشل پلیس سے ہے اسی لئے وہ رین بو کلپ کے آدمیوں کو سامنے نہیں لانا چاہتا جیری نے کہا اسے ختم کر دو تنویر سفدر نے اٹھتے ہوئے کہا تو تنویر کا ہاتھ بجلی کسی دیزے سے حرکت میں آیا اور کھنجر جیری کی شہرگ میں اترتا چلا گیا جاری کے ہلک سے ہلکی سے چیک نکلی اور پھر جیسے ہی تنویر نے کھنجر کھینچا اس کا جسم پوری طرح تڑپنے لگا پھر وہ سافت ہو گیا تنویر نے کھنجر کو اس کے لباس میں صاف کیا اور پھر کھنجر کو جیب میں ڈال کر وہ سفدر کی طرف مڑا جو دروازے کے قریب کھڑا تھا میں باہر مجود دربان کو کھینچ کر اندر پھینکتا ہوں تم نے اس کی بھی گردن توڑنی ہے تاکہ ہم اتمنان سے یہاں سے نکل سکیں سفدر نے کہا تنویر نے اس بات میں سر علا دیا وہ سفدر سے کچھ فاصلے پر رک گیا تھا سفدر نے دروازہ ایک جھڑکے سے کھولا اور دوسرے لمحے دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہوا مسئلہ دربان اڑتا ہوا کمرے کے اندر آیا اور پلک جمکنے میں وہ تنویر کے باسموں میں تھا اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز سنائی دی اور اس سے پہلے کہ دربان اس اچانک افتاد پر ذہنی اور جسمانی طور پر سنبھلتا اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی تنویر نے اس کے مردہ جسم کو ایک سائر پر ڈال دیا اور پھر وہ سفدر کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا سفدر نے اس کے باہر آنے پر دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر وہ اتمنان سے چلتے ہوئی حال سے ہو کر گیٹ پر باہر آ گئی اس کا مطلب ہے سفدر کہ وال نے اس رینبو کلپ کے باس کے پاس پناہ لی ہوئی ہے ہم نے جب اس کے حلیے پوچھے انہیں ملوم ہو گیا کہ ہم ان کے پیچھے ہیں تنویر نے کہا وہ دونوں اب رینبو کلپ کی طرف پڑے چلے جا رہے تھے ہاں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف نگرانے تک ہی اپنے آپ کو کیوں محدود رکھا ہے سفدر نے کہا ہو سکتا ہے ان کا رابطہ وال سے نہ ہوا ہو وہ اس سے پوچھ کر ہی سپیشل پلیس کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں تنویر نے جواب دیا اب اس الفریر تک پہنچنا مسئلہ بن جائے گا سفدر نے کہا وہ کیوں تنویر نے حران ہو کر کہا تم نے سنا نہیں جہری نے بتایا تھا کہ چیف بوس سے کسی سے بات نہیں کرتا جب وہ کسی سے بات نہیں کرتا تو اجنبی لوگوں سے ملنا تو مشکل ہوگا سفدر نے جواب دیا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے نہیں ملتا تنویر نے گسیلے لہجے میں کہا نہیں تم نے خواہ مخواہ لڑائی شروع کر دینی ہے اس طرح معاملات اولک جائیں گے اور یہ لوگ فرار بھی ہو سکتے ہیں سفدر نے کہا تو پھر تم کیا کروگے اس کی منتے کروگے سفدر نے کہا تو سفدر بے ایک تیار کھل گھلا کر ہنس پڑا آؤ تو صحیح لیکن ہر قسم کے حالات کے لئے تیار رہنا سفدر نے مسکراتے میں کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا رین بو کلب کا حال حادث سے زیادہ کھالی تھا لیکن سفدر اور تنویر نے دیکھا کہ حال میں آنے والوں کی تعداد کافی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس کلب میں اٹھنے کا کوئی خاص وقت مقرر تھا اس لئے لوگ اس وقت اس کلب کا رکھ کر رہے تھے ایک طرف کاؤنٹر بناوا تھا جس کے پیچھے ایک آدمی موجود تھا یا سر سفدر اور تنویر کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی کاؤنٹر کے پیچھے موجود نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے بگ بوس سے ملنا ہے ہمارا تعلق اس سے ہے جس سے والد کا تعلق ہے سفدر نے کہا اوہ اچھا میں بات کرتا ہوں نوجوان نے چونگ کر رسیور اٹھاتے ہوئے کہا اوہ نہیں یہ ٹاپ سیکرٹ ہے سفدر نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے انٹرکام کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نوجوان چونگ پڑھا فکر مت کرو کسی کو معلوم نہیں ہوگا سفدر نے ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے اس کرا کر کہا تو نوجوان نے جلدی سے بند موٹھی اپنی جے میں ڈھالی اوہ پھر تو تمہیں خفیہ راستے سے بیچنا ہوگا نوجوان نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آہستہ سے ایک راستے کے بارے میں بتا دیا شکریہ فکر مت کرو سفدر نے کہا اور تیزے سے گیٹ کی طرف مڑ گیا تنویر بھی اس کے پیچھے تھا یہ الفریڈ اطلاع تو نہ دے دے گا گیٹ سے باہر آتے ہی تنویر نے کہا اگر اس نے اطلاع دینی ہوتی تو خفیہ راستہ ہی کیوں بتاتا سفدر نے جواب دیا اور پھر وہ سائٹ گلی سے ہو کر کلب کے اگم میں ایک گلی میں پہنچ گئی یہاں ایک دروازہ موجود تھا دروازہ کھولا تھا اس کے باہر ایک مسئلہ آدمی موجود تھا وہ ان دونوں کو آتے دیکھ کر چونگ پڑا لیکن جب سفدر اور تنویر اس کے قریب پہنچے تو اس نے جلدے سے خود ہی دروازہ کھول دیا بگ بوز کہا ہے سفدر نے ایکریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اہدائیں ہاتھ پر اپنے آفیس میں جناب مسئلہ دربان نے مہتبانہ لہجے میں کہا اور سفدر سر حالاتہ و آگے بڑھ گیا تنویر اس کے پیچھے تھا ان کا ایکریمی میک اپ کام آگیا تھا ورنہ شاید دربان اتنی آسانی سے انہیں اندر آنا جانے دیتا رہداری کے مور سے پہلے دائیں ہاتھ پر ایک دروازہ موجود تھا رہداری مور کار کر آگے کہیں چلی گئی تھی سفدر نے دروازے کو دکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور سفدر اندر داکل ہو گیا اس کے پیچھے تنویر تھا کمرہ خاصا بڑا تھا لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا ابھی سفدر اور تنویر کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک سائر پر موجود دروازہ کھلا اور ایک ادیر عمر آدمی باہر آیا تم کون ہو آنے والے نے انتائی حیرت پر لیجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ہمیں جناب الفریڈ سے ہم کلاب ہونے کا شرف حاصل ہو رہے سفدر نے اگریمی لیجے میں کہا ہاں مگر تم ہو کون اور یہاں اس طرح اطلاع دیا بغیر کیسے پہنچ گئے ہو الفریڈ نے حیرت پر لیجے میں کہا ہم والٹ کے ساتھ ہی ہیں سفدر نے کہا تو الفریڈ بے اختیار اچھل پڑا والٹ کون والٹ کیا تمہارا مطلب گلارٹ سے ہے الفریڈ نے کہا ہاں سفدر نے جواب دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ والٹ نے اپنا نام گلارٹ رکھا ہوگا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا کہ تم اس کے ساتھ ہی ہو الفریڈ نے کہا اور پھر وہ میز کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یک لکت سفدر بجل کی ستیزے سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ الفریڈ سنبھل سکتا وہ یک لکت چیکتا وہاں اچھل کر فرج پر گرا نیچے گرتے اس نے بجلی کی ستیزے سے اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ تنویر کی لا تھرکت میں آئی اور کن بٹی پر پڑھنے والی زوردار اور برپور زرب کھا کر الفریڈ کا جسم سیدھا ہوتا چلا گیا اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ میں یہ پردہ اتار کر اس کو بھانتا ہوں یہ سکت جان آدمی ہے آسانی سے کھابو میں نہیں آئے گا سبدر نے کہا تو تنویر نے جھوک کر فرج پر پڑے وہ الفریڈ کو اٹھایا اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا سبدر نے اس دوران دروازے پر لٹکا وہاں پردہ اٹھایا اور اسے مڈوڑ کر اس نے اس کی رسی بنائی اور پھر رسی کی مدد سے اس نے الفریڈ کو کرسی سے باند دیا رسی اس کے سینے پر اس طرح بندی بھی تھی کہ وہ نہ اٹھ سکتا تھا اور نہ باسموں کو حرکت دے سکتا تھا اس کے پیر بھی باندھنے پڑیں گے تنویر نے کہا اور پھر اس نے دروازے کی دوسری سائیڈ کا پردہ اتار لیا اور پھر اس کی مدد سے اس نے اس کے پیر باند دیئے ادھر سبدر نے اس کے ناک اور موں کو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا جب الفریڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اپنا کھنجر مجھے دو سبدر نے مڑ کر تنویر سے کہا اگر آئے تو کہہ دینا کہ بگ بوس محصروف ہیں اور تنویر نے اس بات میں سر الا دیا اس لئے میں الفریڈ نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی کہ سبدر کا وہ ہاتھ جس میں کھنجر تھا حرکت میں آیا اور کمرہ الفریڈ کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا سبدر نے ایک ہی وار میں اس کا ایک ننہ نتھنہ کھنجر کی مدد سے آدھے سے زیادہ کار دیا پھر اس سے پہلے کی کمرے میں گوجنے والی الفریڈ کی چیخ کی بازگوشت ختم ہوتی سبدر کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور کمرہ ایک بار پھر الفریڈ کے حلق سے نکلنے والی دوسری چیخ سے گونج اٹھا اس کا دوسرا نتھنہ بھی کھٹ چکا تھا سبدر نے اتمنان سے کھنجر کو الفریڈ کے لباس سے صاف کیا اور پھر اسے دنویر کی طرف بڑھا دیا ہاں آپ بتاؤ کہاں ہیں والٹ یا گلارٹ سبدر نے ایک کرسی سر بیسیٹ کر الفریڈ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تم کون ہو یہ تم نے کیا 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 ہے تم کون ہو الفریڈ نے یک لکت اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا وہ واقعی حیرت انگیز قوت ارادی کا مالک تھا کیونکہ دونوں نتھنے کٹ چانے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو سبدر نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے انگلی کا مڑا ہوا ہک اس کی پشانی پر اوبر آنے والی رگ پر دبا دیا اور کمرہ ایک بار پھر الفریڈ کی چکوں سے گوننے لگا اس کا جسم بنا ہونے کے باوجود بری طرح تڑپ رہا تھا چیرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا اور آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں یہ ابتدا ہے الفریڈ دوسری ضرب تمہاری روح کو بھی زخمی کر دے گی اور تیسری ضرب کے بعد تمہارا لا شعور سب کچھ خود ہی بتا دے گا لیکن پھر تم ہمیشہ کے لیے ذہنی تو آزن کھو دو گی اس لئے آخری موقع دے رہا ہوں سب کچھ بتا دو سبتر نے انتہائی سرطلہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انگلی مڑوڑ کر ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا پہلے تم بتاؤ کون ہو تم الفریڈ نے کہا وہ واقعی انتہائی سکت جان آدمی تھا کہ اس قدر تکلیف اٹھانے کے باوجود اپنی بات پر بازید تھا ہمارا تعلق ہے سپیشل فلیس سے ہے ہم وہیں ہیں جس کی نگرانی کا حکم تم نے جاری کو دیا تھا سبتر نے کہا ہو ہو تو یہ بات ہے لیکن تم یہاں آخر کیسے پہنچ گئے الفریڈ نے کہا تم سوال کیے جارے ہو میں کہہ رہا ہوں بتاؤ والد یا گلارڈ کھاں ہے سبتر نے گراتے ہو کہا اور اس کے ساتھ اس نے پشانی پر دوسری ضرب لگا دی اور الفریڈ کی حالت وہاں کی اس ضرب نے تباہ کر کے رہ دی وہ اس طرح دائیں بائیں سر مار رہا تھا جیسے گھڑی کا پنڈولم حرکت کر رہا ہو اس کے چیرے کے اصاب بری طرح پھڑکنے لگے تھے جسم رہشہ کے انداز میں کانپنے لگا تھا اور آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئی تھیں ابھی بھی وقت ہے بتا دو برنا سبتر نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھاتے ہو کہا پانی دو پانی دو میرا دم گھٹ رہا ہے پانی الفریڈ نے اسی طرح دائیں بائیں سر پڑکتے ہو کہا تو سبتر نے اٹھ کر میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر جو آدھی کھالی تھی اور شاید الفریڈ پہلے اسے پیتا رہا ہوگا اس نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل الفریڈ کے موں سے لگا دی اور الفریڈ نے گھٹا گھٹ شراب پینے شروع کر دی جب بوتل کھالی ہو گئی تو سبتر نے کھتر ایک طرف رکھ دی الفریڈ کی حالہ شراب پینے سے کافی سنبل گئی تھی اب آخری چانس ہے تمہارے پاس یا تو ہمیشہ کے لئے ذہنی توازن دھرم برم کروا بیٹھو یا پھر خود ہی سب کچھ بتا دو سبتر نے بوتل ایک طرف رکھی ہوئی تپائی پر رکھتے ہوئے الفریڈ سے کہا میں بتا دیتا ہوں یہ انتائی ہولناک عذاب ہے نہ جانے یہ سب کی ہے لیکن یہ عذاب نقابل برداشت ہے لیکن تمہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دوگے الفریڈ نے کہا تاکہ تم اسے اطلاع دے دو سبتر نے کہا اسے اطلاع دینے کا اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویسے بھی اب وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا کیونکہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے الفریڈ نے کہا تو سبتر اور دوازے کے پاس کھڑا ہوا تنویر دونوں بے ایک تیار چونک پڑے کیا مطلب کیا کہنا چاہتی ہو تم سبتر نے حیرت پر لہجی میں کہا پہلے تم وعدہ کرو اور سنو میں خود بھی وعدہ کرتا ہوں کہ نہ ہی تمہارے کام میں مداخلت کروں گا اور نہ ہی تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بتاؤں گا الفریڈ نے کہا تسبتر نے بھی وعدہ کر لیا میں یہاں اکریمیا کے ایک مشہور سینڈی کیٹ کے فارن اجنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں اس سینڈی کیٹ کے چیف نے مجھے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس آئے گا وہ والٹ کوڈ استعمال کرے گا میں نے اس سے مکمل اور برپور تعاون کرنا ہے ظاہر ہے میں چیف کی بات کیسے ڈال سکتا تھا چنانچہ آج ایک اکریمی مرد اور ایک اکریمی عورت کلم میں آئے اور انہوں نے والٹ کا کور دھرائیا تو مجھے اطلاع مل گئی میں نے انہیں اوپر اپنے سپیشل آفیس میں بلایا مرد نے اپنا نام گلارڈ بتایا اس نے بتایا کہ اسے یہاں مزائل بنانے والی کفیہ لیبارٹری کا پتہ معلوم کرنا ہے اتفاق سے مجھے اس بارے میں بہت کچھ معلوم تھا اس لئے میں نے اسے مکمل تفصیل بتا دی الفریڈ نے کہا تو سفتر اور تنویر دونوں اس کی بات سن کر بے اختیار چونگ پڑے کیا تفصیل بتائی تم نے سفتر نے پوچھا تو الفریڈ نے وہ سب کچھ تفصیل سے بتا دیا جس نے والٹ کو بتایا تھا کیا پھر وہ یہاں سے چلے گئے سفتر نے پوچھا ہاں وہ یہاں سے میری ایک کوٹھی میں شفٹ ہو گئے البتہ جانے سے پہلے انہوں نے میک اپ اور لباس تبدیل کر لیے تھے کیونکہ انہیں یہ اطلاع مل چکے تھی کہ سپیشل پولیس کے آدمی ان کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہے ہیں اور یقینا وہ تم ہی ہو گئے بہرحال وہ اب جا چکی ہیں الفریڈ نے کہا کس کوٹھی میں شفٹ ہوئے سفتر نے پوچھا تو الفریڈ نے کوٹھی کا نمبر اور کالونے کے بارے میں بتا دیا وہ پوائنٹ جہاں سے خفیہ راستہ نکلتا ہے اس کی تفصیل بتاؤ سفتر نے پوچھا تو الفریڈ نے اس کی تفصیل بتا دی یہ تو انتائی مشکل اڈریس ہے اور وہ بارحال اجنبی تھا اس لئے آسانے سے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا سفتر نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے اپنے ساتھ میرا ایک آدمی لے گئے ہیں یہ مقامی آدمی ہیں اس کا نام الطاف ہے وہ اسے علاقے کا رہنے والا ہے اس لئے وہ آسانے سے انہیں وہاں تک پہنچا دے گا الفریڈ نے کہا کس چیز پر جائیں گے وہ سفتر نے پوچھا جیب پر اس کے علاوہ وہاں جانے کے لئے کوئی اور سروس کام نہیں دے سکتے الفریڈ نے جواب دیا اس وال یا گلات نے کوئی اسلحہ بھی حاصل کیا ہے تم سے سفتر نے پوچھا ہاں الفریڈ نے جواب دیا اور پھر خود ہی اس اسلحے کی تفصیل بتا دی جو وال نے اس کے ذریعے مگوایا تھا انہیں یہاں سے گئے وہے کتنی دیر ہو گئی ہے سفتر نے پوچھا ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس لئے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں باہر تمہارا آدمی وجود ہے میں اسے تمہارے پاس بجوا دوں گا سفتر نے کہا اور دروازے کی طرف موڑ گیا لیکن اسی لمحے تنویر نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ سفتر کچھ کہتا اس نے مشین پسٹل کا رکھ سفتر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا اور ترسارات اور دماغوں کے ساتھ ہی الفریڈ کے علق سے چیخ نکلی اور وہ چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا برہ راس دل میں پڑھنے والی گولیوں نے اسے تڑپنے کی بھی بھولت نہ دی میں نے وعدہ نہیں کیا تھا اور یہ قومی مجرم ہے اس نے دشمن ایجنٹ کو خفیہ لیوارٹری کے بارے میں نشان دائی کی ہے اس لئے اسے میں معاف نہیں کر سکتا تنویر نے مشین پسٹل جیم میں ڈالتے ہوئے سفتر سے مخاطب ہو کر کہا مجھے معلوم تھا کہ تم نے یہی کاروائی کرنی ہے اس لئے تو میں نے وعدہ کر لیا تھا سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بھی بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا اور پھر دونوں دروازہ کھول کر باہر راداری میں آ کر اکبی گلی والے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے جیپ خاصی تیز رفتاری سے وران اور انچے نیچے پہاڑی علاقوں میں توڑتی چلی جاری تھی ڈرائیونگ سیٹ پر مقامی آدمی تھا جس کا نام الطاف تھا جبکہ وارڈ اور مورین دونوں چیپ کی اکبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہ صرف نئے میک اپ کر رکھے تھے بلکہ ان کے لباس بھی مختلف تھے مورین نے اب سکرٹ کے بجائے پتلون اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی جبکہ وارڈ کے جسم پر بھی جیکٹ اور پتلون تھی ایک جھوٹا سا بیک جیپ کی اکبی سیٹ پر پڑا ہوا تھا اس میں وہ خصوصی ساخت کا اصلہ تھا جب وارڈ نے آلفریڈ کی مدد سے مگوایا تھا وہ اسپیشل پلیس والے نجانے کون تھے ان کا پتہ کرایا جانا چاہیے تھا مورین نے اسٹارمی عزبان میں بات کرتے ہوئے کہا تاکہ ڈرائیور کو ان کی باتوں کے سمجھ نہ آسکے جو بھی ہوں گے پھرتے رہیں گے میں جلد جلد مشن کی تکمیل چاہتا ہوں ویسے میرا ذاتی تحیال ہے کہ ان کا تعلق یقینا پاکشیا سگرٹ سروس سے ہی ہوگا وارڈ نے بھی اسٹارمی زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا تو مرین پہ اکتیار اچھل بڑی پاکشیا سگرٹ سروس اور یہاں کیا ترپون سکتی ہے ایسے کیا معلوم کہ ہم یہاں ہیں مورین نے انتائی حیرت پر علاج میں کہا کوئی نہ کوئی لنک ناظبن ہوگا یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کئی مرتبہ میک اپ تبدیل کیے ہیں اور لباس بھی اس کے باوجود یہ لوگ ہمارے تازہ ترین میک اپ اور لباس کی تفصیلات بتا کر ہمارے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں اور یہ کام کسی سگرٹ سروس کا تو ہو سکتا ہے پلیس چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو اس قدر اڈوانس نہیں ہو سکتی وارڈ نے جواب دیا لیکن اگر یہ لوگ الفریڈ تک پہنچ گئے تو پھر تو انہیں ہمارے یہاں آنے کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا مورین نے کہا ہوتا رہے میں پہلے مشن مکمل کرلوں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اور مشن مکمل کرنے سے پہلے میں ان سے الجنا نہیں چاہتا ایک پر بس یہ پرزا میرے ہاتھ لگ جائے پھر میں اس سگرٹ سروس کو دیکھ لوں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں وارڈ نے جواب دیا لیکن الفریڈ نے تو بتایا ہے کہ راستہ باہر سے نہیں کھل سکتا اور تم نے جو اسلا مگوا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہے کہ تم وہاں دماغہ کر کے راستہ کھولنا چاہتے ہو لیکن نماکے سے تو آواز دور دور تک جائے گی اور اس طرح ہم پھنس بھی سکتے ہیں مورین نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا جب تک ہم پھنسیں گے تب تک میں فرزہ حاصل کر چکا ہوں گا ایک بار مجھے اندر داکل ہونے کا موقع مل جائے پھر جائے مجھے یہ پوری لپاٹری ہی کیوں نہ اڑانی پڑے اڑا دوں گا وارڈ نے کہا تو مورین بے اختیار اچھل پڑی اوہو اب میں تمہاری پلاننگ سمجھ گئی ہوں بہری گود مورین نے یک لکت ججہ سج امیج لحظے میں کہا تو وارڈ اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا جیپ مسلسل دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی ابھی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے الطاف وارڈ نے مقامی آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا جناب صرف دس منٹ بعد ہم آکانی سپارٹ پر پہنچ جائیں گے وہاں تک جیپ جاتی ہے اس کے بعد دس منٹ کا پیدل راست ہے پھر ہم اس کفیہ راستے کے دہانے پر پہنچ جائیں گے الطاف نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم بگ بوس کے ساتھ گئے تھے تو بگ بوس نے راستہ کھولنے کے لئے کیا کیا تھا کوئی کال کی تھی یا کوئی دھماکہ کیا تھا وارڈ نے کہا جناب وہ ڈیکٹر حاشم صاحب والے وہاں سے پہلے مجود تھے راستہ کھلا وطا وہ ہمیں اندر لے گئے الطاف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور وارڈ نے اسبات میں سرحلا دیا پھر تقریباً دس منٹ بعد جیپ ایک گھاٹی سے آگے مرتے ہی ایک چٹان کے قریب پہنچ کر رک گئی آئیے جناب اب یہاں سے پیدل چلنا ہوگا الطاف نے کہا پھر جیپ سے نیچے اتر آیا اس کے ساتھ ہی وارڈ اور مرین بھی نیچے اتر آئے وارڈ نے جیپ کے اکم میں مجود تھیلہ اٹھا کر کاندے سے لٹکا لیا اور پھر وہ الطاف کی رہنمائی میں ایک پکڑڑی کے ذریعے گھرائی میں اترتے چلے گئے پھر گھرائی میں جا کر وہ ایک درے سے گزر کر جیسے ہی آگے بڑے اچانک سائیں کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جیسے ان کے سامنے چٹان پر کوئی چیز جگر کر پھڑی اور پھر اس سے پہلے کے وارڈ سمجھتا اس کا ذہن اس قدر تیزی سے گھومنے لگا جیسے اس سے کسی نے انتہائی تیز رفتاری سے چلنے والی مشین سے بان دیا ہو اس کے کانوں میں مورین کی چیک کی آواز پھڑی اور پھر اس کا ذہن تیزی سے کسی گہری اور تاریخ تلدل میں دوبتہ چلا گیا برحال آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابرا تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہٹ ہو گیا ہے اور اب اس کی آنکھ کبھی نہیں کھولے گی امران ساکی ائرپورٹ پر اتر کر ٹیکسی کے ذریعے سیدھا ہوتل فال گرین ٹیمپ پہنچ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سبدر اور تنویر ہوتل فال گرین میں ہی رہائش بزیر ہیں اس نے در حکومت ائرپورٹ سے اوانہ ہونے سے پہلے انہیں فونک کیا تھا لیکن اسے بتایا گیا کہ ان کے کمرے لاکھ لیں اور وہ ہوتل سے باہر ہیں چنانچہ امران ساکی پہنچ کر ہوتل فال گرین پہنچ گیا لیکن یہاں پہنچ کر بھی جب اسے یہی بتایا گیا کہ سبدر اور تنویر واپس نہیں آئے تو وہ چونک پڑا پھر اس نے ان کے ساتھ ہی موجود ایک کالی کمرہ اپنے لیے بک کرائیا اور کمرے میں پہنچ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس پر سفتر کی مقصود فرکنسی ایڈجیسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو علی امران کالنگ امران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس سفتر اٹیننگ یو چند لبوں بار رابطہ قائم ہوتے ہی سفتر کی حفاظ سنائی دی یہ تم کہاں سیاد کرتے پھیڑ رہے ہو میں یہاں فال گرین ہوتل میں بیٹھا تمہاری رات تک رہا ہوں امران نے کہا ہم پہنچ رہے ہیں امران صاحب دوسری طرف سے سفتر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تمہارے ساتھ والا کمرہ ہے اٹھارہ نمبر امران نے کہا ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے سفتر نے کہا اور امران نے اور اینڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد دروازے پر دستہت کی آواز سنائی دی تو دستہت کی آواز سن کر ہی امران سمجھ گیا کہ دستہت دینے والا سفتر ہے امران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو پہلے سفتر اور پھر اس کے پیچھے تنویر اندر داکھل ہوا لیکن امران ان کے چہرے دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ ان کے چہروں پر شدید بلجن کے تاثرات نمائی تھے کیا ہوا کیا رقم ختم ہو گئی پردیس میں امران نے دروازہ بند کرتے ہوئے مول کر کہا تو سفتر بے اکتیار ہنس پڑا ہمارے ساتھ عجیب صورتحال پیش آئی ہے امران صاحب ہم والٹ اور اس کے ساتھی عورت کے خریب پہنچ کر بھی انہیں گم کر بیٹھے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ لوگ کان گائب ہو گئے ہیں سفتر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو امران نے ریسیور اٹھایا اور سروس روم کو تین ہارٹ کافی بیجنے کا اوڈر دے کر اس نے ریسیور رکھیا اہاں اب تفصیل بتاؤ کہ کیا ہوا ہے والٹ کان گائب ہو گیا ہے اور کن حالات میں امران نے کہا تو سفتر نے اپنی نگرانی سے لے کر الفریڈ تک پہنچنے اور پھر اس سے معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر کے باہر آنے تک کی ساری تفصیل بتا دی ویری گود تم دونوں نے واقعی کام کیا ہے پھر امران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تصفدر اور تنویر دونوں کے چیرے بے اکتیار کھل اٹھے کیونکہ امران کی طرف سے تحسین آمیز فکریں واقعی ان کے لئے کریڈٹ تھے ہم رینبو کلپ سے نکل کر اس کوٹھی میں پہنچے جہاں والٹ اور اس کی ساتھی اورش شفٹ ہوئی تھی لیکن کوٹھی کھالی پڑی تھی وہاں ایک آدمی نے بتایا کہ کوٹھی سے ایک جیپ نکل کر گئی ہے جسے ایک مقامی آدمی چلا رہا تھا اور دو گیر ملکی اکوی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک اور ہوتے ایک ملک تھا ان کے ہلیے اور جیپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے ہم نے بھی قرائے پر ایک جیپ حاصل کی اور ایک مقامی گائیڈ کو انگیج کیا اور پھر ہم بھی وہاں پہنچ گئی جہاں الفریڈ کے مطابق خفیہ راستہ تھا لیکن وہاں ہر طرف تلاش کر لینے کے باوجود نہ آئی وہاں کوئی جیپ نظر آئی نہ آئی والد اور نہ اس کی ساتھی عورت جبکہ جیپ کے ٹائروں کے نشنات ایک جگہ نظر آ رہے تھے اس کے بعد گائب تھے اب یہ جیپ اور والد وغیرہ کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چل سکا ہم مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے کہ آپ کی کول آگئی سفتر نے تفصیل بتاتے ہو کہا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر حاشم گدار ہے اس نے صرف اپنی رنگین مزاجی کی بنا پر اس قدر اہم اور خفیہ لیبارٹری کو رزق میں ڈال رکھا ہے اور میرا انداز ہے کہ یہ لوگ وہ خفیہ راستہ کھول کر یقیناً اندر گئے ہوں گے اسی لئے تو میں نظر نہیں آئی عمران نے سردلائجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ابھی ٹرانس میٹر نکالا ہی تھا کہ دروازے پر دس سخت کی آواز سنائی دی اور عمران نے چونکر ٹرانس میٹر واپس جیب میں ڈال لیا یا اس کمین عمران نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک بیٹر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا ٹرے میں ہاتھ کافی کی کپ اور مطلقہ آسمان وجود تھا اس نے سلام کیا اور پھر کپ اور سوا امان درمیانی میز پر رکھ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا سفتر اندر سے دروازے کا بھوٹ لگا لو یہاں عمران نے سفتر سے کہا تو سفتر نے اٹھ کر اندر سے بھوٹ لگا دیا اور پھر واپس آ کر اس نے ہاتھ کافی پینہ بنانی شروع کر دی عمران نے چینل میں خموش رہ کر ایک بار پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر فرکنسی اڈجیسٹ کرنا شروع کر دی وہ شاید چینل میں اس لیے خموش رہا کہ ویٹر دروازے سے دور چلا جائے فرکنسی اڈجیسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو علیہ عمران کالنگ آور عمران نے کہا ایکس ٹو آور دوسری طرف سے ایکس ٹو کی مقصود ساوات سنائی دی تو سفتر اور تنویر دونوں چونک پڑے چاہید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران ایکس ٹو کو قوال کر رہا ہے مساکی سے بول رہا ہوں چیف میرے یہاں پہنچنے سے پہلے سفتر اور تنویر نے انتائی شاندار کارگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے والٹ اور اس کے ساتھ ہی عورت کو ٹریس کر لیا لیکن یہ دونے لیبارٹری کے علاقے میں گائب ہو گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ لیبارٹری کا ایک سائستان ڈاکٹر حاشم اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے اس کا کوئی خوبیہ راستہ کھول کر ساکھی آتا جاتا رہتا ہے جس کا علم شاید لیبارٹری انچارچ ڈاکٹر قاضی کو بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹر حاشم کی وجہ سے لیبارٹری کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہوں اگر ایسا ہے تو پھر لیبارٹری اس وقت شدید خطرے میں ہے اس لئے میں فوری طور پر لیبارٹری انچارچ ڈاکٹر قاضی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ اس کی خصوصی ٹرانس میٹر فروکنسی معلوم کر کے مجھے بتائیں امران نے انتائیس انجیدہ لائجے میں کہا اوکے میں ابھی کال کرتا ہوں تمہیں اوورین ڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے ٹرانس میٹر آف کر کے ایک طرف رکھا اور کافی کی بیالی اٹھا لی یہ کیسے ہو سکتا ہے امران صاحب کہ والٹ اور اس کے ساتھی عورت لیبارٹری میں داخل ہو چکی ہوں سفدر نے حیرت برے لہجے میں کہا تو پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں گائب ہو گئے ہیں امران نے کافی کا گون لیتے ہوئے کہا اور سفدر ہون پیچ کر کھاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد کانس میٹر کال آگئی امران نے کہا فرکنسی نوٹ کرو ڈاکٹر کازی کو تمہارے مطلق پریف کر دیا گیا ہے چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک فرکنسی بتا کر رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے ٹرانس میٹر راف کر کے اس پر چیف کی بتائی ہوئی فرکنسی ارجس کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو علی امران نمائندہ خصوصی چیف آپ پاکشہ سگرس روز کالنگ امران نے کہا یس ڈاکٹر کازی بھوڑ رہا ہوں چینل ہوں بعد ایک بھاری اور بابکار آواز سنائی دی ڈاکٹر حاشم کیا آپ رینبو کلپ کے الفریڈ سے ملتے رہتے ہیں امران نے سرد لہجے میں کہا رینبو کلپ کا الفریڈ وہ کون ہے میں تو اس کلپ کا اور آدمی کا نام بھی آپ سے سن رہا ہوں اور مجھے تو لیبارٹری سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے ڈاکٹر حاشم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا لیکن امران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ پول رہا ہے لیکن ظاہر ہے وہ اب کیا کر سکتا تھا ڈاکٹر کازی سے بات کرائیں امران نے کہا اور چند لاموں بعد ڈاکٹر کازی کی آواز سنائی دی ڈاکٹر کازی آپ نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے کیونکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ بھی حقیقت ہے پوری لیبارٹری کو چیک کریں اور اگر کہیں کوئی معمولی سی گھڑ بڑ بھی ہو تو اس گھڑ بڑ کو دور کریں معاملات انتائی سنجیدہ ہیں امران نے کہا آپ قطعی بے فکر رہیں میں اپنی زمداری سمجھتا ہوں ڈاکٹر کازی نے ناغوار سے لہجے میں کہا اوکے اوہر رہن ڈال امران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اگر یہ لوگ اندر نہیں گئے تو پھر کہاں چلے گئے سبتر نے ہونچ باتے میں کہا وہ جیپ کہاں ہے جس پر تم گئے تھے سب امران نے پوچھا ہوتل کے باہر مجود ہے میں نے اسے فارغ نے کیا تھا کہ شاید آپ اسے استعمال کریں سبتر نے کہا ٹھیک ہے آؤ میں تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں پھر کچھ اندازہ ہو سکے گا امران نے کہا وہ روٹ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی سبتر اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ دینوں ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی والد کے تاریخ ذہن میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور پھر جیسے اس کو پوری طرح ہوش آیا اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن یہ محسوس کر کے اس کے ذہن کو ایک زوردار چٹکہ لگا کہ اس کا جسم رسیوں سے بھندہ ہوئے وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے فرش پر بڑھا ہوا تھا کمرے کی جیسے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی جس کی وجہ سے کمرہ اسے پوری طرح نظر آ رہا تھا اس نے سر کو دائیں بائیں کر کے دیکھا تو ساتھی فرش پر مہرین اور ڈرائیور الطاف بھی بڑھے ہوئے تھے ان دونوں کے جسموں میں بھی حرکت کی داثرات موجود تھے جس سے والد کو اندازہ ہو گیا اس کی طرح وہ دونوں بھی بہوش ہونے کی وجہ سے کفیت سے گزر رہے ہیں اس نے پوری طرح محول کا جائزہ لینے کے بعد اٹھ کر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس طرح لیٹر رہنے کی صورت میں وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی کاروائی نہ کر سکتا تھا وہ کوہنیاں کے بل گسیٹتا وہ اکبی دیوار کے قریب پہنچا اور پھر اس نے اپنے جسم کو تھوڑا سا اوپر کو اٹھایا اور اکبی دیوار سے لگا دیا تھوڑی سی جمزید جج و جہد کے بعد وہ دیوار کے ساتھ پشتے لگا کر نہ صرف بیٹھ چکا تھا بلکہ یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اکتیار مسکرات سے پہل گئی کہ اس کے جسم پر بندی ہوئی رسیاں جن کے وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھنا پھارا تھا اس کی اس کوشش کی وجہ سے اپنے جگہ چھوڑ چکی تھی اور وہ پہلے کی نسبت کافی ڈلی ہو گئی تھی اس لئے میں اسی لئے دلتاف اور مورین دونوں کی حیرت پر ہی آوازیں سنائی دی وہ دونوں ہوش میں آ کر حیرت سے سر کو دائیں بائیں گما کر دیکھ رہے تھے مورین اور الالتاف تم دونوں اپنے جسموں کو اپنے اکم میں کونیوں کے بل گسیٹ کر اکمی دیوار کے قریب لیاؤ اور پھر دیوار سے پوچھت لگا کر بیٹھ جاؤ والد نے ان دونوں سے مخاطف اپر کہا یہ کیا ہو گیا ہے والد یہ سب کیا ہے مورین کی حیرت پر یہ آواز سنائی دی ہمیں کسی نے بہوش کر کے بان دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کمرہ لیوارٹری کا ہے کیونکہ یہاں نامانوسی گیس مجھے محسوس ہو رہی ہے والد نے کہا اور پھر مورین اور الطاف دونوں اس کے کہنے پر اپنے آپ کو پیچھے گسیٹ کر دیوار کے ساتھ پوچھ لگا کر بیٹھ گئے تھے جبکہ اس دوران والد نے اپنے ہاتھوں کے گھنٹ بندی ہوئی رسیاں کھولنے کی کوشش جاری کر دی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ انگلیوں کے مدد سے گانٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا جونکہ ایک ہی رسی سے اس کے پورے جسم کو باندھا گیا تھا اس لئے یہ گانٹ کھلتے ہی پیروں کے قریب باندھی گئی تھی جو ہاتھ ازاد ہو جانے کی بڑا سے اب اس نے انتائی ہسانی سے کھول لی تھی اور اس کے ساتھ یہ ساری رسی کھل گئی اور والد نے رسیاں ہٹائیں اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے پڑا اور اس نے مورین کی رسیاں کھول کر دیں اور پھر وہ الطاف کی طرف بڑھا اور اسے بھی رسیوں سے ازادی دلا دی ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی باتا کہ چانک اسے کمرے کے بند دروازے کے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے آگے پڑھ کر دروازے کے سائل میں جا کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس کے بال الجے ہوئے تھے اور آنکھوں پر سیاہ رنگ کا جشمہ موجود تھا تیسی سے اندر داخل ہو رہا تھا کہ والد یک لکت کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر جبڑ پڑا بلک جبکنے میں آنے والا اس کے سینے سے آگ لگا تھا والد نے اس کے موہ پر ایک ہاتھ رکھا ہاتا جبکہ دوسرے ہاتھ اس کی گردن کے گرد تھا اور دوسرے لمحے مقصود انداز کے جھڑکے سے اس کا تڑپتا ہوا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی والد نے جلدی سے اسے فرج پر الٹا دیا یہ تو کوئی سائنستان لگتا ہے مورین نے حیرت پر لہجے میں کہا ہاں یہ ڈاکٹر حاشم ہے میں اسے پچانتا ہوں الطاف نے کہا تم دونوں یہی رکھو میں آ رہا ہوں اس کا خیار رکھنا والد نے مورین اور الطاف سے کہا اور تیزی سے کھولے دروازے سے دوسری طرف آ گیا یہ ایک چھوٹی سی رہ داری تھی جو آگے جا کر مرسی گئی تھی لیکن رہ داری کے موڑ کے قریب پہنچتے ہی والد یک لقت اس طرح رک گیا جیسے چابی سے چلنے والا کھلونا چابی سے ختم ہو جانے پر رکھتا ہے اس کی نظریں موڑ پر چھت کے قریب لگے ہوئے ایک سیاہ رنگ کے بوکس پر جمع ہوئی تھی اور وہ اس بوکس کو بچانتا تھا یہ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرولنگ چیکنگ ریز کا پوائنٹ تھا اور اسے معلوم تھا کہ جیسے وہ اس بوکس کے نیچے سے گزرے گا کمپیوٹر نے اسے چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حفاظتی اقدامات سامنے آ جائے گا اسے چونکہ اپنی زندگی میں ایسے بیشمار واقعات سے واسطہ پڑا تھا اس لیے اسے تجربہ تھا کہ جہاں ماسٹر کمپیوٹر ہوتا ہے وہاں کسی قسم کے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں اب تک اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آئی تھی تو اس کی وجہ وال کے ذہن میں یہی آئی تھی کہ شاید یہ کمرہ اور مور سے پہلے کی رہداری کسی وجہ سے ماسٹر کمپیوٹر کی گنٹرول سے باہر ہوگی ورنہ وہ شاید اب تک اس طرح بچنا سکتے تھے اس لیے اب بغیر کسی خصوصی حفاظتی اقدام کے اس طرح آگے جانا اپنے میشن کے لیے زیادتی تھی اس لیے وہ تیزے سے مڑا اور پھر واپس اس کمرے میں آ گیا جاں مورین مجود تھی